پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوول سدھارت جسے جرمن نوولنگار اور شاعر ہرمن حیزے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یاکوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں نوول سدھارت کے اردو ترجمہ کی جانب نوول کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست رہی گی کہ آپ اسے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے علم باٹھئے علم باٹھنے سے بڑھتا ہے حصہ اول باب نمبر ایک برہمن زادہ گھر میں کشتیوں کے آس پاس ندی کے کنارے پھیلی دھوپ اور انجیر کی درختوں کے سائے میں برہمن زادہ سدھارت تھا اپنے دوست گوویندہ کے ساتھ نوجوانی کی حدیں چھو رہا تھا اس کے کندے ندی میں غسل کرتے ہوئے ہون کرتے ہوئے آفتاب کی تمازت سے سنگھلا گئے تھے جب سدھارت کی ماں میٹھے گیت گاتی اور باپ علموں کی محفل میں پندو نساح بیان کرتا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ عام کے درختوں کے سائے میں کھیلتا اور سائے اس کے سر سے دعاوں کی طرح گزرتے کم عمری میں ہی سدھارت علموں سے مبھائسے کرتا اور گوویندہ کے ساتھ دھیان اور غور و فکر کا ریاض کرتا اس نے خاموشی کے ساتھ دل کی گھرائیوں سے اون کی ادائی کی سیکھی جب وہ سانس کھینچ کر باہر چھوڑتے ہوئے اون کہتا تو اس کا چہرہ پاکیزگی روح سے منور ہو جاتا اس نے کل کائنات پر بسیط پرماتما کو اپنی آتما کی گھرائیوں میں پہچاننا بھی سیکھ لیا تھا سدھارت کی صلاحیتیں اور حصول علم کی شدید خواہش دیکھ کر باپ مسلور ہو جاتا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ایک عالم ایک عبادت گزار برہمن بن رہا تھا ماں کو فخر تھا کہ اس کا بیٹا توانا اور خوبصورت جسم کا مالک ہے جب وہ ماں کو موڈبانا سلام پیش کرتا تو اس کی آنکھیں جوش مسررت و امبسات سے نم ہو جاتی جب سے دھارت گاؤں کے راستوں سے گزرتا تو اس کی شہزادوں جیسی آنکھیں اور خوبصورت جسم کو دیکھ کر برہمن زادیوں کے دلوں میں محبت کی شمیں روشن ہو جاتی اس کا دوست برہمن زادہ گووندہ اسے دوسروں سے زیادہ چاہتا تھا اسے سدھارت کی آنکھوں سے محبت تھی اس کی آواز سے محبتی اس کے پیروں کی آہٹ سے محبت تھی اور ان سب سے زیادہ وہ سدھارت کے خیالات اس کے آہینی ارادوں زبردست قوت ارادی اور صلاحیتوں سے متاثر تھا گووندہ کو یقین تھا کہ سدھارت ایک بے وقوف برہمن کاہل راج پروہت لالچی نجومی مغرور وائز چاپلوس پجاری نہیں بنے گا کبھی نہیں وہ خود بھی ان میں سے کچھ نہیں بننا چاہتا تھا وہ دوسرے ہزاروں برہمنوں جیسا ایک برہمن نہیں بننا چاہتا تھا گووندہ اپنے عزیز دوست سدھارت کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا اس نے سوچا تھا کہ جب کبھی سدھارت عرفان حاصل کر کے انوارِ الٰہی میں غرق ہو جائے گا تو اس کے دوست کی طرح اس کے قادم کی طرح اس کے محافظ کی طرح اس کے سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہے گا سدھارت سب کو پیارا تھا اسے دیکھ کر سب کے دل مسرور ہو جاتے لیکن سدھارت بزاتے خود خوش نہیں تھا انجیر کے باغوں کی گلابی رہ گزاروں میں روان عام کے درختوں کے ہلکے آسمانی سائے میں مہوے اس دغراق غسلے سہر کے لیے جاتا ہوا عام کے گھنے درختوں کے نیچے ہون کرتا ہوا سدھارت سب کا پیارا اور دلارہ سدھارت مقبوم تھا اس کا دل مسرورت کے دوام سے کوسو دور تھا بہتی ہوئی ندی سے رات میں ٹمٹماتے ستاروں سے سورج کی شوہوں سے خیالات کا توفان اٹھتا مختلف سوالات اٹھتے اور اس کا دل مغموم ہو جاتا پاک شولوں کے دھوئے سے رگویت کی رچاؤں اور برہیمنوں کے بینات سے اٹھتے ہوئے سوالات اس کی ضمیر پر تازی آنے کا کام کرتے اور وہ مغموم ہو جاتا سدھارت نے محسوس کیا کہ اس کا درون نا آسودگی کا شکار ہے اسے لگا کہ والدین اور گووندہ کی محبت اسے ہمیشہ خوش نہیں رکھ سکتی ان سے دائمی مسررت کی امید نہیں کی جا سکتی وہ سوچتا میرے والد اور آساتذہ نے اپنی تمام علمیت کے نچور سے میرے خالی ذہن کو پر کر دیا ہے پھر بھی یہ بھرا نہیں ہے دماغ کی تسکین نہیں ہوئی روح مطمئن نہیں ہوئی دل ابھی بھی متجسس ہے غسل سہر بہتر تو ہے لیکن وہ ہے تو پانی ہی پانی جسے گناہ نہیں دھلتے روح کی افسردگی کا بار کم نہیں ہوتا عبادات اور ہون ٹھیک ہے لیکن کیا یہی سب کچھ ہے کیا یہ آمال مسررت بخش ہیں اور دیفتا کیا یہ سچ ہے کہ پرجاپتی نے کائنات کی تخلیق کی ہے کیا وہ پرماتمہ ہے تنہا جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا کیا دیفتا بھی ہماری طرح فانی نہیں ہے تب کیا دیفتاؤں کی عبادت درست اور صحیح عمل ہے تب اس ایک پرماتمہ کو چھوڑ کر کس کے لیے عبادت کریں اور اگر پرماتمہ ہمارے وجود میں ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو اسے کہاں تلاش کریں وہ کہاں ہے وہ دل کہاں دھڑکتا ہے وہ روح کہاں ہے مادہ وہ نہیں ہے فکر و ہوش بھی نہیں ہے تب وہ کیا ہے کیا آتمہ کی طرف جانے کا دوسرا راستہ ہم کہاں تلاش کریں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کوئی نہیں جانتا نہ اس کا باپ نہ استاد نہ پندت نہ صحیفے برہمنوں اور ان کے مقدس صحیفوں میں سارا علم پوشیدہ ہے انہوں نے ہر موضوع پر گفتگو کی ہے کائنات کی تخلیق آواز کا مخرج غزہ انفاظ کی آمد و رفت آزائے جسم دیوتاؤں کے عمال بے پناہ علم ہیں ان میں لیکن یہ سب آخر کس کام کا جب وہ ایک اہم بلکہ اہم ترین موضوع سے ناواقفیت کا اظہار کرتے ہیں مقدس صحیفوں کی بے شمار رچاؤں خصوصاً سام وید کے ابن شیدوں میں اس موضوع پر بحث ہے لکھا ہے تمہاری آتما میں ہی کل کائنات پوشیدہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انسان سوتے میں اپنے وجود کے اندر تیہ در تیہ اترتا چاہتا ہے اور آتما تک پہنچ جاتا ہے ان رچاؤں میں بے شمار گنجینہ اے حائے علوم پوشیدہ ہیں پنڈیتوں کا تمام علم ان میں بکرا ہوا ہے تازہ شیری دلکش اور صاف زبان میں نہیں ان پنڈیتوں اور ان کے خاندان کے ذریعے یکجہ کی گئی اس بیش قیمت شیعہ کو یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے اس سے مفرر مناسب نہیں لیکن وہ برہمن وہ پجاری وہ عالم کہاں ہیں جو اس سنجیدہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے محسوس بھی کر سکے اسے عملی زندگی میں استعمال کر سکے کہاں ہیں نید میں آتمہ تک پہنچنے والے وہ پنڈیت جنہوں نے اس علم کا اپنے تخیل اپنی زندگی اپنے من اپنی گفتگو اور عمل میں مظاہرہ کیا ہو سدھارت کئی باصلایت برہمنوں سے واقف تھا اور سب سے زیادہ اپنے عالم مقدس اور بلند مرتبت باب کو جانتا تھا وہ پرسکون اور ممتاز شخص تھے ان کی زندگی پاک تھی ان کی گفتگو میں ہوش مندی تھی دماغ میں خوبصورت اور بلند خیالات تھے ان کے پاس بے پناہ علم کی دولت تھی مگر کیا انہیں سکون اور انبسات حاصل ہوا کیا وہ بھی خواہش مند اور تشنا نہیں ہیں کیا وہ اپنی تشنگی لیے ہوئے مقدس آبشاروں کی طرف عبادت کہوں کی طرف مقدس صحیحوں کی طرف اور برہمنوں سے تبادلہ خیالات کے لیے نہیں جاتے رہتے ان جیسے معصوم انسان کو روزانہ گناہوں کو دھونے اور اپنے کو پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکیزگی کا کونسا مخرج ہے جو ان کے دل میں نہیں ہے یہ مخرج انسان کو اپنی آتمہ میں ہی تلاش کرنا چاہیے بھٹکاؤ ہے سراب ہے سدھارت مسلسل انہی خیالات میں غرق رہتا یہی اس کی تشنگی تھی یہی اس کا درد تھا وہ اکثر اپنشت کے ان رچاؤں کو دھراتا برہم ہی حق ہے یقیناً جو اس سے واقف ہے وہ دائمی مسررت اور انبسات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اکثر سے دھارت کو محسوس ہوتا کہ وہ اس دنیا کے قریب ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اپنی شدید پیاس بجا نہیں پاتا جن عالموں کو وہ جانتا ہے اور جن کے بیانات سے اسے خوشی ملتی ہے ان میں سے ایک بھی اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکا اپنی تشنگی دور نہیں کر سکا ایک دن صدہارت نے اپنے دوست سے کہا گوویندہ چلو اس برگت کے درخت تک چلیں دھیان کریں گے برگت کے درخت کے نیچے آ کر وہ ایک دوسرے سے بیس قدم کی دوری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے عوم کی ادائیگی کے لیے دھیان لگا کا صدہارت ہوتوں میں بدبود آیا عوم کمان ہے آتمہ تیر ہے برہم کمان کا نشانہ ہے بغیر قاہلی کی جو اس نشانے پر تیر چلاتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے دھیان کا وقت گزر جانے کے بعد گوویندہ اٹھا شام او چکی تھی عبادت کا وقت ہو رہا تھا اس نے صدہارت کو آواز دی کوئی جواب نہیں ملا وہ غور غور و فکر میں ڈوبا بیٹھا تھا آنکھیں دور کسی نشانے پر لگی تھی اس کی زبان داتوں کے درمیان ذرا سی نظر آ رہی تھی اور وہ بیٹھا تھا غور و فکر میں عوم کے تصور میں تیر کی طرح اس کی آتمہ برہم کی طرف تنی ہوئی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ قضبے میں کچھ شرون آئے وہ ادھر ادھر گھومنے والے شرون تھے ڈلتی عمر کے تین دبلے تھکے ماندے انسان ان کے کندوں پر دھول جمی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا اور یہاں سورج کی تمازت سے جھلستے ہوئے تین اکیلے اجنبی لوگ تھے جیسے تین مریل سیار آدمیوں کی بستی میں آ گئے ہوں ان کی چاروں طرف مردہ خواہشات سخت عبادات اور خود فرموشی کے سائے منڈلا رہے تھے اس دن شام کی عبادت کے بعد سدھارت نے گوویندہ سے کہا کل سدھارت یہاں سے چل دے گا دوست ان شرونوں کے ساتھ گوویندہ کا چہرہ زرد ہو گیا اس نے سدھارت کے چہرے پر اس کے آہینی ارادے کی جھلک دیکھی کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کی طرح مضبوط اسے لگا سدھارت کا سفر شروع ہو چکا ہے اس نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا ہے وہ اس پر چل بھی رہا ہے اپنے مقدر کے ساتھ اس کا مقدر کی ہوئی چھال کی طرح بدرنگ سا ہو گیا گربناک آواز میں اس نے پوچھا کیا تمہارے والدین مان جائیں گے سدھارت نے جیسے خواب سے بیدار ہو کر اس کی طرف دیکھا گوویندہ کے دل میں چھپی بے چینی اس نے محسوس کر لی چھوڑو اس پر بحث کرنا فضول ہے اس نے آہستہ سے کہا کل صبح سے میرا سنیاز شرخ ہو جائے گا سدھارت اپنے گھر گیا جہاں اس کا باپ چٹائی پر بیٹھا وہ ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد باپ کو اس کی موجود کی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے دے گا تم کچھ کہنا ہے سدھارت نے کہا آپ کی اجازت سے میں کل سے گھر چھوڑ کر سنیازیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں شرون بننے کے لیے مجھے یقین ہے میرا باپ میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا مرحمن خاموش ہو گیا کافی دیر تک خاموش رہا ستارے چھوٹی سی کھڑکی کے پیچھے اپنے زاویے تبدیل کرتے رہے ایسے دارت اس کا بیٹا خاموش کھڑا رہا دست بستا غیر متحرک باپ بھی گمسم بیٹھا رہا ستارے اپنا سفر تیہ کرتے رہے بلاخر خاموشی کا تلسم ٹھوٹا باپ نے کہا تلخ زبان برحمنوں کو زیب نہیں دیتی لیکن تمہارے اس فیصلے سے میں خوش نہیں ہوں اور تمہارے موزے آئندہ یہ بات سننا بھی پسند نہیں کروں گا پھر وہ آجتہ سے کھڑا ہوا ستارت پہلے کی مانی چپ چاپ کھڑا رہا دست بستا گھڑے کیوں ہو باپ نے کہا آپ جانتے ہیں ستارت نے جواب دیا افسردہ باپ کمرے سے باہر نکلا اور جا کر چار پائی پر لیٹ گیا رات کا ایک پہر گزرا نیند نہیں آئی توٹ بیٹھا پریشان ادھر ادھر چہل قدمی کرتا رہا گھر کے باہر گھڑگی پر نظر پڑی ستارت اب بھی وہیں کھڑا تھا غیر متحرک دست بستا اس کا زرد لباز جھل ملا رہا تھا دکھی باپ بستر پر لوٹ آیا دوسرا پہر پیتا پھر بھی آنکھوں میں نیند نہیں تھی وہ دوبارہ اٹھا چہل قدمی کرتا وہ گھر سے باہر آیا دیکھا چاند نکل آیا ہے کھڑکی سے جھاکا ست دھارت دست بستا غیر متحرک ویسے ہی کھڑا تھا چاندنی اس کی اوریاں پنڈلیوں پر مناقص ہو رہی تھی دکھی دل سے وہ پھر بستر پر لیٹ گیا ایک پہر اور گزرا پھر دو بیت گئے اس طرح وہ اٹھتا رہا کھڑکی سے ست دھارت کو چاندنی میں ستاروں کی مدھم روشنی میں منچمت کھڑے دیکھتا رہا پہر کے بعد پہر گزرتے رہے وہ چپ چاپ لوٹتا رہا کمرے سے اس کی آنکھیں ست دھارت کو مستقل کھڑا دیکھتی رہی اس کا دل خص سے فکر خوف اور درد سے بھر گیا رات کے آخری لمحات میں سب سے کچھ قبل باپ پھر لوٹا کمرے میں پہنچا اس نے بیٹے کو کھڑے دیکھا ست دھارت اسے اپنے سے بلند اور اجنبی محسوس ہو رہا تھا اس نے پوچھا تم کھڑے کیوں ہو ست دھارت آپ جانتے ہیں دن دوپیر شام ایسے ہی کھڑے رہو گے ہاں تھک جاؤ گے تھک جاؤں گا تمہیں نیند آ جائے گی ست دھارت مجھے نیند نہیں آئے گی مر جاؤ گے مر جاؤں گا تمہیں موت قبول ہے لیکن باپ کا حکم نہیں ست دھارت نے ہمیشہ اپنے باپ کا حکم مانا ہے تم اپنا خیال چھوڑا یہ ہو ست دھارت تو وہی کرے گا جو اس کا باپ کہے گا تب آفتاب کی پہلی نرم و نازک کرن چپکے سے کمرے میں گزائی برہمن نے دیکھا ست دھارت کے پیروں میں لرزش ہوئی لیکن اس کا چہرہ پر سکون تھا آنکھیں کہیں دور لگی تھیں اسے لگا ست دھارت اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ ان لوگوں کو چھوڑ چکا ہے برہمن نے دھیرے سے ست دھارت کے کندے پر ہاتھ رکھا ست دھارت تم جنگل جا کر سنیاز لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر تم تلاش حق میں کامیاب ہو جاؤ تو لوٹ کر مجھے بھی بتانا یہ خیال تر کر دو تو ہی لوٹ کر آنا مجھے اپنا شاگرد بنا لینا پھر ہم ساتھ ساتھ دیفتاؤں کی عبادت کریں گے جاؤ جاؤ اپنی ماں کو الودا کہو میرے غسل سہر کا وقت ہو گیا ہے باپ نے بیچے کے کندے سے ہاتھ اٹھایا اور باہر چلا گیا ست دھارت نے چلنے کی کوشش کی پیر لڑکھڑا گئے خود کو سمال کر اس نے باپ کے لیے سر جھکایا اور ماں سے ودا لینے چل دیا صبح تھکے قدموں سے ست دھارت نے نید میں دوبے گاؤں کو پار کیا آخری مکان سے دبے پاؤں ایک سایہ ابرہ اور اس کے پاس آ گیا یہ گوویندہ تھا تم آ گئے ست دھارت مسکر آیا ہاں گوویندہ نے کہا پیشے قدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوبل ست دھارت جسے جرمن نوبل نگار اور شاعر ہرمن حیثے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یاکوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باپ نمبر دو شرونوں کے ساتھ شام ہوتے ہوتے شرون انہیں مل ہی گئے ست دھارت اور گوویندہ نے ان کے ساتھ چلنے اور ان کی شاگریتی اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جو منظور کر لی گئی راستے میں ایک غریب برہمن ملا ست دھارت نے اپنے سارے کپڑے اسے دے دیے صرف ایک لنگوٹ اور ایک انگوچہ اپنے جسم پر رہنے دیا وہ ایک وقت کھانا کھانے لگا اور وہ بھی خود نہیں پکاتا اس نے چودہ دن کا ورط رکھا اس کی ٹانگیں سوگ گئیں گال پچک گئے پتلی انگلیوں پر لمبے لمبے ناخون اگائے اور چیرے کو کھردری ڈاڑی نے چھپا لیا عورتوں کے سامنے آ جانے پر اس کی نگاہیں سرد پڑ جاتی کسی بھی شہر سے گزرتے ہوئے اگر خوبصورت لباس میں ملبوس لوگ نظر آتے تو وہ حقارت سے ہونٹ سکر لیتا اس نے دیکھا تاجر تجارت میں مصروف ہیں شہزات شکار پر جا رہے ہیں عزدار اپنے عزیزوں کی موت پر ماتم کر رہے ہیں توائفیں اپنے جسم کا سعودہ کر رہی ہیں طبیب مریضوں کو دیکھ رہے ہیں پروہت فصل بونے کا مہورت نکال رہے ہیں عاشق و معشوق محبت میں مصروف ہیں مائیں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھا سب کچھ جھوٹ تھا فریب تھا یہ سب کچھ ایک دن فنا ہو جانے والا تھا حقائق تلختے اور زندگی مغموم سدھارت کے سامنے ایک ہی مقصد رہ گیا تھا انخلا اپنی پیاس اور خواہشات سے مسررت اور غم سے دل کے انخلا کا تجربہ پرماتمہ کے سامنے پہنچنا ہی اس کا مقصد تھا جب آنا کی موت ہو جائے گی حویس اور خواہشات کی یہ دنیا دباہ ہو جائے گی تو اس مقصد کا جنم ہوگا تب ہی وجود کی اس داقلیت کا طلوع ہوگا جو عظیم ہے راز سدھارت تپسیہ کرنے لگا وہ سخت گرمی میں پیاس اور درد کو برداشت کرتا ہوا اس وقت تک چپ چاپ کھڑا رہا جب تک پیاس اور درد کا احساس ختم نہیں ہو گیا وہ بارش میں بھیگتا رہا اس کے بال پانی میں تر ہو گئے اور ان میں زپ بوندیں ٹپکنے لگیں ٹھٹرتے کندھوں لرستے کول ہوں کی اسے پروا نہ تھی وہ کندھوں اور پیروں کے انجماعت تک کھڑا بھیگتا رہا وہ کانٹوں کی سیج پر لیٹ گیا جسم سے خون رسنے لگا ناسور ہو گئے پھر بھی وہ کھڑا رہا جب تک خون بہنا بند نہ ہو گیا تیس اٹھنا ختم نہ ہو گئی وہ آلتی پالتی مار کر سانس کو دھیمہ کرنے کم سے کم سانس لینے اور اسے روکنے کی مشک کرنے لگا سانس اندر کھیچ کر دل کی دھڑکن کو روک نہ وہ سیکھ گیا وہ آسانی سے دھڑکن کو دھیمہ کر سکتا تھا اتنا دھیمہ جیسے دل کی حرکت بند ہو گئی ہو بزرگ شرون کے بتلائے ہوئے قواعد کے مطابق اس نے نفس کشی استغراک اور انتقال روح کا عمل شروع کیا بانس کے جھرمٹ سے ایک بگلہ اڑا اور سدھارت کی روح بگلے میں داخل ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں پر پرواز کرنے لگی وہ بگلہ بن گیا اس نے بگلے کی طرح مچھلیوں کا شکار کیا اور بگلے کی ہی طرح بھوک کا سامنا کیا اس نے بگلے کی زبان بولی اور بگلے کی موت مر گیا ایک مرہ ہوا سیار ساحل کی ریت پر پڑا تھا سدھارت کی روح اس میں داخل ہو گئی وہ مرا ہوا سیار بن کر ریت پر پڑا رہا پھر لاش پھول گئی اس میں بدبو پیدا ہوئی اور وہ سڑنے لگی پھر لکڑ بھگے آئے اور اس کی بوٹی نوچ گئے گوشت گد چٹ کر گئے صرف ہڈیوں کا دھانچہ بچہ وہ بھی خاک ہو کر فضاء میں تحلیل ہو گیا اس کا جسم میں اس طرح لوٹتا مرتا مٹتا اور خاک ہوتا رہا اس دردناک زندگی کو وہ دائرہ درد دائرہ جیتا رہا اس زندگی کے آخری سرے پر جہاں سارے وجود سارے نشان خالی ہو جاتے ہیں اور جہاں سے پرسکون زندگی کا لا متناہ ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے سدھارت کسی کھائی میں چھپے ہوئے شکاری کی طرح نئی پیاس لیے کھڑا تھا اس نے اپنے احساس کو یاد داشت کو ختم کر دیا وہ ہزار طرح سے اپنے وجود کو فراموش کرتا رہا وہ جانور بنا لاش بنا پتھر بنا لکڑی اور پانی بنا اور ہر بار پھر سے جی اٹھا وہ بار بار خود میں لوٹتا رہا زندگی کے دائرے میں بھٹکتا رہا اس نے پیاس محسوس کی اس پر فتح حاصل کر لی لیکن پھر دوبارہ ایک نئی پیاس سے بھر اٹھا سدھارت نے شرونوں سے بہت کچھ سیکھا انا کو قربان کرنے کے کئی طریقے سیکھے تکالیف برداشت کی اور ان پر عبور حاصل کیا بھوگ پیاس اور تھکن برداشت کرتا ہوا نفس کشی کے راستے پر چلا نفس کشی کے سفر میں اس نے استغراق سے کام لیا اور اپنے دماغ کو ارترہا سے آزاد کیا ایسے کتنے ہی راستوں پر وہ لیکن اسے اس واپسی سے نجات نہ ملی کبھی نہ کبھی چیزیں لوٹ ہی آتی ہیں سورت چاند سائے اور بارش کی دنیا نظر آئی ہی جاتی ہے وہ پھر سے خود میں واپس آ جاتا ہے پھر سے زندگی کے متحرک دائرے میں پھنس جاتا ہے گوویندہ اس کا دوست اس کے سائے کی طرح اس کی مشکل سفر طے کی وہ آپس میں بہت کم گفتگو کرتے تھے مشق اور استغرات میں جتنی بات چیت ضروری ہوتی اس سے زیادہ نہ بولتے کبھی کبھی وہ دہات کی طرف جاتے اور اپنے گروہوں کے لیے کھانا مانگ کر لاتے ایک دن بھی کے لیے نکلتے وقت دھارت نے گوویندہ سے پوچھا تم کیا سوچتے ہو گوویندہ کیا ہم کچھ آگے بڑھ پائے ہیں منزل نظر آ رہی ہے کیا گوویندہ نے کہا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اب بھی سیکھ رہے ہیں تم بزرگ شرون بنوگے صدارت تم نے کتنی آسانی سے سارے طریقے سیکھ لیے بزرگ شرون تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تم ایک دن عظیم انسان بنوگے صدارت نے کہا مجھے نہیں لگتا شرون اسے میں نے ابھی دک جو بھی سیکھا ہے وہ تو کسی سرائے میں تواف کے یہاں یا قلیوں اور جواریوں کے بیچ میں بھی اسے کہیں جلدی اور آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا گوویندہ نے کہا مزاق کر رہے ہو ایسے بدنصیب لوگوں کے درمیان تم استغراق کیسے سیکھ سکتے تھے بھوک اور درد کے احساس سے ازاد ہونے کا طریقہ کیسے سمجھ سکتے تھے صدارت نے نرمی سے کہا جیسے خود سے کشی کیا ہے جسمانی تکالیف سے ایک عارضی فرار زندگی کی پریشانیوں اور دکھوں کو کم کرنے کا ایک وقتی وسیلہ بیل گاڑی چلانے والا بھی جب کبھی کسی سرائے میں گھس کر چاول کی شراب یا تاری کے کچھ گھوٹ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اپنے آپ سے پرواز کر جاتا ہے اس کا وجود اس کا دکھ درد نشے کی تاریخی میں اجھل ہو جاتا ہے وہ دو گھوٹ شراب پیتا ہے اور ہم تم طویل مشکے کرتے ہیں نتیجہ ایک ہی ہے گویندہ نے کہا تم جانتے ہو کہ نہ تم گاڑی بان بنوگے نہ ہمارے شرون شرابی پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو خود سے پرواز شرابی کرتا ہے اسے ایک چھوٹی سی راحت ایک لمحاتی سکون ضرور ملتا ہے لیکن وہ پھر لوٹ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے شراب اسے عقل نہیں دیتی علم نہیں دیتی کوئی بلندی نہیں دیتی سدھارت کے چہرے پر ہلکی مسکراہ اُھری پتہ نہیں میں نے تو کبھی شراب پی ہی نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سدھارت بھی مشکو اور استغراق میں ایک لمحاتی راحت کے صفح کچھ نہیں پاتا میں آج بھی پیٹ کے بچے کی طرح علم سے رفان سے تجربات سے محروم ہوں گوویندہ ایسا ہی ایک بار اور ہوا سدھارت اور گوویندہ اپنے اسادزہ کے لیے کھانا لانے گاؤں کی طرف جا رہے تھے بات چیت کے دوران سدھارت نے گوویندہ سے کہا گوویندہ سوچو کیا یہ کہا کہ ہم نے کئی باتیں سیکھ لی ہیں دوست سیکھ لیے اب بہت کچھ باقی ہے ہم دائرے کے گرد نہیں گھوم رہے بلکہ بلندیوں کی سمت جا رہے ہیں یہ دائرہ نمہ راستہ ہے جو بلندیوں کی طرف جاتا ہے جس کی کئی سڑھی یں ہم تیہ کر چکے ہیں صدارت نے پوچھا اپنے بزرگ شروعن کی عمر کیا ہوگی کوئی ساٹھ برس کے تو ہوں گے صدارت نے کہا ساٹھ سال اور ساٹھ سال میں بھی انہیں عرفان حاصل نہیں ہو سکا وہ ستر اور پھر اسی کے ہو جائیں گے تم اور میں بھی اسی طرح بڑے ہو جائیں گے آسن استغراق ورط وغیرہ کرتے رہیں گے لیکن عرفان ہمیں نہیں ملے گا نہ انہیں نہ ہمیں ان تمام شرونوں میں سے کسی ایک عرفان حاصل ہو سکے گا مجھے اس میں شک ہے گوویندہ اس سے تسلی بلے ہی ہو جائے اپنے کو دھوکے میں رکھنے کی ترقیبیں بلے ہی مل جائیں اصل چیز ہاتھ نہیں آئے گی صحیح راستہ نہیں ملے گا ایسی خوفناک باتیں مت کرو سدھارت اتنے علماء اتنے برہمن اتنے کٹر اور قابل شرون اتنے متجسس لوگ جہاں درون حیات کے پوشیدہ گوشوں کی تلاش میں ہیں اتنی پاقیزہ روحیں کیا ان میں سے کوئی بھی ایک ساتھ امرڈ آیا اس نے کہا میں جلد ہی شرونوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا گوویندا میں اس راستے کو چھوڑ دوں گا میں تمہارے ساتھ اتنی دور آیا ہوں میری تشنگی جو شروع سے موجود ہے یہاں آ کر کم نہیں ہوئی میں نے ہمیشہ علم کی تشنگی محسوس کی ہے سوالات کے حجوم میں گرا رہا ہوں میں نے برہمنوں سے سوالات کیے مقدس ویدوں کے موضوع پر مشکوک رہا ان کے بدلے اگر گینڈوں اور برد مانسوں سے سوالات کرتا تو بھی یہ اتنا ہی پاکیزہ اور دانشمندی کا عمل ہوتا میں نے کتنا وقت زائع کر دیا اور اب بھی کر رہا ہوں محض یہ جاننے کے لیے انسان کچھ نہیں جان سکتا مجھے یقین ہے کہ ہر چیز کی تیم ایسا کچھ علم پوشیدہ ہے جو سیکھنے کے دائرے سے باہر ہے عمل تو ایک ہی ہے اور کائنات میں پھیلا ہوا ہے آتما ہے مجھ میں تم میں ہر چیز روح میں اور میں یہ بھی ماننے لگا ہوں کہ اس علم کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ عالم ہے یکا یک گووندہ رکھ گیا اور ہاتھ اٹھا کر بولا ایسی باتوں سے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ تمہاری باتیں تکلیف دے ہیں جیسا کہ تم کہہ رہا ہو کہ علم کچھ نہیں تو سوچو ہماری عبادات بیمانے ہو جائیں گی پر ہمنوں کا وقار شرونوں کی پاکیزگی کہاں باقی رہے گی دنیا کی تمام چیزوں کا کیا ہوگا زمین پر پاکیزگی کا وجود نہیں رہے گا کوئی چیز قیمتی اور مقدس نہیں رہے گی سدھارت گووندہ نے اپنشت سے ایک رچہ دھورائی وہ زیرہو جس کی آتمہ پرماتما میں غرق ہو جاتی ہے وہ مسررت و انبسات کی اس بلندی سے روشناس ہو جاتا ہے جسے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا سدھارت خاموش رہا دیر تک گووندہ کے الفاظ کی بازگشت اپنے اندر سنتا رہا سر جھکائے وہ سوچنے لگا کیا باقی رہا ان تمام مقدس لگنے والی چیزوں میں آخر کار بچہ بھی کیا ہے کیا ہے جو محفوظ ہے سوچتے ہو اس نے سر کو جمبش دی شرونوں کے ساتھ رہتے ہوئے عبادات کرتے ہوئے تین برز بیٹ گئے یکا جک ایک دن ایک افہا ایک ارتی سی خبر مختلف ذرائع سے ان تک پہنچی کہ ایک شخص آیا ہے جسے لوگ گوتم بھد کے نام سے جانتے ہیں اس نے دنیاوی مسائب پر فتح پالی ہے اور تناسخ کے سلسلے کو منقطع کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ تمام ملک میں نسائے بیان کرتا گھومتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ دولت نہ گھر نہ بیوی سنیاسیوں کی طرح زرد چادر اڑے اس مقدس شخص کے سامنے براہمن اور شہزادے سر جکا رہے ہیں اور اس کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں چہار سمت یہی موضوع بحث تھا لوگ یہ خبر سنتے ہی دوسروں تک پہنچا دیتے تھے شہروں میں براہمن جنگلوں میں شرون سبی کے درمیان ایک ہی گفتگو تھی بت کی شکل میں گودم کی شہرت نوجوانوں تک بھی پہنچ رہی تھی کوئی اعتراف کرتا کوئی اعتراض کوئی عزت کرتا کوئی نفرت کہیں تعون پھیلتا اور یک یک ایک دن سننے میں آتا کہ کہیں سے کوئی ایک شخص آیا کوئی عالم کوئی ولی جس کی زبان اور سانس سے ہی متعون کی دکھ دور ہو جاتے یہ خبر دور دور تک پہنچتی ہے کچھ اس پر یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کئی لوگ خبر پاتے ہیں اس عظیم انسان کی تلاش میں نکل وڑتے ہیں شاکیہ خاندان کی اس عظیم انسان گوتم بدھ کی آمد کی خوش خبری ملک گوش گوش میں پھیلنے لگی عقیدت مند کہتے بدھ کے پاس علم کا بیش بہا خزانہ ہے اسے اپنا پچھلا جنم یاد ہے اس نے عرفان حاصل کر لیا ہے اس نے چوراسی لاکھ جنموں کے چکر سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر لی ہے اور بھی کئی تاجب خیز اور ناقابل یقین باتیں ان کے بارے میں پھیلی تھی وہ کئی کرامات دکھا چکے ہیں انہوں نے شیطان پر فتح حاصل کر لی ہے اور دیوتاؤں سے توادل خیلات کیا ہے لیکن ان کے مخالفین ان پر یقین نہ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ ڈھگ اور دھوکے پاس ہے اس کی ساری زندگی عیاشی میں ڈوبی ہوئی ہے وہ عبادات کو محمل سمجھتا آئے انہا فاہوں میں عجیب کشش تھی عجیب سہر تھا یہاں ایک بیمار کائنات تھی پرخطر زندگی تھی وہاں امید کی ایک مہم کرن ایک مسرد بخش پیغام تھا چہار جانب بدھ کے تذکرے تھے سارے ہندوستان کے نوجوانوں نے سنا ان میں ایک خواہش ایک امید بری جو زائرین شاکیہ خاندان کے اس گوتم کی خبریں لاتے ان کا استقبال ہوتا ان افواہوں کو جنگلوں میں شرون گووندہ اور سدھار تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی ان خبروں میں جتنی امیدیں تھیں اتنے ہی شکوک بھی تھے بزرگ شرون کو یہ خبر اچھی دنیاوی مسارتیں اپنا لی وہ گوتم کی حمایت میں نہیں تھے ایک دن گووندہ نے سدھار سے کہا میں آج گاؤں گیا تھا وہاں ایک برہمن نے مجھے اپنے گھر بلایا اس گھر میں مغد کا ایک برہمن نوجوان بھی آیا ہوا تھا اس نے بود کی زیارت کی تھی اور اس رہتے کیا ہم بود کا واض سننے نہیں جا سکتے سدھارت سدھارت نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم شرونوں کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو میں نے فرض کر لیا تھا کہ ساٹھ ستر برس کا ہونا اور شرونوں کے بتائے ہوئے فنون کی مشق ہی تمہارا مقصد بن گیا ہے میں کتنا انجان تھا میں نہیں سمجھ سکا کہ تمہارے دل میں کیا ہے اب تم ایک نئی راہ پر چلنا چاہتے ہو اب تم بود کے وعات سننا چاہتے ہو تاجب ہے گوویندہ نے کہا میری حضی اڑانا تمہیں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اڑاؤ لیکن اس کے وعات سننے کی خواہش کیا تمہارے دل میں نہیں ہے تم نے بھی تو کبھی مجھ سے کہا تھا کہ کچھ دنوں میں تم یہ زندگی چھوڑ دوگے نہیں کہا تھا صدارت ہز دیا ایسی ہزی جس پر تلخی اور تنس کی آمیزش تھی اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو گوویندہ تمہاری یاد داشت اچھی ہے لیکن تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کے سوا بھی کچھ کہا تھا جیسا کہ یہ وعظ اور درس پر اب میرا یقین نہیں رہا اسادسہ سے حاصل کردہ تعلیمات پر بھی میرا یقین نہیں رہ گیا پھر بھی یہ نئے وعظ سننہ مجھے منظور آیا حالکہ ان نصیتوں کی بلندی کے ذائقی سے بھی ہم واقف ہیں گوویندہ نے کہا تم نے میری بات مان نہیں مجھے خوشی ہے لیکن گوتم کے نصح سننے سے پہلے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ذرا سوچو صدارت نے کہا چلو اس پھل کا ذائقہ بھی چھک لیں آگے اور بھی ملیں گے پہلا پھل جس کے لئے ہم گوتم کے احسان مند ہیں یہی کہ ہم شرونوں سے آزاد ہو گئے اس کے علاوہ بھی پھل اچھے ہیں یا نہیں اتمنان سے دیکھیں گے اسی دن صدارت نے جنگل چھوڑنے کا اپنا فیصلہ بزرگ شرون کو بتایا اس نے انتہائی نرمی اور عدب سے درخواست کی تھی جس طرح ایک نوجوان اور شاگرد کو کرنی چاہیے تھی لیکن عمر رسیدہ شرون خفا ہو گئے اور بری طرح ڈاٹنے لگے گووندہ گھبرا گیا لیکن صدارت نے اس کے کان میں کہا ٹھہرو میں ابھی ان بزرگ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے کیا سکھا ہے اپنے ہوش و حواظ یق جا کر کہ وہ بزرگ شرون کے قریب کھڑا ہو گیا اس نے بزرگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور انہیں مسہور کر دیا ان کی قوت فیصلہ کو اپنے قابو میں کر لیا اس وقت وہ ان سے کچھ بھی کروا سکتا تھا بزرگ شرون خاموش تھے ان کی آنکھیں چمک رہی تھی ان کی قوت ارادی مفلوج ہو چکی تھی باہیں جھول رہی تھی سدھارت کی سہر سے وہ متاثر تھے سدھارت کے خیالات ان کے خیالات پر ہوئی ہو گئے وہ سدھارت کی خواہش کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہو گئے پھر بزرگ شرون نے سر کی جنبش کے ساتھ سدھارت کو دعائیں دیں اور سفر بخیر کہا دونوں دوستوں نے احسان مندی کے ساتھ ان کو سلام کیا اور چل پڑے چلتے چلتے گوویندہ نے کہا تم شرون سے اتنا کچھ سیکھ جاتے سدھارت مسکر آیا اور کہا میں پانی پر چلنے کی خواہش نہیں رکھتا ایسے فن شرون کو ہی مبارک تیسرا باپ گوتم شروستی شہر میں گوتم بوت کی شہرت تھی بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا گوتم کے شاگردوں اور بکشووں کے کاسے کسی گھر سے خالی نہیں لڑتے تھے شہر سے کچھ ہی فاصلے پر گوتم بوت کی قیام گا تھی جیت ون میں جسے شہر کے ایک متمول تاجر بوت کے ایک معتقد انات پندک نے ان کے اور ان کے شاگردوں کے کے لیے بنوایا تھا گوتم کی قیام گا تلاش کرتے ہوئے دونوں سنیاسی اسی شہر میں پہنچے شروستی میں جو بھی پہلا گھر انہیں ملا اس کے دروازے پر دستک دے کر انہوں نے اپنا کاسا بڑھا دیا کھانا کھانے کے بعد سدھارت نے کھلانے والی خاتون سے دریافت کیا دیوی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ گوتم بد کہاں رہتے ہیں ہم دونوں شروعن جنگل سے ان کی زیارت کرنے ان کی باتیں سننے کی خواہش لے کر آئے ہیں خاتون نے کہا آپ ٹھیک جگہ آگئے ہیں بھگوان گوتم بد اس وقت انات پندک کے جیتون میں قیام پذیر ہے آپ لوگ وہاں پر رات بھی گزار سکتے ہیں بد کی زبان سے واس سننے کے لیے آنے والے بشمال لوگوں کے لیے وہاں کافی جگہ ہے گوون دا خوش ہو گیا اہا تو ہم اپنی منزل پر پہنچی گئے سفر تمام ہوا لیکن ماں کیا آپ بد کو جانتی ہیں کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے ہاں خاتون نے جواب دیا بد کی زیارت میں نے کئی بار کی زرد لباس میں خاموشی سے گلیوں سے گزرتے ہوئے گھروں کی دیلیس پر کاسا لیے ہوئے اور پھر کھانا لے کر چھپ چاپ لوٹتے ہوئے میں نے انہیں کئی بار دیکھا ہے گوویندہ مطن گوش سنتا رہا وہ اور بھی کئی باتیں پوچھنا چاہتا تھا لیکن صدارت نے اسے چلنے کی یاد دلائی خاتون کا شکریہ دا کر کہ وہ آگے بڑھے راستے میں گوتم کے عقیدت مندوں زائروں اور سادو جیتون کی طرف جاتے ملے اس لئے کسی زیرازدہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی جیتون پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا رات میں ٹھہنڈنے کے لیے پوچھ تاچ ہو رہی تھی جنگل کے آدھی ان نوجوانوں نے جلد ہی اپنے لئے جگہ پالی اور رات گزار دی صبح اٹھنے پر انہوں نے تاجب سے دیکھا عقیدت مند اور ظاہرین کا ایک سمندر تھاٹے مار رہا تھا زرد لباس میں ملبوس سادو خوبصورت باغوں میں چہل قدمی کر رہے تھے کئی لوگ درختوں کے نیچے مہوے استغراق تھے کئی مباعثے میں مصروف تھے بیشتر اپنا کا سلی زرد رنگ کی چادر اوڑے ایک سادہ سا شخص چپ چاپ باہر نکل رہا ہے دیکھو گووندہ سدارد نے دیرے سے کہا گوتم بود گووندہ زرد لباس میں لپٹے اس سنی آسی کو ایک ٹک دیکھتا رہا وہ دوسرے سادووں سے قطعی مختلف نہیں تھا پھر بھی وہ پہچان گیا ہاں یہی گوتم بود ہے اور دونوں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے غور و فکر میں جوبے گوتم بود چپ چاپ چل رہے تھے ان کے پرسکون چہرے پر نہ مسررت تھی نغم دل میں جیسے ایک مسرور دنیا بات تھی وہ ایک بچے کسی معصوم مسکراہت کے ساتھ پرسکون قدموں سے چلتے رہے انہوں نے ایک چوغہ پہن رکھا تھا اور چال دوسرے ساتھوں کی طرح ہی تھی لگن ان کے چہرے سے قدموں کی رفتار سے خاموش نگاہ سے ہاتھ اور ہاتھ کی ہر انگلی سے سکون کا احساس ہوتا تھا تکمیل کا احساس ہوتا تھا ان میں کوئی خواہش نہیں تھی کسی کی تقلید نہیں تھی وہ بس ایک پرسکون خاموشی ایک عالم سرور ایک غیر منقطع سکون کا مخرج معلوم ہوتے تھے اور اس طرح بھیک مانگتے ہوئے گوتم بد شہر شہر گھومتے رہے ان کی سادہ مزاجی اور محضب انداز میں کوئی تجسس کوئی خواہش کوئی نقل کوئی کوشش نہیں جلکتی تھی صرف سکون تھا اور اسے محسوس کرتے ہوئے دونوں نے انہیں پیچان لیا گووندہ نے کہا آج ہم ان کی زبان سے ان کی باتیں سنیں گے صدارت صدارت کچھ نہیں بولا نصیحت سننے کا اشتیاق اس میں نہیں تھا اسے یقین نہیں تھا کہ اس میں کوئی نئی بات ہوگی بدھ کی تعلیمات کا خلاصہ سنی سنائی ہی سہی ان تک پہنچ ضرور گئی تھی لیکن اس بار اس نے گوتم بدھ کی بیشانی کندوں پاؤں اور ہاتھوں پر گہری نظر ڈالی اسے لگا ان کی انگلیوں کے ایک ایک پور میں علم پوشیدہ ہے اس میں سچائی ہے بولتی سانس لیتی روشن سچائی یہ شخص یہ گوتم بدھ سر سے پیٹ تک مقدس تھا ایسا اعترام ایسی محبت سدھارت کے دل میں کبھی کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی شہر میں گوتم بدھ جہاں بھی گئے دونوں ان کا تاق کرتے جو بھی کھایا وہ ایک چڑیا کے لیے بھی کافی نہیں تھا پھر عاموں کے باغ کی طرف چلے گئے شام کو جب حبس کچھ کم ہوا تو باغ میں سب لوگ ہمتن گوش بیٹھ گئے گوتم بدھ نے اپنا آواز شروع کیا وہاں آئے ہوئے ایک ایک آدمی نے ان کا بیان سنا جس میں مکمل صادقی اور سکون کا اثر تھا گوتم بدھ نے غموں کے بارے میں غموں کے مخرج کے بارے میں اور غموں سے آزادی کے بارے میں بتایا زندگی دکھ عالم میں اس کا گھر لیکن اس سے آزادی حاصل کرنے کا راستہ مل گیا ہے جو گوتم بدھ کے راستے پر چلے گا وہ اس آزادی کو حاصل کر سکے گا گوتم بدھ کی آواز بیقت وقت نرم اور سیکھی تھی انہوں نے چار خاص اصول بتائے آٹھ راستے بتائے مثالوں سے اپنی باتوں کی وضاحت کی ان کی آواز روشنی کی طرح آسمان میں ٹمٹماتے ستاروں کی طرح تمام سامائین تک پہنچ دی رہی رات ہو چکی تھی بدھ کا بیان ختم ہونے پر کئی سامائین نے سنگ کی شرن میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا گوتم بدھ نے سنگ میں ٹاقل کر لیا اور کہا آپ نے میری باتیں اچھی طرح سن لی ہیں تو آئیے مسررت کی سلطنت میں مہوے خرام ہو جائیں غموں کو شکست دے دیں شرمیلہ گوویندہ بھی آگے بڑھا اس نے کہا میں بھی بوت کا شاگل بننا چاہتا ہوں ان کے واس پر مجھے بھی یقین ہے اس نے سنگ میں شمولیت کی اجازت مانگی اور اسے داخلہ مل گیا آرام کے لیے گوتم جیسے ہی اٹھے گوویندہ سدھارت کے پاس پہنچا اور بولا سنو میں تم سے شکوا کرنے نہیں آیا ہم دونوں نے گوتم کا بیان ان کی نصیتیں سنی میں نے سنا اور اپنا لیا کیا تم نہیں اپنا ہوگے اس راہ عرفان پر نہیں چلوگے کیا تم ابھی اور غور کروگے رکوگے گوویندہ کی بات ہمیشہ میرے دوست رہے ہو اور ہمیشہ میرے پیچھے چلتے رہے ہو اکثر میں سوچتا تھا کہ کیا گوویندہ کبھی میرے بغیر بھی خود غور و فکر کر کے کوئی فیصلہ کر سکے گا لیکن تم نے اب اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے اب تم ٹھیک آدمی ہو میری دعا ہے کہ تم اپنے راستے پر منزل تک پہنچ عرفان حاصل کرو گوویندہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سدھارت نے کیا کہا گھبراتے ہوئے اس نے اپنا سوال دور آیا بولو سدھارت کہو کہ تم بودھ بتائے ہوئے راستے پر چلوگے سدھارت نے گوویندہ کی کندے پر اپنا ہاتھ رکھا میں نے تمہیں دعائیں دی ہیں میں پھر دعا کرتا ہوں کہ تم اپنے راستے پر آخر تک چلتے رہو عرفان حاصل کرو تو گوویندہ کو لگا کہ اس کا دوست اسے چھوڑ رہا ہے وہ رونے لگا سدھارت وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا سدھارت نے تسلی دیتے ہوئے کہا گوویندہ یاد رکھو تم اب بودھ بکشو ہو تم نے اپنا گربار اور والدین کو چھوڑ دیا ہے تم نے اپنے دولت اپنی خواہش اپنی دوستی کو چھوڑ دیا ہے یہی تو بودھ کی تعلیم ہے یہی تو گوتم کی خواہش ہے تم خود بھی یہی چاہتے تھے کل میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گوویندہ اس کے بعد دونوں دوست جنگل میں گھومتے رہے پھر لیٹ گئے لیکن نید نہ آئی گوویندہ رات بر سدھارت سے پوچھتا رہا کہ وہ گوتم ایک عمر رسیدہ بکشو سنگ کے نئے بکشووں کو لباس اور ابتدائی تعلیم دینے اور فرائض سے واقف کرانے باغ میں آیا گوویندہ بیچین ہو گیا اس نے اپنے دوست کو آخری بار گرلے لگایا اور بکشووں کا لباس زیبتن کر لیا سدھارت باغ میں بھٹکترا خیالات میں ڈوبا ہوا وہاں اسے گوتم بد نظر آئے وہ اعترام سے جھگ گیا بد کا چہرہ پر سکون تھا جسے دیکھ سدھارت نے ان سے کچھ پوچھنے کی حمد کر لی بد نے گردن ہلا کر اجازت دے دی سدھارت نے کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کل میں نے آپ کا آواز سنا میں اپنے دوست کے ساتھ بہت دور سے آپ کی بات سننے کی آیا تھا میرا دوست تو اب آپ کے ساتھ ہی رہے گا وہ آپ کی شرن میں آگیا ہے لیکن میں اپنا سفر نئے سرے سے شروع کر رہا ہوں تمہاری مرضی گوتم بد نے پرسکون لہجے میں کہا صدارت نے کہا شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے لیکن گوتم پر اپنے خیالات ظاہر کے بغیر جانے کی طبیعت نہیں ہوئی کیا گوتم بد میری بات سنیں گے گوتم بد نے آزبات میں سر کو جم بچ دیں صدارت نے کہا گوتم آپ کی تعلیمات میں ایک بات قابل تعریف ہے دنیا ثواب ہے یا گناہ زندگی مسررت ہے یا غم یا کیا ہے لیکن اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے دنیا کی وعدانیت تمام حادثات کا اشتراک چھوٹا ہو یا بڑا ہر بہاو کا رخ ایک ہے ہونے اور نہ ہونے کی ایک ہی وجہ اور اصول ہے یہ سارے خیالات آپ کے نصیحتوں میں پوری طرح واضح ہیں لیکن آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ مادی سلسلہ ایک جگہ منقطع اچاتا ہے ایک چھوٹی سی خلیج ہے جس میں عجیب شکوک دراتے ہیں کوئی نئی چیز جو پہلے موجود نہیں تھی جو ناقابل اظہر ہے جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہے کہ کائنات کی بلندی کی طرف جانے کا عصول عرفان کا عصول یہ چھوٹی سی خلیج یہ مختصر وقفہ دائمی اور مشترک زندگی اور موت کے سلسلے کو منقطع کر دیتا ہے اس اہدراز کے لیے میں معافی چاہتا ہوں گھتم نے سکون سے یہ باتیں گہرائی سے غور کیا تم نے اس میں ایک خامی تلاش کر لی ہے اس پر پھر سے اچھی طرح غور کرو تمہارے اندر حصول علم کی شدید خواہش ہے اس لئے خیالات بے مانے ہیں چاہے موثر ہو یا بھونڈے اقلمندی سے کہے گئے ہو یا بے وقوفی سے انہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے کوئی بھی انکار کر سکتا ہے میری جو نصیحتیں تم نے سنی ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے عرفان کی تلاش کرنے کے لیے کائنات کی وضاحت کرنا بھی ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد مختلف ہے ان کا مقصد ہے قوموں سے نجات یہی گوتم کی تعلیم ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے مجھ پر ناراض نہ ہوں گوتم صدار نے کہا میں نے آپ سے الفاظ پر بحث کرنے کی نیت سے یہ سب نہیں کہا آپ کا کہنا درست ہے کہ خیال بے مانے ہے لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں نے کبھی آپ کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا میں نے اس پر آپ نے تلاش سے غور و فکر سے یہ علم حاصل کیا ہے نصیحت اسے آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے گوتم اور میرے خیال سے نصیحت سے کوئی عرفان حاصل نہیں کر سکتا ذات کے عرفان کے لمحات میں آپ نے کیا محسوس کیا ان گہرے لمحات کا تجربہ آپ کو کیسا لگا اسے آپ الفاظ میں قید نہیں کر سکتے عارف بودھ کی تعلیمات ہمیں متاثر کرتی ہے صادق کیسے رہیں برائی سے گناہ سے کیسے بچیں ان میں کتنی آفادیت ہے لیکن بس ایک کمی ہے اس میں وہ راز وہ لذت کہا ہیں جسے خود گوتم نے محسوس کیا کروڑوں لوگوں میں بلکہ تمام اصولوں کو چھوڑ دینے کے لیے تنہا اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے یا پھر مر جانے کے لیے لیکن لیکن یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا گوتم بودھ ایک پاکیزہ شخص کی زیارت کا یہ لمحہ میری آداشت میں ہمیشہ روشن رہے گا گوتم بودھ کی نظریں جھک گئیں ان کے چہرے پر سکون تھا انہوں نے آہ ستہ سے کہا تمہاری دلیلیں معقول ہیں تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو لیکن کیا تم نے میرے ساتھ چلنے والے مقدس لوگوں کو ان تعلیمات پر یقین رکھنے والے میرے بھائیوں کو دیکھا ہے تمہاری نظر میں کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر پھر اپنی دنیا میں لوٹ جائیں اور پھر اپنی خواہشات کے غلام ہو جائیں ایسا خیال میرے ذہن میں کبھی نہیں اٹھا سدھار تڑپ کر بولا میری خواہش ہے کہ وہ سب آپ کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں اپنے مقصد تک پہنچیں دوسروں کی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا میرا کام نہیں ہے مجھے صرف اپنے لئے فیصلہ کرنا ہے انتخاب اور ترک کرنا ہے ہم شرونوں کو مقصد انا سے نجات حاصل کرنا ہے گوتمبوت اگر میں آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں ستائے آپ میں ہی تیرتا رہتا تب میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا کہ مجھے سکون حاصل ہو گیا نجات مل گئی ہے حقیقتا میری انا زندہ رہتی اور بڑھتی رہتی کیونکہ انا خوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گوتمبوت چلے گئے ان کی نگاہ ان کا تبسم سدھارت کی عداش میں ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو گیا اس نے سوچا میں نے کسی کو اس طرح دیکھتے اور مسکراتے اس طرح بیٹھتے اور چلتے نہیں دیکھا میں بھی اسی طرح دیکھنا مسکرانا اسی طرح بیٹھنا اور چلتے رہنا چاہتا ہوں اتنا ہی آزاد اتنا ہی عزین اتنا ہی سادہ اتنا ہی معصوم اور پراثرار آدمی انا کو فتح کر کے ہی اس طرح مسکرہ اور چل سکتا ہے اور میں بھی انا پر فتح حاصل کر لوں گا ایک شخص ملا صرف ایک شخص جس کے سامنے آنکھیں خود بخود چھک گئیں سدھارت نے سوچا اب کسی کے بھی آگے آنکھیں نہیں چھکاؤں گا جب اس آدمی کی نصیتیں ایسا نہ کر سکیں اب کسی کی نصیتیں مجھے متاسر نہیں کر سکیں گی سدھارت نے سوچا گوتم بدھ نے مجھے ٹھگ لیا انہوں نے مجھے اور اب ان کا سایہ ہے لیکن لیکن انہوں نے مجھے سدھارت واپس کر دیا باب نمبر چار بیداری اس باغ میں جہاں مہاتمہ بدھ رہتے تھے اور اب جہاں گوویندہ بھی رہتا تھا چھوڑتے ہوئے سدھارت کو لگا کہ اس نے اپنا ماضی بھی چھوڑ دیا ہے راستے پر دیرے دیرے چلتے ہوئے یہ بات اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی وہ اتنی دیر تک سوچ میں ڈوبر رہا کہ یہ بات اس پر ہاوی ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی حالت آئی جہاں اس نے پایا کہ اسے وجہ کا علم ہو گیا اسے لگا وجو کا علم ہی فکر ہے اور فکر کے توسط سے محسوسات علم کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے کے بجائے زیادہ حقیقی اور مکمل ہونے لگے ہیں سندھار چلتا رہا اور سوچتا رہا اس نے محسوس کیا کہ وہ اب نابالغ نہیں رہا بالغ ہو گیا ہے اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز صاحب کی پرانی خال کی طرح اس نے چھوڑ دی ہے کچھ ہے جو اب اس کے ساتھ نہیں ہے ایسا کچھ جو بلوغ سے قبل تک اس کے ساتھ تھا اس کے وجود کا حصہ تھا اور وہ تھی گروہوں کی صحبت میں رہنے اور ان کا بیان سننے کی خواہش اپنے ہوا وہ تھکے قدموں سے اپنے راستے پر بڑھتا رہا اس نے خود سے پوچھا وہ کیا تھا جسے تم گروہوں اور ان کی تعلیمات سے سیکھنا چاہتے تھے انہوں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا پھر بھی وہ کیا ہے جو وہ نہ سکھا سکے وہ ہے انا کا گیان اس نے سوچا نے اس سے پوشیدہ رہنے میں ہی کامیاب ہو سکا حقیقتا میرے خیالات پر دنیا کی کسی چیز کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ اس پہلی کا کہ میں زندہ ہوں کہ میں فلا ہوں کہ میں کسی دوسرے زیرو سے مختلف ہوں کہ میں سدھارت ہوں پھر بھی میں اسے نہیں جانتا پھر بھی اس میں ایک اور خیال اپرا میں اپنے بارے میں کیوں نہیں جانتا سدھارت مجھ سے کیوں نواقف ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں خود سے خوفزدہ ہوں خود سے بھاگ رہا ہوں میں آتما کی تلاش میں تھا میں انہ کو تباہ کر دینا چاہتا تھا خود سے دور چلا جانا چاہتا تھا اس دنوں کی تلاش میں جو ساری کائنات کا مرکز ہے جو آتما اور نور ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے میں نے خود کو چھوڑ دیا سدھارت نے چاروں طرف دیکھا اس کے چہرے پر ایک ہلکہ سات تبسم نمودار ہوا اس کا وجود کسی طویل خواب سے بدار ہونے کے احساس سے منور اب میں آتما اور دنیاوی مسائب کے بارے میں نہیں سوچ گا ماضی کے کھندروں میں پوشیدہ راز کی تلاش میں اپنے کو مجروغ اور ختم نہیں کروں گا اب یجر وید اتھروید یا تپسیہ دوسروں کی تعلیمات کے پیچھے نہیں بھاگوں گا اب میں خود سے سیکھوں گا خود اپنا معلم بنوں گا سدھارت کے راز کو اب بس سدھارت ہی تلاش کرے گا اس نے آس پاس نگا ڈالی جیسے کہ وہ دنیا کو پہلی بار دیکھ رہا تھا یہ خوبصورت پراصرار کائنات جس میں نیلی پیلے اور ہرے کتنے رنگ تھے آسمان اور ندیان تھی جنگل اور پہاڑ سدھارت کی آنکھوں میں پہلی بار آئے اب سہر مٹ گیا تھا مایہ کا جال کر چکا تھا ندی تو ندی ہے اور اگر سدھارت میں مقیم وہ آتمہ وہ تنویر آسمان اور ندی میں بھی ہے تو یہ اس کی کوشش اور خواہش کی سبب ہی تو ہے کہ پیلا اور نیلا ہو آسمان اور جنگل ہو اسے دارد ہو معانے اور حقائق مخصوص چیزوں میں پوشیدہ نہیں وہ ان میں ان سب میں موجود ہیں میں کتنا بے وقوع بنا رہا اس نے سوچا تیز تیز چلتا رہا کوئی آدمی جب اپنی دلچسپی کی کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ لفظ اور تشبیحات سے بے نیازی نہیں برد سکتا انہیں مشکوک اور بے وانے نہیں سمجھتا وہ انہیں پڑھتا ہے لفظ بلفظ پڑھتا ہے اور پیار کرتا ہے لیکن مجد دنیا کی اس کتاب کو پڑھنے کا خواہش مند تھا الفاظ اور تشبیحات کو نظر انداز کر بیٹھا میں نے دنیا کے وجود کو فریب سمجھ لیا اپنی آنکھوں اور زبان کو نگاہ اور لذت کو اتفاق مان لیا اب سب کچھ پوشیدہ ہو گیا میں بیدار ہو گیا ہوں سچ مجھ آج میں جا گیا ہوں آج ہی میرا نیا جنم ہوا ہے ذہن میں جیسے ہی خیال آتا ہے سدھارت ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا جیسے اس میں کوئی سانپ دیکھ لیا ہو پھر یک یک یہ مسئلہ حل ہو گیا سدھارت اب ایک معصوم بچے کی طرح ہے اسے اپنی زندگی بلکل نئی طرح شروع کرنی ہوگی اس دن صبح پہلی بیداری کے ان لمحات میں جب وہ گوتم کا جیتون چھوڑ کر خود کی تلاش میں نکل پڑا تھا اس کا جی چاہا تھا کے لوٹ چھائے اپنے گھر اپنے باپ کے پاس برسوں کی تپسیہ کے بعد یہ خواہش بیمانے نہیں تھی لیکن اب جب وہ ساب سنگا ہوا سا راستے میں کھڑا تھا ایک لمحے کے لئے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پہلے جو کچھ تھا اب نہیں رہ گیا ہوں اب میں سنی آسی نہیں ہوں پجاری اور برہمن بھی نہیں ہوں تو گھر میں باپ کے پاس جا کر کیا کروں گا مطالعہ استغراق عبادت لیکن میرے لیے تو یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے منجمد سدھارت کے جسم میں ایک ہلکی سی تھردرات ایک تیز برفیلی کپ کپ پہاہٹ آج کر رہا ہے پہلے گہرے استغراق کے لمحات میں بھی وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا خاندانی برہمن تھا مذہبی شخص تھا اب وہ صرف سدھارت ہے دانش مند اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے گہری سانس لی اور ایک دم کام پھٹھا وہ تنہا تھا اور دنیا میں اس سے زیادہ تنہا کوئی نہیں تھا وہ کوئی دولت من شخص نہیں کہ اپنے دولت میں چھپ سکے کوئی فنکار نہیں تھا جو فن میں پناہ لے سکے ان کی زندگی اور ان کی زبان اپنا لے برہمن بھی نہیں شرون کی پناہ میں جانے والا سنی آسی بھی نہیں ہیں ویران جنگل میں رہنے والا اکیلا نہیں ہوتا وہ بھی کسی گروہ کا ایک فرد ہوتا ہے گوویندہ بکشو ہو گیا اور اب ہزار و بکشو اس کے بھائی ہیں جو اسی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اسی کی طرح بولتے ہیں اسی کی طرح اعتقاد رکھتے ہیں لیکن سدھارت وہ کس تھا اس کے اندر ناؤمیدی کی ایک خوک سے اٹھے لیکن وہ پہلے سے کہیں زیادہ مستحق تھا وہ اس کی بیداری کی آخری لرزش تھی آخری دردزہ تھی اس کے بعد وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تیز اور بے چین قدموں سے چلنے لگا نہ گھر کی طرف نہ باب کے پاس نہ پیچھے کی طرف باب نمبر پانچ کملا اپنے سفر میں سے دھارت کو ہر قدم پر کوئی نئی بات ملی نیا علم ملا کیونکہ وہ دنیا کی مکمل خوبصورت تصویر پہلی بار دیکھ رہا تھا اسے نئی آنکھیں ملی تھیں اور وہ اس دنیا کا گرویدہ ہو گیا تھا اس نے زورج کو جنگل ہوں اور پہاڑوں سے اٹھتے اور خوبصورت ندی پر تار کے درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا رات میں اس نے بکرے موتیوں کی طرح ٹمٹماتے ستاروں اور نیلے آسمان کے سمندر میں تلائی کشتی کی طرح تیرتے چاند کو دیکھا اس نے درخت ستارے جانور بادل دھنک چٹانے سرکنڈے پھور ندی نالے چھاڑیوں میں چمکتی شپنا اور دور دور چپ چاپ کھڑے اونچے نیلے اداس پہاڑ دیکھے اس نے گاتے پرندوں گنگناتے بھوروں اور دھان کے کھیتوں میں سرسر آتی ہوا کو دیکھا یہ رنگ برنگی دنیا پہلے بھی تو تھی سورج اور چاند پہلے بھی تو چمکتے تھے ندیا پہلے بھی تو بیتین تھی بھورے پہلے بھی گنگناتے تھے لیکن اس وقت سدھارت کے لیے ان کا کوئی مفہوم نہیں تھا اس وقت یہ سب ایک لمحاتی تلسم تھا غیر یقین تھا اور اس پر غور کرنا گناہ تھا کیونکہ وہ حق نہیں تھا کیونکہ حق دنیا کی دوسری طرف تھا لیکن اب اس کی آنکھیں اسی طرف لگ گئی تھی وہ اس قابل دید عالم کو دیکھ اور پیچان رہا تھا اس میں داخل ہونے کی ترقیب دھون رہا تھا اسے حق کی تلاش نہیں تھی اس کا مقصد دوسری طرف نہیں تھا اس طرح دیکھنے پر یہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی تھے سادہ معصوم اور صاف چاند و ستارے خوبصورت تھے چشمی ساحل جنگل چٹانے بکری اور پانکی سنہری بیلے پھول اور تتلی سب کچھ حسین تھا اس رہا ایک بچے کی طرح اتنا ہوشیار ہو کر ہر چیز میں گمراہی سے کہیں پر تیز دھوب تھی کہیں گھنے سائے کہیں کدو کی بلے اور کلے کے درخ تھے دن اور رات جیسے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے اور ہر پہر جیسے سمندر پر تیرتے ہوئے جہاز کے نیچے سے کسکتا چاہتا تھا جو مسررتوں کا جہاز تھا جس میں دائی میں مسررت کا خزانہ بھرا تھا سدھار بھیڑکا پیچھا کرتے اور پھر ملتے دیکھا ایک شام چراؤ اسے بھری ایک جھیل میں اس نے ایک موٹی مچھلی کو شکار کی ٹوہ میں نکلتے دیکھا اس نے چھوٹی مچھلیوں کے چمکیلے جھنڈ بھی دیکھے جو جان بچا کر بھاگ رہے تھے شکاری مچھلی روشنی کو اور سائے کو دیکھ سکتا تھا اب وہ چاند اور تاروں کو اپنے اندر محسوس کر سکتا تھا جیتون میں سدھارت نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب راستے بھر یاد آتا رہا وہ تعلیمات جو مقدس گوتم بد سے سنی تھی اور وہ لمح جب اس نے گووندہ گوتم بد سے کہا تھا کہ علم اور اسرار کو سکھایا نہیں جا سکتا اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی جو اس نے گوتم بد سے کہا تھا اور جس کا احساس اسے ایک بار بداری کے ایک لمحے میں ہوا تھا اسی احساس کو پانے کے لیے تو وہ نکلا تھا اسی کو تو جاننا کو کبھی پا نہیں سکا کیونکہ اس نے اسے خیالات کے جال میں الجھا دینا چاہا یقینا جسم ذات نہیں ہے نہ وہ کاروبار احساس ہے نہ خیال ہے نہ عقل ہے نہ حاصل شدہ علم اور نہ فن جس کے ذریعے کسی فیصلے پر پہنچا جا سکے اور پہلے سے حاصل خیالات پر نئے خیال بنے جا سکے نہیں یہ خیالات کے دنیا بھی اسی طرف کی ہے اور اس ذات کو اس جان کو تباہ کر دینے اور اس میں خیالات اور علمیت بھرتے رہنے پر کوئی بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا خیال اور احساس دونوں عظیم ہیں دونوں میں عظمت ہے دونوں کو حاصل کرنا انہیں استعمال ملانا دونوں کو یقصہ اہمیت دینا دونوں کی آواز حامت انگوش ہو کر سننا ہی اچھا ہے سدھارت نے تیک کیا کہ وہ وہی کرے گا جو اس کا ضمیر کہے گا وہی رکے گا جہاں وہ رکنے کو کہے گا حصول عرفان کے ان عظیم لمحات میں گوتم بد برگت کے درخت کے نیچے کیوں بیٹھے تھے انہوں نے ایک آواز سنی تھی اپنے دل کی آواز جس نے انہیں برگت کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم دیا تھا انہوں نے جذبانی دب یگیا پوجہ کھانا پینہ نیند یا خواب کا سہارہ نہیں لیا صرف آواز سنی یہ کسی خارجی احکام کو سننا نہیں تھا یہ اندر کی آواز تھی اور اس آواز کو سننا اور اس پر عمل کے لیے تیار رہنا ہی بہتر ہے ضروری ہے اس کے زبا کچھ بھی ضروری نہیں رات میں صدارت ایک ملخ کی جھوپڑے میں سو گیا جہاں اس نے خواب دیکھا کہ گوویندہ زرد لباس پہنے اس کے سامنے کھڑا آئے اس کا چہرہ اداستہ اور وہ پوچھ رہا تھا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پھر صدارت نے اسے گلے لگایا اپنی بائیں اس کی کمر میں ڈال دی اور جیسے ہی اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر چوننے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ وہ گوویندہ نہیں تھا اس کی جگہ ایک عورت تھی اور عورت کے کپلوں میں دو سڈال پستان ابرے تھے سدھارت لیڑ گیا اور اس کے پستان چوسنے لگا وہ اس کے سینے کا میٹھا اور گاڑا دودھ پیتا رہا اس دودھ میں عورت اور مرد کا سورج اور جنگل کا ہر ایک پھل اور ہر مسررت کا ذائقہ تھا اس میں نشہ تھا جب وہ جاگہ تو دروازے کے سامنے اداس ندی جھل ملا رہی تھی اور کہیں دور جنگل سے اللو کی خوفناک اور تیز آواز سنائی دے رہی تھی دن شروع ہونے پر سدھارت نے ملہ سے ندی کے اس پار پہنچانے کی درخواست کی ملہ نے اسے بانس کے بیڑے پر بٹھا کر پار اتار دیا سب کی روشنی میں ندی کا پانی گلابی ہو گیا تھا ندی کتنی خوبصورت ہے سدھارت نے کہا ہاں ملہ نے کہا ندی بہت ہی خوبصورت ہے مجھے اس سے کتنا پیارے بتا نہیں سکتا میں اکثر اس کا شعور اس کی موسیقی سنی ہے اسے دیکھتا رہا ہوں اور ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے آدمی ندی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے شکریہ دوسرے کنارے پر اترتے ہوئے سدھارت نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے میں ایک بے گھر برہامن ہوں شرون ہوں مجھے معلوم ہے ملہ نے کہا میں بھی آپ سے انعام یا نظرانی کی امید بھی نہیں رکھتا پھر کبھی اور وہ مسکرا دیا آپ کو یقین ہے سدھارت نے ہستے ہوئے پوچھا بلکل یہ بھی میں نے ندی سے سیکھا ہے کہ ہر چیز واپس لوٹتی ہے تم بھی کبھی لوٹو کے شرون اچھا الودہ تمہارے دوستان خیالات بنے رہے یہی میرا انام ہے دیوتاؤں کی عبادت کرتے وقت میری یاد تمہارے دل میں موجود رہے یہی میری خواہش ہے مسکراتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ملہ کے برداؤ سے دھارت بہت خوش تھا یہ بھی گوویندہ کی ہی طرح ہے وہ سوچ کر مسکر آیا راستے میں جو بھی ملتا ہے گوویندہ کی طرح لگتا ہے سبھی کی آنکھوں میں احسان مندی نظر آتی ہے حالانکہ شکری کے مستحق وہ خود ہیں سبھی میرے محکوم ہیں سبھی مجھ سے دوستی کا ازار کرتے ہیں اور بینہ بحث کے میری بات ماننا چاہتے ہیں لوگ بچوں کی طرح ہیں دوپہر کو وہ ایک گاؤں میں پہنچا مٹھی کی چھوپڑیوں کے سامنے ایک گلی میں کچھ بچے اچھل پود رہے تھے وہ سدھارت نے اسے آداب کیا دوشیزہ نے سر اوپر اٹھایا اور مسکر آئی سدھارت کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی رسم کے مطابق سدھارت نے اسے دعائیں دی اور پوچھا کہ شہر ابھی کتنی دور ہے دوشیزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آئی سدھارت نے اس کے سلوں نے چہرے پر دمکتے بھی کے ہوتوں کو غور سے دیکھا دوشیزہ نے سدھارت سے معمولی بات شیط کی پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں اور یہ کہ کیا یہ سچ ہے کہ شرون لوگ رات کو جنگل میں اکیلے سوتے ہیں اور بنا سکتی ہے اور جسے مقدس صحیفوں میں درخت پر چڑھنا کہا گیا ہے سدھارت کو محسوس ہوا کہ اس کے خون میں شولے مچل رہی ہیں ایک لمحے سے اسے اپنا پچھلا خواب یاد آیا وہ دیرے سے دوشیزہ پر جھکا اور اس کے سینے کا بوسا لیا پھر اس نے آنکھ اس نے نسوانی جسم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ ایک لمحے کے لیے جھچکا اگرچہ اس کے ہاتھ ہم آگوشی کے لیے بے چین ہو رہی تھے این اسی وقت اس کے اندر سے ایک آواز آئی نہیں اور ایک جھٹکے میں مسکراتے خوبصورت چہرے کا سارا سہر بکھر گیا اب اسے خوش زدہ لڑکی کی آنکھوں میں جنسی خواہش کے لاوہ کچھ نہ دکھائی دیا دیرے سے دو شیزہ کے گال تھپ تھپ پا کر وہ بانس کے ایک جھرمٹ کے پیچھے اوچل ہو گیا شام عنہ سے قبل وہ شہر کے قریب پہنچ گیا وہ لوگوں کے درمیان آگیا یہ سوچ کر اسے اور خادماؤں کا ایک جھنٹ نظر آیا جن کے ہاتھوں میں ٹوکری تھیں بیچ میں چار لوگ کندے پر ایک سجی سوری رنگین چندولے سے ڈھکی پالکی لے کر چل رہے تھے پالکی میں سرخ گدوں پر ایک عورت بیٹھی تھی باغی چکے دروازے پر کھڑا سہر زادہ سے دھارت اس سفر کو خادموں اور نوکرانیوں کو گزرتے دیکھتا رہا اس نے ایک پالکی اور اس میں بیٹھی عورت کو دیکھا گھنے کالے بالوں میں سے جھانکتا ایک کھلا ہوا شیری اور شوخ چہرہ اس نے دیکھا تازہ کٹے ہوئے انجیر کی طرح اس کے سرخوٹ دیکھے اس کے عبرو گہری کالی اور چنچل آنکھیں ہرے سنہرے لباس سے نکلی ہوئی گوری پتلی گردن دیکھی اس کی باہیں سڈال اور چکنی تھیں اور کلائیوں پر سونے کے کڑے چمک رہے تھے سدھار نے سوچا یہ کتنی حسین ہے اسے بہت اچھا لگا پال کی اس کے بلکل پاس ہو کر گزری تو اس نے سر چکایا پھر اس دمکتے چہرے کو کمان جیسے عبرو کو ایک لمحے دیکھا اسے محسوس ہوا کہ ایک عجیب سا نشہ اور خوشبو اس کے اندر بز گئی ہے ایسی خوشبو جسے اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا تھا عورت نے بھی دیرے سے نظر جھکائیں اور خادموں کے ساتھ باغیچے میں چلی گئی اس شہر میں میریامت کسی مبارک سات میں ہی ہوئی ہے سدھارت نے سوچا دل میں فوراں باغیچے میں جانے کی خواہش ہوئی لیکن اس نے ٹال دیا یہ سوچ کر کے راستے میں خادم اور خادمائیں اسے کتنی نفرت شک اور اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں ابھی تک شرون ہوں ابھی تک سنیازی اور یوگی ہوں اس نے سوچا اب نہیں رہ سکتا اس طرح باغ میں کبھی جاہی نہیں سکوں گا یہ سوچتے ہوئے اسے ہسی آگئی باغ کے پاس اسے جو پہلا شخص ملا سدھارت نے اسے اس عورت کے بارے پوچھا پتا چلا کہ وہ شہر کی مشہور توایف کملا ہے اور یہ باغی چا بھی اسی کا ہے یہی نہیں شہر میں اس کا ایک محل بھی ہے سدھارت شہر کے درمیانی حصے میں پہنچا اب اس کے سامنے صرف ایک مقصد تھا اور اس کے گمبت کے نیچے آجامت بنا رہا تھا وہ اسے دوبارہ وشنو مندر میں پوجہ کے وقت ملا جہاں وہ نائی کو وشنو اور لکشمی کی کتھائیں سنا رہا تھا رات کو وہ ندی کے کنارے پڑی ناؤں کے بیچ سویا اور علل سواجہ بھجام کی تکان پر کوئی گاہک نہیں تھا اس نے جا کر لڑی صاف کروائی اس نے بال بھی چھوٹے کروائے ان پر خوشبودار تیل ملا اس کے بعد ندی میں نہانے چلا گیا دوپہر میں جب کملہ پالکی میں بیٹھ کر نوکرو کے ساتھ باغیچے میں داخل ہو رہی تھی سدھارت دروازے پر کھڑا تھا اس دن کملہ نے جھک کر اس کا آدھا قبول دھارت کو چپ چاپ ایک شامیانے تک لے گیا جہاں ایک مسند پر کملہ لیٹی ہوئی تھی کل داخلی دروازے پر آپ ہی نے مجھے عداب کیا تھا نا کملہ نے پوچھا ہاں وہ میں ہی تھا لیکن کل تو آپ کے چہرے پر داڑی اور سر پر لمبے بال تھے ان میں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے ٹھیک دیکھا تھا آپ نے برہمن زیادہ اس دھارت کو دیکھا تھا جس نے شرون بننے کے لئے گربار چھوڑا اور تین سال تک شرون رہا اور اب میں وہ لباز بھی اتار چکا ہوں اس شہر میں آیا ہوں اور یہاں پہنچنے پر جو پہلا انسان مجھے نظر آیا وہ آپ تھی اور اور میں آپ سے یہاں کہنے آیا ہوں کہ آپ پہلی خاتون ہیں جس سے میں نے بغیر نظریں جھکائے بات کی اب کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر میری نگاہ نہیں جھکے گی کملہ مسکرائی اور مور پنک کھلاتے رہے اور پھر کہا کیا صدار یہی کہنے میرے پاس آئے ہیں ہاں یہی کہنے آیا ہوں اور آپ کو مبارک بات دینے آیا ہوں کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو اپنا دوست اور اپنا معلم بنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جس فن کی مالک ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا کملہ کھل کھلا کر ہس پڑی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شرون جنگل سے آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کرے اس کی خواہش کا ازار کرے میرے یہاں تو کئی نوجوان آتے ہیں جن میں برہامن زادے بھی ہوتے ہیں لیکن ان سبی کے جسم پر خوبصورت لباس اور پیروں میں خوبصورت جوتے ہوتے ہیں ان کے بالوں میں خوشبو ہوتی ہے اور بٹوے میں دولت میرے یہاں جو بھی آتا ہے اسی طرح آتا ہے شرون صدھارت نے کہا میں نے ان حقیر چیزوں کی بنیز بات زیادہ مشکل چیزوں کیلئے کوچش کی ہے اور انہیں حاصل کیا ہے پھر کل میں نے جو کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے کیسے نہیں پاؤں گا آپ کا دوست بن کر آپ سے محبت کی مسررت کیوں نہیں حاصل کر سکوں گا مجھ میں آپ کا کیونکہ اس کے بالوں میں تیل تو ہے لیکن کپڑے اور جوتے اور دولت نہیں ہے کملہ نے ہستے ہوئے کہا نہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے سدھارد کے پاس کپڑے ہونا چاہیئے خوبصورت کپڑے جوتے بھی خوبصورت اور ساتھی دولت اور کملہ کیلئے تہائف بھی سمجھے شرون یک یک سدھارد نے محسوس کیا کہ کملہ کو بہت دنوں سے جانتا ہے اس نے اسے تم کہنا شروع کر دیا سمجھ گیا سدھارد نے تباک سے کہا تمہارے موز سے نکلے الفاظ کو سمجھ نہ مشکل نہیں ہے تمہارے ہونٹ ایسا لگتا ہے کملہ جیسے تازہ کٹے ہوئے سرخ کی تعلیم حاصل کرنے کی جنگل سے تمہارے پاس آیا ہے کیسا خوف ایک ناز سمجھ شروع میں کیوں دروں گی جو جنگل سے سیاروں کی بستی سے آیا ہے اور عورتوں کے معاملے میں بلکل آناڑی ہے یہ شروع بہت طاقتور ہے حسینہ اسے کسی کا خوف نہیں وہ تم سے جو چاہے کروا سکتا ہے تمہیں لوٹ سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے میں نہیں ڈرتی شروعن کیا کسی شروعن یا برہمن کو کبھی ایسا خوف ہوا ہے کہ اس پر دعویٰ بول کر اس کا علم اس کی پاکیزگی اور گہرائی تغور وخوز کرنے کی صلاحیت چھین لے نہیں نہیں اس لیے کہ وہ اس کی اپنی چیز اپنی دولت ہے ان میں صرف وہی چیز کسی کو مل سکتی ہے جسے وہ خود دینا چاہے اور وہ بھی اسے ہی جسے وہ خود منتقب کرے کملہ کے بارے میں اور محبت کی لذتوں کے بارے میں بھی یہی سچ ہے کملہ کے ہونٹ خوبصورت اور سرخ ضرور ہیں لیکن کملہ کے خواہش کے خلاف ان کا بوسا لو تمہیں ذرہ برابر شینی نہیں ملے گی حالانکہ شیرنی دینا کملہ کے ہونٹوں کو آتا ہے تم اگر بہ صلیت شاکیت اور سدھار تو یہ بھی سیکھ لوگ آدمی مانگ کر یا مول لے کر محبت پا سکتا ہے دے بھی سکتا ہے یا بزار سے خرید بھی سکتا ہے لیکن وہ چرائی نہیں جا سکتی تم غلط سمجھے سدھارت تم جیسا ہوشیار نوجوان سمجھنے میں بھول کر یہ افسوس کی بات ہے سدھارت سر جھکا کر مسکرائیا ٹھیک کہتی ہو کملہ سچ اور روپیہ ہوں گے وہ پھر آئے گا لیکن کیا تو مجھے ایک مشورہ دے سکتی ہو مشورہ سیاروں کی بستی سے آئے غریب اجنبی شرون کو کون مشورہ دینا نہیں چاہے گا تو یہ تینوں چیزیں مجھے کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں یہ کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں دوست تمہیں جو بھی کام آتا ہو وہی کرو اس کے بدلے میں دولت کپڑے اور جوتے لے لو غریب کے پاس اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے تم کیا کر سکتے ہو میں سوچ سکتا ہوں میں انتظار کر سکتا ہوں میں بھوکا رہ سکتا ہوں بس ہاں ایک کام اور میں شاعری کر سکتا ہوں کچھ سنا کیا تم ایک نظم کے لئے بوس سکتا ہوگی نظم اچھی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لمحے کی وکر کے بعد سردار نے نظم سنائی ایک حسین دو شیزہ آئی گشت گلشن کو گل ستا کی دروازے پر کھڑاتا ایک شرون جس نے ایک نظر دیکھا اور اس کی خدمت پہ ہاتھ جوڑ کر اپنے احترام دیکھ ڈالا وہ حسین دو شیزہ مسکرائی زیر لب جنگلوں کا شہزادہ سوچنے لگا کچھ یوں کیوں نہ دیوتا اس کی بارگاہ میں آئے با عدب خمید اثر کملہ نے اتنی زور سے تالی بچائی کہ اس کی کلائیوں کی تلائی چھوڑیاں کھنکنہ اٹھیں تمہاری نظم بہت خوبصورت ہے شرون سمجھتی ہوں اس کے بدلے میں ایک بوسہ دے دینا گھاٹے کا سودات نہیں ہے اس نے نگاہوں کے اشارے سے صدھارت کو نزدیک بلایا صدھارت اپنے چہرے کو اس کے چہرے کہ کملہ نے اسے نا جانے کتنا کچھ سکھا دیا ہے اس نے سوچا یہ کتنی ہنر مند ہے کس طرح اس نے مجھے مسہور کر دیا اس طویل بوسے کے بعد کتنے ہی اور بوسے اس کے منتظر تھے صدھارت کا تنفس بے قابو تھا اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا علم اور ہنر کی عظمت کے سامنے وہ ایک معصوم بچے کی طرح تھا تمہاری نظم بڑی پیاری ہے کملہ نے کہا اگر میں دولت بند ہوتی تو تمہیں دولت بھی دیتی مگر شاعری سے تم حضب منشا دولت حاصل نہ کر سکوگے اور کملہ کا دوست بننے کے لیے تمہیں دولت کی ضرورت پڑے گی تو تمہارے بوسے میں کوئی جادو ہے کملہ سدھارت نے لکنت زدہ لہجے میں بولا ہاں تب ہی تو میرے پاس کپڑوں جوتوں چوریوں اور خوبصورت چیزوں کی کمی نہیں لیکن تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو سوچ نے انتظار کرنے بھوکا رہنے اور شاعری کرنے کے علاوہ تم کچھ اور نہیں کر سکتے مجھے وید منطر آتے ہیں سدھارت نے کہا لیکن ان کی ادائیگی میں نے ترک کر دی ہے میں جادو ٹونا بھی جانتا ہوں لیکن اب وہ بھی نہیں کروں گا مذہبی صحیف کا مطالعہ بھی میں نے کیا ہے رکھو کملا نے قطعہ کلام کرتے ہوئے کہا تم پڑھا اور لکھ سکتے ہو نا ہا لیکن ایسا تو کئی لوگ کر سکتے ہیں بیشتر لوگ نہیں جانتے جیسے میں نہیں جانتی یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم پڑھا لکھ سکتے ہو کبھی جادو ٹونے کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اسی وقت ایک خدمتگار آیا اور اس نے چھپکے سے اپنی مالکن کے کان میں کچھ کہا مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے سدھارت کملہ نے کہا جلدی جاؤ تمہیں یہاں کوئی دیکھ نہ پائے کل پھر تم سے ملوں گی کملہ نے اپنے خادم سے کہا اس مقدس برہمن کو ایک سفیت چوغہ دے دو سدھارت کی سمجھ میں یہ سب نہیں آ رہا تھا خدمتگار نے اسے ایک چوغہ دے کر فوراں ایک چور دروازے سے چلی جانے کو کہا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے سدھارت نے سکون کی سانسلی اور جنگل میں رہنے کا کھانا چاہیے اب میں شرون نہیں ہوں اب بھیک مانگنا مجھے زیب نہیں دیتا اس نے چاوہ لے کتے کے آگے پھیک دی اور خود بھوکا ہی رہا یہاں زندگی گزارنا کتنا آسان ہے سدھارت نے سوچا کوئی مشکل نہیں ہے جب شرون تھا تو ہر چیز مشکل اور مایوس کنتے اب ہر چیز آسان ہے کملہ کے بوسے کی طرح مجھے صرف کپڑے اور پیسے ہی تو چاہیے یہ آسان چیز ہیں جن کے لئے نید حرام کرنا بیکار ہے شہر میں کملہ کے محل کا پتہ اس نے پہلے ہی معلوب کر لیا تھا اگلے دن وہ وہاں چاہ پہنچا تمہارا کام بن رہا ہے ستھار کملہ نے اس کے قریب آ کر کہا تمہیں کام سوامی نے بلایا آئے وہ اس شہر کا سب سے دولت مند تاجی رہ اگر تم اسے خوش رکھ سکے تو وہ تمہیں اپنے یہاں رکھ لے گا خوش یاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے میں دوستی کرو وہ بہت 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 سار آدمی ہے لیکن اس کے سامنے بہت بھولے مت بنے رہنا میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے خادم نہیں بلکہ اس کے برابر کے بن کے رہو ورنہ مجھے خوش ہی نہیں ہوگی کام سوامی پورا آدمی ہے خوش ہو گیا تو تم پر پورا بھروسہ کرے گا سدھار نے مسکرا کر کاملہ کا شکریہ عدا کیا جب کاملہ کو معلوم ہوا کہ اس نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تو اس نے کھانا اور پھل منگوائے اور اسے کھلایا سدھار جانے لگا تو کاملہ بولی تم بڑے خوش نصیب نکلے تمہارے لئے دروازے پر دروازے کھلتے جا رہے یہ کیسے ہو رہا ہے تم کوئی ساہر تو نہیں ہو سدھار نے کہا میں کل کہا تھا میں سوچ نائنتظار کرنا اور بھوکہ رہنا جانتا ہوں تمہیں یہ چیزیں کسی کام کی نہیں لگیں اب تم دیکھو کہ یہ کتنی اہم ہے تم دیکھو گی کہ جنگل میرے پاس دولت اور وہ ساری چیزیں ہوں گی جنہیں تم بہت بڑا سمجھتی ہو ٹھیک ہے اس نے سر کو ہلکی سے جمبش دی لیکن یہ تم میرے بغیر کیسے کر لیتے کملہ اگر تمہاری مدد کے لیے نہ آتی تو تم نام معلوم کہاں ہوتے سدھار نے کہا پیاری کملہ جب میں باغی چھے میں تمہارے پاس آیا تھا تو وہ میری پہلی کوشش تھی میں شہر کی حسین ترین عورت سے پریم گیان پانا چھاتا تھا میں جانتا تھا کہ تم میری مدد کروگی باغی چھے کے باہر جب پہلی بار تم نے مجھے دیکھا تھا اسی وقت میں یہ بھی مقصد کسی بھی نشانے کے ساتھ بھی یہ بات ہر بہر سچ ہے صد دارت کچھ بھی نہیں کرتا وہ اس صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے غور کرتا ہے بھوک کر رہتا ہے لیکن وہ دنیا کے عمال سے بغیر کسی کوشش کے بغیر داخلی تحریک کی گزر جاتا نے شرونوں سے یہی سیکھا ہے بے وقوف لوگ اسے جادو کہتے ہیں آدمی یہ جادو کر سکتا ہے ہر آدمی مقصد تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ سوچ نہ انتظار کرنا اور بھوکا رہنا جانتا ہو کملہ سنتی رہی اور اسے صد دارت کی باتوں پر پر پیار آتا رہا شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو سد دارت کملہ نے کہا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ سد دارت خوبصورت ہے اس کی چتون عورتوں کو پیاری لگتی ہے اور یہ کہ وہ قسمت کا دنی ہے سد دارت نے اسے جوم لیا ودا لیتے ہوئے اس نے کہا کاش میری آنکھیں تمہیں ہمیشہ اچھی لگتی رہے اور تم اسی طرح مجھے قسمت کا دھنی بتاتی رہو سد دارت کام سوامی سے ملنے گیا ایک بہت خوبصورت محل میں نوکھروں سے بیش قیمت کالینوں سے آراستہ رہداریوں سے ایک کمرے ملے گئے جہاں اس نے کام سوامی کا انتظار کیا کام سوامی اندر آیا وہ تیز اور پھرتی لاد بھی تھا اس کے بال پکنے لگے تھے اس کی آنکھوں اور چہرے پر چلاکی اور اقل مندی جھلک رہی تھی مزبان اور مہمان دونوں نے دوستان انداز میں ایک دوسرے کو سلام کیا کام سوامی نے بات شروع کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ برہمن اور عالم نوجوان ہیں لیکن تاجر کی یہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کبھی رہی ہے میں شروع شروع کے بیچ سے آیا ہوں جن کے ساتھ میں طویل عرصے تک رہا ہوں آپ شروع کے پاس سے آئے ہیں لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ سچ ہے کہ شروع کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی میرے پاس کچھ نہیں ہے صدار نے کہا اگر آپ یہی جاننا چاہتے ہیں تو سنیے میں غریب ضرور ہوں لیکن میرے پاس اپنی آزاد خواہش ہے اس لئے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ زندہ کیسے رہیں گے اس بارے میں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میں بغیر کسی سامان کے رہا ہوں اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کس طرح گزر کروں گا تو آپ دوسروں کے سامان پر گزر کرتے رہے ہوں گے ہاں تاجر بھی تو دوسروں کی دولت پر گزر بسر کرتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہ دیتا ہے یہی عمل اور رد عمل ہے ہر کوئی لیتا ہے ہر کوئی دیتا ہے یہی زندگی ہے ہاں لیکن آپ کے پاس اگر کچھ نہیں تو آپ دیں گے کہاں سے ہر آدمی وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہے فوجی طاقت دیتا ہے تاجر مال دیتا ہے مول علم دیتا ہے کسان چاول دیتا ہے ماہی گیر مچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کیا دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں سوچ سکتا ہوں میں انتظار کر سکتا ہوں میں بھوکا رہ رہ سکتا ہوں بس اتنا ہی ہاں اتنا ہی لیکن ان سے فائدہ بھوکا رہنہ کس کام کا ہے بھوکا رہنہ بڑی اہم چیز ہے جناب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو اس کے لئے بھوکا رہنہ ہی سب سے اچھی بات ہوگی مال لیجئے سدھارت کو بھوکا رہنے کی عادت نہ ہوتی تو آج اسے کوئی کام تلاش کرنے کیلئے مجبور ہونا پڑتا چاہے آپ کے یہاں چاہے کہیں اور یہ بھوک اسے نچاتی رہتی لیکن اب ایسا ہے کہ سدھارت خاموشی سے انتظار کر سکتا ہے وہ بے چین نہیں ہے اس کی ضروریات بھی زیادہ نہیں ہے وہ کئی دن بھوک کے ساتھ گزار سکتا ہے اور اس پر ہن سکتا ہے بھوکا رہنا اسی لیے اہم ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں شرون رکی میں ابھی آیا کام سوامی بھار گیا اور پھر رات میں ایک بھہی لیے ہوئے واپس آیا سدھارت کو بھہی دیتے ہوئے اس نے کہا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں سدھارت نے بھہی دیکھی اس پر آمد خرج کا حساب تھا اس نے اس کا کچھ حصہ اس پڑھ کر سنایا بہت اچھا کام سوامی نے کہا کیا آپ اس قاغذ پر کچھ لکھ سکتے ہیں اس نے سدھارت کو ایک قاغذ اور قلم دیا جس پر سدھارت نے کچھ لکھا اور لٹا دیا کام سوامی نے اسے پڑھا لفظ بہتر ہے مگر فکر بہتری وشیاری بہتر ہے مگر سبر بہتری آپ بہت اچھا لکھتے ہیں کام سوامی نے خوش ہو کر کہا اب ہمیں کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے میں چاہوں گا کہ آپ میرے مہمان بن کر یہیں رہیں سدھارت نے شکری آدھ کرتے ہوئے اس کا مہمان دن میں دو بار لذیذ کھانے لیکن وہ صرف ایک وقت کھاتا تھا گوشت اور شراب کا اجتعمال اس نے نہیں کیا کام سوامی نے اسے تجارت کے بارے میں بتایا سمان اور گودام دکھائے اور سارے حساب سمجھائے سدھارت نے نئی نئی باتیں سیکھی وہ بولتا کم اور سنتا زیادہ تھا کملہ کے الفاظ اسے یاد تھے اس لیے اس نے کام سوامی کی خوشحامت اور چاپلوسی نہیں کی وہ کام سوامی کو برابر یہ احساس دلاتا رہا کہ وہ اس کے برابر کا ہے بلکہ کچھ بڑا ہی ہے کام سوامی اپنا کاروبار بڑی ہوشیاری سے چلاتا تھا لیکن سدھارت کم ہی رہ پاتا تھا پھر بھی کملہ اسے جب اور جہاں بلاتی وہ خوبصورت لباس اور جوتوں سے سجا سمرہ فوراں پہنچ جاتا جلد ہی وہ کملہ کے لیے تہائف بھی لے جانے لگا کملہ کے سرخ اور شوخ خوٹوں سے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس کی نرم اور گداز باہوں نے اسے بہت کچھ سکھایا محبت کے معاملے میں وہ بچہ تھا اپنی تمام تشنگی کے ساتھ وہ محبت کی گہرائیوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا پھر کملہ نے اسے سکھایا کہ آدمی محبت کی مسررت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ خود مسررت دینا نہ جانے بغیر دیئے اس سکھ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہ محبت میں ہر عطا کا ہر ہم آغوشی کا ہر چتون کا اور جسم کے ہر حصے کا اپنا ایک راز ہے جس سے ملی مسررت کو ایک محبت کرنے والا ہی محسوس کر محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے لیے احسان مندی کے احساس کے بغیر ایک دوسرے سے ہر چیت کا کھیل کھیلے بغیر ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے تاکہ نہ پوری تسکین ہو نہ اداسی چھائے اور نہ ایک دوسرے کو غلط استعمال کرنے کا قابل نفرت احساس بیدار ہو اس ہوشیار اور حسین طواعف کے ساتھ گزرے لمحات یادگار تھے وہ اس کا شاگرد محبو دوست سبھی کچھ بنا اسے زندگی کی کوئی قیمت کملہ کے قرب میں ہی محسوس ہوتی تھی کام سوامی کی تیارت پہ نہیں کام سوامی کے ضروری خطوط اور ہدایت لکھنے کا کام سدھارت کے پاس تھا اہم موضوعات پر وہ اس سے مشورہ بھی کرنے لگا کام سوامی نے دیکھا کہ سدھارت چاول اور اون درامت اور برامت کے بارے میں بہت کم جانتا ہے لیکن اس میں ایک عجیب صلاحیت ہے سبر اور محنت دوسروں کی باتیں سننے اور اجنبیوں کو متاثر کرنے میں وہ کام سوامی سے کہیں آگے ہے کام سوامی نے اپنے ایک دوست سے کہا یہ برامن تجارت میں ہوشیار نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہے میں نے اسے تجارت کے کاموں میں کبھی دلچسپی لیتے نہیں دیکھا لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے پاس کامیابی خود بخود چلی آتی ہے پتہ نہیں وہ پیدائشی خوش قسمت ہے یا کوئی سائر ہے یا اس نے شرونوں سے کوئی فن سیکھا ہے تجارت اس کے لیے کھیل ہے وہ اسے ذرابی سنجید کی سے نہیں لیتا لین دن کبھی اس پر حاوی نہیں ہونے پاتا ناکامیابی سے وہ گھبراتا نہیں نقصان ہو جائے تو بھی فکر نہیں کرتا دوست نے کام سوامی سے کہا وہ تمہارا کتنا بیوپار سمال رہا ہے اس کا ایک تیائی حصہ اسے دے دو نقصان ہونے پر بھی وہ برابر کا حصہ دار ہوگا اس سے اس کی دلچسپی بڑھے گی کام سوامی نے یہ بھی کر دیکھا لیکن سدھارت پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا کاروبار میں کچھ منافع ہوتا تو وہ اسی میں پناہات کر لیتا اگر کبھی نقصان ہوتا تو وہ ہس کر کہتا اس بار کچھ نقصان ہو گیا چلو ٹھیک ہے کاروبار واقعی کچھ مندہ تھا ایک بار وہ چاول کی کھڑی فصل خرید نے ایک گاؤ پہنچا اس کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی کوئی دوسرا تاجر سارے چاول خرید چکا تھا پھر بھی سدھارت کئی دن وہاں پڑا رہا کسانوں کی تفریح کا سامان کرتا رہا بچوں کو پیسے تقسیم کرتا رہا ایک شادی میں بھی شریک ہوا اور پھر خوشی خوشی واپس لوٹ آیا کام سوامی نے اتنی دیر سے واپس آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا وہ وقت اور دولت برباد کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا ناراض کیوں ہوتے ہو دوست ڈانٹ پھٹکار سے کچھ نہیں ملتا اگر سچ مجھ کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ میں پرداش کروں گا میں اس سفر سے بہت خوش ہوں کئی لوگ ملے ایک برہمن سے بھی دوستی ہوئی بچے میری گود میں آ کر بیٹھتے تھے کسانوں نے مجھے اپنے کھیت دکھائے کسی نے مجھے تاجر نہیں سمجھا یہ سب ٹھیک ہے کام سوامی نے نفرت سے کہا لیکن تم ہو تو آخر ایک تاجر ہی کیا تم صرف خوشی حاصل کرنے وہاں گئے تھے میں نے حصول مسررت کے لیے ہی سفر کیا تھا سدھارت نے ہستے ہوئے کہا وہاں نئے لوگ اور نئی جگہوں سے میں متعرف ہوا میں نے دوستی اور یقین کی خوشی حاصل کی اب اگر میں کام سوامی ہوتا تو کچھ نہ خرید پانے کے غم میں لوٹا تھا اور پھر وقت اور پیسہ سچ مچ بکار چلا جاتا لیکن میں نے وہاں اچھے دن گزارے بہت کچھ سیکھا بھی مزی سے رہا غصے اور جلدبازی سے نہ کسی کو ٹھیس پہنچائی نہ اپنے آپ کو اب اگر کبھی میں وہاں جاؤں شاید اگلی فصل خریدنے یا کسی اور چیز کے لیے تو لوگ قلوس سے میرا استقبال کریں گے اور اس وقت مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے پہلے غصے نقصان پہنچا رہا ہے بتا دینا تمہارے موزے جیسے ہی یہ نکلے گا صدارت چل دے گا تب تک تو ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں کام سوامی نے صدارت کو یہ احساس دلانا چاہا کہ وہ اس کی روٹیاں توڑ رہا ہے لیکن ان کوششوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا کہنا تھا کہ صدارت اپنی روٹی کھا رہا ہے جبکہ دوسرے لوگ دوسروں کی روٹیاں کھا رہے ہیں صدارت کو کام سوامی کی پریشانی سے کوئی مطلب نہیں تھا اور کام سوامی کو کئی پریشانیاں تھی کسی سودے میں گھاٹا دکھائی دیتا کوئی قرصدار سے قرص کی وصولیابی کی امیدیں جاتی رہتی تو کام سوامی سدارت کو یہ سمجھانے کی ناکام کوشش کرتا کہ یہی وجہیں ہوتی ہیں پریشانی اور غصے کی پریشانی پر بل پڑھنے کی اور نیند میں بھی بے چین رہنے کی ایک بار کام سوامی نے سدارت کو یاد مجھلیوں کی قیمت کی ہوتی ہے اور یہ کہ کرز دے کر کتنا سود وصول کیا جا سکتا ہے تمہارے پاس یہی علم ہے غور و فکر میں نے تم سے نہیں سیکھا دوست یہ تم مجھ سے سیکھتے تو بہتر ہوتا کاروبار میں اس کا جی نہیں لگتا تھا یہ اسے دولت ضرور دیتا تھا دی تھی اس کے علاوہ سدھارت کے دل میں ہمدردی اور تجسس صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کے کاموں پریشانیوں مسررتوں اور بیوقوفیوں سے وہ انجان تھا وہ ہر آدمی سے باتیں کرتا تھا سب کے ساتھ رہ لیتا ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنا اسے اچھا لگتا تھا پھر بھی وہ اس سے بھی واقف تھا کہ ایسا کچھ ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ شرون رہ چکا ہے اس نے لوگوں کو بچوں کی طرح اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھا اسے دونوں سے ہمدرتی تھی اور نفرت بھی اس نے انہیں محنت کرتے ہوئے دیکھا انہیں دکھ اٹھاتے ہوئے بڑا گالم گلوچ کرتے لڑتے بڑتے دیکھا اس نے انہیں غموں سے روتے ہوئے دیکھا ایسے دکھوں پر جس پر ایک شرون ہس سکتا تھا اس نے انہیں کمیاب چیزوں کی وجہ سے بے چین ہوتے دیکھا جس کا احساس ایک شرون کو کبھی نہیں ہوتا وہ لوگوں کی ہر بات مال لیتا وہ ململ بیچنے آئے تاجر کا بھی استقبال کرتا اور قرض مانگنے والے آدمی کا بھی بکاری کا بھی استقبال کرتا جو گھنٹے بر اپنی غریبی کا رو نہ روتا مگر جو شرون جیسا غریب نہیں ہوتا ڈاڑھی بنانے والے خادم ہو یا مہنگے داموں کیلے بیچنے والا ہو یا غیر ملک سے آنے والا کوئی تاجر ہو صدہ دارد کا سلوک سب کے ساتھ یکسان تھا جب کبھی کام سوامی اسے اپنے تفکرات کے بارے میں بات کرتا تھا کسی کے لیندین کے معاملے پر جنجلاتا تھا تو وہ غور سے سنتا تاجب سے فرا دیتا ہمدردی کا اظہار کرتا توفے دیتا اور تھوڑا بہت ٹھکے جانے کی پرواہ نہ کرتا وہ اس کھیل میں دوسرے لوگوں کی طرح مشغول ہو گیا جیسے کہ پہلے وہ دیوتان اور براہم کے دھیان میں مہو رہا کرتا تھا کئی بار اس نے اپنے اندر اٹھتی ہوئی ایک ہلکی سیاہ سنی جس میں تنبیح تھی لیکن وہ آواز اتنی کمزور تھی کہ ٹھیک سے سنائی نہیں دی پھر ایک دن اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ عجیب زندگی گزار رہا ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو کھیل سے زیادہ اہم نہیں ہیں ساری خوشیوں کے باوجود مسررتوں کے تجربات کے باوجود دائمی مسررت اس سے دور ہے جیسے ایک کھلانے گین سے کھیلتا ہے وہ ابھی اپنے کاروبار اور اپنے اطراف کے لوگوں سے کھیلتا رہا انہیں دیکھتا رہا اپنے آپ کو بہلاتا رہا لیکن وہ اپنے دل اور خواہش کے ساتھ اپنی حقیقی شکل میں وہاں کبھی نہیں رہا اس کی آتمہ نظروں سے اجھل دور کہیں منڈلاتی رہتی ہے جیسے اس کی زندگی سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو ان خیالات سے کبھی کبھی وہ ڈھر جاتا اس کی خواہش ہوتی کہ وہ باہر کی اس دنیا کو گہرائی سے محسوس کرے اس میں شریک ہو اس کا سکھ پائے اور محض ایک تماشائی بننے کے بجائے انہی جیسی زندگی جیئے کملہ کے پاس وہ برابر جاتا رہا اسے محبت کا درس لیتا رہا جس میں دینے اور لینے کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں وہ کملہ سے باتیں کرتا اسے مشورہ دیتا اور اس سے مشورہ لیتا گوویندہ نے اسے جتنا سمجھا تھا کملہ اسے اس سے زیادہ سمجھتی تھی بلکہ کملہ بھی گوویندہ کی ہی طرح تھی ایک بار اس نے کملہ سے کہا تم بھی مجھ جیسی ہو دوسرے سے ایک دم مختلف تم کملہ ہو صرف کملہ تمہارے اندر ایک پرسکون اور مقدس جگہ ہے مندر جیسی جہاں تم جب چاہو چلی جاتی ہو میری ہی طرح یہ صلاحیت کم لوگوں میں ہوتی ہے حالانکہ اسے ہر آدمی پا سکتا ہے کچھ لوگ ہی ہوشیار ہوتے ہیں کملہ نے کہا اس کے لیے ہوشیار ہونا ضروری نہیں کملہ سدھارت نے کہا کام سوامی بھی تو میری طرح ہوشیار ہے لیکن اس کے اندر کوئی مقدس جگہ نہیں ہے انہی لوگوں کے اندر یہ پاکیز کی ملتی ہے جن کا بچپن ابھی نہ گیا ہو زیادہ تر لوگ تو گرے پتوں کی طرح ہیں کملہ جو ہوا میں تیرتے ہیں ناشتے پھر پڑاتے اور زمین بوس ہو جاتے ہیں کچھ ہی لوگ ہیں جو ستاروں کی طرح اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں ہوا انہیں چھو بھی نہیں سکتی وہ خود اپنی راہ اور خود ہی اپنے رہبر ہوتے ہیں تمام عالموں میں سے جن میں سے بیشتر سے میں واقف ہوں صرف ایک ہی شخص ہے جو اس زاویہ نگاہ سے مکمل ہے میں اسے بھول نہیں سکتا وہ گوتم ہے گوتم بوت جو یہی درز دیتے ہیں روزانہ ہزار نوجوان ان کی تعلیمات سنتے ہیں اور ہر لمحہ ان کے احکام پر چلتے ہیں لیکن وہ بھی سب کے سب گرتے ہوئے پتوں کی طرح ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہے کملہ صدارت کو دیکھ کر مسکرائی تم پھر ان کے بارے میں بولنے لگے اب بھی تمہارے اندر ایک سگیا سی چھپا ہے صدارت خاموش ہو گیا پھر ان دونوں نے مباشرت کی کملہ تیس چالیس آسن جانتی تھی جن میں سے ایک اس نے صدارت کو سکھایا اس کا جسم ایک جیتے کی طرح شکاری کی طرح کمان کی طرح لوچ دار تھا محبت کے اسرار و رموز سے پر مسر بخش جسم وہ اس وقت تک سدھارت سے کھیلتی رہی اسے کھسی آتی رہی پریشان کرتی رہی محسوس کرتی رہی احساس دلاتی رہی اسے ہاراتی رہی اپنی فتح پر خوش ہوتی رہی جب تک سدھارت شکستہ اور چور چور ہو کر اس کی بغل میں نڈھال ہو کر لیٹ نہیں گیا تو اسے دھارت کے اوپر جھکی اور اس کے چہرے کو اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتی رہی آج تک جتنے لوگ میرے یہاں آئے تم ان میں سب سے اچھے ہو اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تم ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوچتار اور خوشیار ہو میرے فن کو تم نے اچھی طرح سیکھا ہے جب میں ادھیر عمر کی ہونے لگوں گی تو تم سے اولاد پیدا کرنا پسند کروں گی سدارت لیکن تم اب بھی شرون ہو تمہیں مجھ سے سچی محبت نہیں ہے تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے ہو سکتا ہے سدارت نے بجے لیجے میں کہا میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں تمہیں بھی تو کسی سے محبت نہیں ہے ورنہ تم محبت کو فن اور آسنوں میں کیسے ڈھال سکتی تھی شاید ہمارے جیسے لوگ محبت نہیں کر سکتے معمولی لوگ محبت کر سکتے ہیں شاید یہی ان کی مسررت کا راز ہے باب نمبر ساتھ سنسار سدارت کافی عرصے تک دنیاوی زندگی جیتا رہا والے ہانا مگر شرون زندگی کے زمانے کی دبی ہوئی یادیں اور خواہشات اکثر جاگ جاتی اس نے تیوش حوص اور قوت کا ذائقہ جان لیا تھا پھر بھی بہت دنوں تک اس کا درون شرون ہی رہا کملہ یہ بات جانتی تھی سدھارت کی زندگی میں اس کے ہر عمل کے پیچھے غور و فکر انتظار اور بھوکا رہنے کی عادت تھی دنیا کے لوگ عام لوگ ابھی تک اس کے لیے اجنبی اور غیر تھے اسی طرح جیسے سدھارت ان کے لیے سال پر سال گزرتے گئے چہار سمت مسرت اور آسائش سے گھرے سدھارت کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا اب وہ ایک دولت مند شخص تھا شہر سے کچھ دور ندی کے کنارے اس نے اپنا ایک محل اور ایک باغی چاہ بنا لیا تھا جہاں نوکر چاکر بھی تھے لوگ اس سے محبت کرتے تھے پیسو اور مشوروں کی ضرورت ہونے پر اس کے پاس آتے تھے مگر اب بھی کملہ کو چھوڑ کر اس کی کسی سے گہری دوستی نہیں تھی نوجوانی میں وہ بغیر معلم اور بغیر اصولوں کے اکیلے چل پڑنے اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کی باتیں آہستہ آہستہ دھند میں چھپ گئیں محض ایک یاد ہو کر رہ گئیں اور پھر کھو گئیں پہلے اس کے بلکل قریب روان ایک مقدس آبشار تھا جس کی موسیقیت وہ اپنی داخلی زندگی میں محسوس کرتا رہتا تھا لیکن اب اس کی خوشگوار آواز کہیں دور سنائی دیتی تھی پھر بھی شرونوں سے گوتم سے اپنے باپ اور برہامن سے سیکھی ہوئی کئی باتیں آج بھی اس کے پاس تھی متوازن زندگی غور و فکر اور ازتغراق کی مسرت آتمہ کا پراثرار علم جو نہ جسم ہے نہ شعور ان میں سے کئی اس کے ساتھ تھی کچھ کہیں ڈوب گئی تھی ان پر دھول جم گئی تھی جیسے ایک کمہار کا چاک ایک پر گھما دینے پر گھومتا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ رکھ جاتا ہے اسی طرح عبادات کا غور و فکر کا شعور کا یہ چکر سدھارت کے اندر کافی عرصے تک چلتا رہا وہ اب بھی چل رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ رکھ رکھ چل رہا تھا بلکہ تقریبا رکھ گیا تھا جیسے کسی ٹھونٹ پر نمی جمنا شروع ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اسے سڑھاتی رہتی ہے اسی جھل بنا دیا تھکا دیا اور سلا دیا لیکن دوسری طرف سدھارت کے احساسات چوکن نہ ہو گئے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور بہت کچھ جان گیا تھا سدھارت کاروبار میں مائر ہو گیا تھا لوگوں کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے عورتوں سے کس طرح لذت حاصل کی جا سکتی ہے وہ سب سیکھ گیا تھا ریشمی لبادہ پہننا خادموں سے کام لینا خوش بدار پانی سے غسل کرنا وہ سیکھ گیا تھا وہ سلیلکے سے پکا ہوا لذیز کھانا اور گوشت مچھلی مرغ مسالے اور پکوان کھانا سیکھ گیا تھا وہ پانسہ اور شطرنج کھلنا ناچ دیکھنا پالکی پر چلنا اور نرم بستر پر سونا بھی سیکھ گیا تھا لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ اپنے کو دوسروں سے مختلف اور بلند تصور کرتا تھا اس کے دل میں دوسروں کے لیے توہین آمیز مزاک اڑاتی ہوئی بے عملی کا جذبہ بیدار ہوتا تھا جیسے شرونوں میں دنیا کے لیے رہتا ہے کبھی کبھی کام سوامی پریشان ہوتا یا کچھ لذت محسوس کرتا یا کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں سے پریشان ہوتا تو صدھار تو اس کا مزاک اڑھانے لگتا لیکن وقت کے ساتھ تنز کا جذبہ بلندی کا احساس رفتہ رفتہ مر گیا جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوا عام لوگوں کی کچھ عادتیں ان کا بچکانہ پن ان کی کچھ فکریں صدھارت میں داخل ہو گئیں پھر بھی ان سے اسے جلن ہوتی رہی اور جیسے جیسے وہ ان جیسا بنتا گیا یہ جلن بڑھتی رہی جلن اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو صدھارت کے پاس نہیں تھی ان کو اپنی زندگی اہمیت کی حامل اور بامانے لگتی تھی ان کے سکدک میں گہرائی تھی اور وہ پورے تجسس اور گہرائی سے پیار کر سکتے تھے وہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ سے اپنی اولاد سے اپنی عزت اور دولت سے اپنی امیدوں اور منصوبوں سے محبت کرتے تھے یہ چیزیں وہ نہ سیکھ سکھا بچوں جیسی مسررت اور بے وقوف یہاں وہ نہ سیکھ سکھا اس نے وہ چیزیں ان سے سیکھیں جو اسے ناپسند تھی جنہیں وہ حقیر سمجھتا تھا اکثر یہ ہوتا کہ رات گئے تک وہ رنگوں مستی کے بعد سونے جاتا اور دوسرے دن دن چڑھے اٹھتا اور پھر دن بھر سست اور تھکا ہوا محسوس کرتا کام سوامی اپنے تفکرات اس کے سامنے رکھتا تو اسے چڑھ اور بے چینی ہونے لگتی جوہ میں لیکن اس کی سادہ حسی غائب ہو گئی تھی پھر ایک وقت آیا جب اس کے چہرے پر کاہلی اور بے عملی کے وہ نشانات واضح ہونے لگے جو عام طور سے امیروں میں پائے جاتے ہیں امیری کی دھن دھیرے دھیرے اس کی آتمہ کو بھی کھوکلا کرنے لگی تھی ایک پرت کی طرح کوہرے کی تیہ کی طرح یہ تکن سدھارت کے وجود پر چڑھتی گئی اور ہر روز دولت مند ہر مئین سیاہ اور ہر سال وزنی ہوتی گئی جیسے ایک نئی پشاکت وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہے اپنی چمک اور رنگت کھو دیتی ہے اس پر دھبے اور سلوٹیں اُبھر آتی ہیں کنارے گھس جاتے ہیں اور وہ جگہ جگہ سے اُتھڑنے لگتی ہے اسی طرح سدھارت کی نئی زندگی گوویندہ سے الگ ہونے کے بعد شروع ہونے والی یہ زندگی بھی پرانی پڑ گئی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے زندگی کا رنگ اُڑتا گیا چمک جاتی رہی سلوٹیں اور تاغ پڑتے گئے سدھارت کو اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ وہ تیکھی اور واسے آواز جو اس کے اندر تھی اور اسے ٹھیک وقت پر راستہ دکھاتی تھی اب خاموش ہو گئی ہے دنیا نے اسے جھکڑ گیا ایاشی لالچ کاہلی اور گندی عادتیں چپک گئی تھی وہ دولت اور عشرت کے جال میں بری طرح بھس شکا تھا یہ چیزیں اب اس کے لئے کھیل تماشے کے بجائے بندھن اور بوجھ بن گئی تھی جوہے کی لطنے اسے مکمل زوال کے ایک عجیب اور پیچیدہ راستے پر ڈال دیا تھا پہلے وہ جو ایک رسم کے طور پر تفری اور وقت گزاری کے لئے کھیلتا تھا لیکن اب جب شرونوں کے بچے کچھ نشانات بھی مٹ گئے تو وہ دگنے جوش کے ساتھ اس میں جھٹ گیا صرف دولت حاصل کرنے کے لئے وہ جواری بن گیا اس کے دعو اتنے اونچے ہوتے تھے کہ اس سے کھیلنے کی کیلئے تاجروں کے اس دیوتا کے لئے وہ اسی طرح اپنی نفرت کا اظہار کر سکتا تھا اور اسی لئے وہ اونچے اونچے اور اندھا دھند دعو لگا تھا خود سے نفرت اور اپنا ہی مزا کڑاتے ہوئے اس نے ہزاروں جیتے ہزاروں ہارے دولت گوائی جوائرات گوائے ایک ہوئے اونچے دعو لگانے کے ان متجسس لمحات کو اس بھیانک اور خطرناک تجسس کو وہ پیار کرتا تھا وہ اس احساس کو پیار کرتا اور بار بار اس کی تجدید کرتا بڑھاتا تیز کرتا کیونکہ یہی وہ لمحات جب اسے اپنی تھکی ہوئی سرد اور پھیکی زندگی میں کچھ معنویت مسررت اور جوش نصر آتا ہر نئی ہار کے بعد وہ پھر سے دولت حاصل کرتا کاروبار میں لگ جاتا اپنے قرض داروں کو دھرا دھم کا کر دولت حاصل کرتا پھر سے دعو لگانے کے لیے اڑانے کے لیے اور پھر سے دولت کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرنے بکاریوں کے لیے وہ اب رحم دل نہیں رہ گیا تھا قریبوں کو خیرات دینے اور قرض دینے کی خواہش بھی ختم ہو گئی ہستے ہستے دس ہزار کی بازی لگاتے نے والا یہ آدمی کاروبار میں سخت اور کمینہ ہو گیا تھا اور کبھی کبھی اسے رات میں خواب میں بھی دولت نظر آنے لگی تھی جب جب اس قابل نفرت سہر سے نکل کر اپنی خواب گا کے آئینے میں وہ اپنی صورت کو متواتر بڑا اور بھدہ ہوتے دیکھتا جب جب شرم اور عوب محسوس کرتا تب تب دگنے جوش کے ساتھ وہ جوہے میں جٹ جاتا قسمت کے کھیل میں رہا اور بڑا اور مریض ہوتا گیا ایک دن وہ کملہ کی ساتھ اپنے خوبصورت باغیجے میں درخ کے نیچے بیٹھا باتے کر رہا تھا کملہ سنجید کی سے کچھ کہ رہی تھی اس کی تھکن اس کا غم جیسے الفاظ کے پیچھے چھپ گئے ہوں کملہ نے اسے کہا کہ وہ اسے گوتم بودھ کے بارے میں بتائے وہ سب کچھ جو وہ سن نہیں سکی ان کی آنکھوں میں کتنی چمک تھی ان کا چہرہ کتنا پرسکون تھا ان کی مسکراہت میں کتنی عظمت تھی ان کا مکمل روپ کتنا مسررت بخش تھا گوتم بودھ کے بارے میں وہ دیر تک کملہ کو بتاتا رہا اور آخر میں کملہ نے گھری سانس لیتے ہوئے کہا ایک دن شاید جلد ہی میں بھی بودھ کی شرن میں چلی جاؤں گی اپنا باغیچہ تمہیں سوپ کر خود گوتم بودھ کے درس میں پناہ لے لوں گی لیکن یک جک کملہ اس سے پوری قوت سے لپٹ گئی نارد کو اس سے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہ ہوا تھا پہلے کبھی ایسا عجیب اور واضح تجربہ نہیں ہوا تھا کہ موت کے ساتھ سارے جذبات کا کتنا سیدھا تعلق ہے وہ کملہ کے قریب لیٹا رہا کملہ کا چہرہ اس کے قریب اس کے بہت قریب تھا اور اسے کملہ کی آنکھوں کے کا نشان ہے سدھارد بھی جو خود ابھی چالیس کا نہیں ہوا تھا اپنے کالے بالوں میں کہیں کہیں سفید ہوتے بال دیکھتا تھا کملہ کے خوبصورت چہرے پر زندگی کی تھکن تھی یہ اس راستے پر متواتر چلتے رہنے کی تھکن تھی جو کبھی مسرد بخش منزل تک زندگی کی خزا کا خوف قریب پہنچنے پر بڑھاپے کا خوف موت کا خوف سدھارد نے اندھر ایک آہ بری اور دل میں تکلیف اور خوف چھپائے ہوئے کملہ سے ودا لی سدھارد نے وہ شام اپنے گھر پر شراب اور رکاساؤں کے درمیان گزاری وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ وہ ان سے بڑھتر ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا گئی رات تک اس نے بہت زیادہ شراب پی اور بری طرح تھک کر آنکھوں میں آسوں کو سمیٹ تے ہوئے ناؤمیدی اور بدحواسی کا ایک عجیب سا جذبہ لیے ہوئے وہ سونے چلا گیا اور سجانی کی ناکامیاب کوشش کرتا رہا اس کا دل درد سے بھر گیا تھا اسے لگا کہ اب وہ زیادہ پرداش نہیں کر پائے گا اس کا جی مطلع رہا تھا جیسے کوئی بدمزہ شراب پی لی ہو یا ستھائی کسیم موسیقی سن لی ہو یا رکاساؤں کی مسکراہت بہت میٹھی لکی ہو یا ان کے سینوں اور بالوں سے نکل تھی کسی بہت تیز اتر کی بو اس کی ناک میں گز گئی ہو لیکن اسے خود اپنے سے ہی اپکائی آ رہی تھی اپنے ہی بالوں میں لگے اتر سے اپنے ہی موسے آ رہی شراب کی بو سے اپنے ہی ملائم اور پلپلے جسم سے نفرت ہو رہی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ شراب پی کر یا بہت زیادہ کھا کر قیق کر لینے کے بعد راحت محسوس کرتا ہے ویسے ہی اس کی حالت تھی اس میں سوچا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا ان خطرناک عادتوں سے دور رہے گا اس بیمانے زندگی سے چھٹکارا پالے گا صبح باہر جب زندگی کی چہل پہل شروع ہوئی تو اس کی آنکھ لگی ہوش اور نین کے درمیان کے ان لمحات میں ایک خواب اس کی آنکھوں میں آیا کملہ نے سونے کے پنجرے میں ایک پیاری مینا پال رکھی تھی صدھارت کو خواب میں یہ مینا نظر آئی یہ پرندہ جو کہ اکثر صبح گادہ تھا گنگا ہو گیا ہے وہ پنجرے کے پاس گیا اور دیکھا تو مینا مر چکی ہے اس کی اکڑی لاش پنجرے کے فرش پر پڑی تھی صدھارت نے پنجرہ کھول کر اسے نکالا ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتا رہا اور پھر سڑک پر پھینک دیا اس نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح خوزتہ ہو گیا ہے اس نے درد محسوس کیا جیسے مرے ہوئے پرندے کے ساتھ اس نے اپنے اندر کا وہ سب بھی پھینک دیا ہے جو قیمتی اور اچھا تھا نیند کھلی تو اداسی نے اسے گھیر لیا اسے لگا کہ اس کی اب تک کی پوری زندگی بے معنی اور بے مقصد رہی اور اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جو زندہ ہو قیمتی ہو اور با معنی ہو وہ اکیلا تھا جہاز ڈوب جانے پر سمندر کے کنارے کھڑے تنہا انسان کی طرح مغموم صدھارت باغ میں پہنچا داخلی دروازہ بن کر کے وہ عام کے ایک درخ کنج سے بیٹھ گیا اس نے اپنے دل میں خوف اور موت کا احساس کیا پھر آہستہ آہستہ شعوری حالت میں آیا تو اس نے اب تک کی اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینے کی کوشش کی جو کچھ یاد کر سکتا تھا کب کب آئی تھے کئی بار بچپن میں اسے مسرط کا احساس اس وقت ہوا تھا جب برہمن اس کی تعریف کرتے تھے جب وہ اپنے ہم درس بچوں سے آگے نکل گیا تھا منطروں کی ادائیگی میں کامل ہو گیا تھا عالموں سے مباحث کرنا سیکھ گیا تھا وہ جب یگیہ دیوتا تمہارے انتظار بے ہیں اور جب وہ اپنے نشانے کی تلاش میں اپنے ہی جیسے متجسس لوگوں کے ساتھ شامل ہوا تھا جب برہمن وں کی تعلیم سمجھ اسے محنت کرنی پڑی تھی جب ہر نیا علم اسے ایک نئی تشنگی سے بھر دیتا تھا اس وقت اپنی کوششوں کے درمیان اس کے اندر سے آواز آئی تھی بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو یہی تمہارا راستہ ہے یہ آواز اس نے اس وقت بھی سنی تھی جب وہ گھر چھوڑ کر شرون بنا تھا پھر جب شرون وں کو چھوڑ کر گوتم بد کی شرن میں چلا گیا گزر گیا اس کا راستہ کتنا غیر دلچسپ اور ویران رہا بغیر کسی عظیم مقصد کے بغیر کسی تشنگی کے بغیر کسی بلندی کے صرف کچھ حقیر خوشیوں میں کتنے لمبے لمبے سال اس نے گوا دیئے پھر بھی اسے حقیر کی سکون نہیں ملا اس بات سے نواقف رہ کر وہ دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں بارتا رہا کبھی کبھی بچوں کی طرح بھی ترستا رہا پھر بھی اس کی زندگی دوسروں سے زیادہ خستہ حال اور مغموم ہے کیونکہ دوسروں کے مقاصد دوسروں کے دک اس کے دک نہیں تھے کام سوامی جیسے لوگوں کی دنیا اس کے لیے کھیل ناچ اور تماشے کی طرح تھی جسے صرف تماشائی بن کر دیکھا جا سکتا ہے صرف کملہ اسے پسند تھی اس کے لیے اہم بھی تھی اور وہ اب بھی کچھ مفہوم رکھتی تھی مگر کیا اسے اب بھی کملہ کی ضرورت ہے اور کملہ کو بھی کیا اب اس کی ضرورت رہ گئی ہے کیا وہ ایک ناختم ہونے والا کھیل نہیں کھیل رہے ہیں کیا اس کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے نہیں یہ ایسا کھیل ہے جو شاید ایک بار دو بار دس بار کوشی سے کھیلا جا سکتا ہے لیکن اسے لگتار کھیلنے کا کوئی مفہوم نہیں کوئی سکھ نہیں اور اچانک سدھارت نے محسوس کیا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ اب اسے زیادہ نہیں کھیل سکتا جس میں ایک لرزش ہوئی اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی مر گیا ہے دن بھر وہ عام کے درخت کے سائے میں بیٹھا رہا اپنے باپ کے بارے میں گووندہ کے بارے میں اور گوتم بت کے بارے میں سوچتا رہا کیا ان سب کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ دوسرا کام سوامی بنے رات آنے تک وہ وہی بیٹھا رہا ستاروں کی طرف تکتے ہوئے اس نے سوچا میں یہاں اپنے عام کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اپنے باق میں وہ مسکر آیا کیا یہ ضروری تھا کہ اس کے پاس اپنا عام کا درخت اور اپنا ایک باق ہو کیا یہ ٹھیک تھا کیا یہ ہماقت نہیں تھی اب اس کے لیے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں اس کے اندر مر گئی تھی اس نے عام کے پیڑ اور باق سے ودا لی دن بھر اس نے کچھ کھایا نہیں تھا اسے زوروں سے بھوک محسوس ہوئی پھر شہر میں اپنے محل کی اپنے کمرے اور بستر کی اپنے کھانے کی اپنی بیٹک کی یاد آئی اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہت ابری اس نے سر کو جمبش دی اور ان سب سے ودا بہت دنوں تک اسے ڈھونتا رہا اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ڈاکووں کے ہاتھ نہ پڑ گیا ہو کملہ نے اسے تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی صدھارت کے چلے جانے کی بات سن کر بھی اسے کوئی تعجب نہیں ہوا کیا اس کے دل میں ایسا شک نہیں تھا کیا وہ شرون نہیں تھا بنا گھر بار کا مسافر صدھارت سے اپنی آخری ملاقات کے وقت وہ پوری طرح سمجھ گئی تھی اپنی ہی قیمت پر حاصل کیے گئے اس درد کے وقت اس آخری ملاقات کے وقت کملہ نے صدھارت سے جو غم بستری کی تھی وہ اس سے مطمئن تھی صدھارت کے شہر چھوڑنے کی خبر سن کر کملہ گھڑکی کے پاس گئی جہاں پنجرے میں مینہ بند تھی اس نے پنجرہ کھلا چڑیہ کو باہر نکالا اور اڑ جانے دیا پھر چڑیہ کو دور تک جاتے دیکھتی رہی اس دن سے اس نے کسی کو اپنے یہاں نہیں آنے دیا اپنے محل کا دروازہ اس نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کچھ وقت گزرنے پر اس نے محسوس کیا کہ صدھارت سے ہوئی آخری ملاقات کے سبب وہ حاملہ ہو گئی ہے پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوول صدھارت جسے جرمن نوول نگار اور شاعر ہرمن حیسے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یعقوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باب نمبر آٹھ ندی کے کنارے صدھارت شہر سے دور جنگل میں بھٹکتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب واپس نہیں ہوگا جس زندگی کو وہ برسوں سے جی رہا تھا اس کی لذت اسے شرمندہ کر رہی تھی کملہ کی مینہ مر چکی تھی وہ اس کا تصور کیا کرتا تھا مر جنگل 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 جب تک وہ پوری طرح بھیک نہ گیا اب وہ پوری تھرام مغموم اور موت کی آغوش میں تھا اب دنیا کی کوئی چیزے سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی اسے مسررت اور تسلی نہیں دے سکتی تھی سب کچھ بھول کر آرام کرنے اور جان دینے کی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھی کاش بجلی کا ایک کوندہ اسے چھوکر خاک کر دیتا کاش ایک شیر آتا اور اسے نکل جاتا کاش تھوڑی زی شراب ہوتی یا تھوڑا سا زہر جو اسے ایسی نین سلا دیتا کہ کیا اب بھی کوئی ایسی غلاظت بچی ہے جس میں وہ ملوث نہ ہوا ہو کیا اب بھی کوئی گناہ اور حماقت ہے جو اس سے سرزد نہ ہوئی ہو اس کی آتما پر کیا ایسا بھی کوئی داغ ہے جس کے لیے وہ خود ذمہ دار نہ ہو کیا اب بھی جینا ممکن ہے کیا اب بھی اس کے لیے تنفس بھوک اور خواب کسی عورت کے ساتھ ہم آغوشی ممکن ہے کیا اس کے لیے دائرہ حیات تنگ نہیں ہو گیا سدھار جگل میں ندی کے کنارے پہنچا یہ وہی ندی تھی جسے بہت پہلے ایک ملاح کی کشتی میں بیٹھ کر اس نے پار کیا تھا جب وہ نوجوان تھا اور گوتم کے پاس سے لوٹ رہا تھا ندی کے کنارے پہنچ کر وہ غیر یقنی انداز میں کھڑا رہ گیا وہ تھگن اور بھوگ سے نڈھال ہو رہا تھا اور آگے وہ کیوں جائے کہاں جائے کس مقصد کے حصول کے لیے جائے اس گھمرا کن خواب کو شکست کر دینے کی پرسوز خواہش کے سوا اب اس کے سامنے اور کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا ندی کے کنارے ایک ناریل کا پیڑ تھا سدھارت اس پر جھگ گیا اس نے خردرے تنے پر چاروں طرف ہاتھ پھیرا اور اس کے نیچے بہتے پانی کی دھار کو دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے اس کے جی میں آیا کہ اپنے کو اس میں ڈبھو دے پانی کے تھنڈے سونے پن میں اس کی آتمہ کے خلا کی خوفناک پرچھائیں تیر رہی تھی اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا سو اس کے کہ وہ اپنے وجود کو بھول جائے اپنی ناکام زندگی کو مٹا دے اب ایک ہی خواہش اس کے اندر رہ گئی تھی کہ وہ اپنے وجود کو ختم کر دے جس سے اسے نفرت ہو گئی تھی اچھا ہو کہ اسے مچھلیاں کھالیں اچھا ہو اگر اس کمینے سدھارت کو اس دیوانے گمراہ اور جہنمی جسم کو بے نور اور غیر ضروری وجود کو مگر مچ نکل لیں اچھا ہو اگر کوئی راکشس آ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اپنے بدنوما چہرے کے اکس کو وہ گھورتا رہا پھر اس نے اس پر نفرت سے تھوک دیا ناریل کے تنیز اپنا ہاتھ آٹایا پھر تھوڑا مڑا تاکہ وہ سر کے بل کرے اور ندی کی تیم میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے وہ آنکھیں بند کر کے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا تب تب اس کی آتما کسی گوشے سے اس کی تھکی ہاری زندگی کے ماضی سے ایک مدھم باریک آواز آتی سنائی تھی تکمیل ہیں اس لبے کانوں میں عوم کی آواز پڑھتے ہی اس کی خابیدہ آتما بیدار ہو اٹھی اس نے اپنے عمل کی ہماقت کو پیچان لیا اس نے دلی دل میں عوم کی ادائیگی کی اور اپنے شعور میں براہم کو محسوس کیا حیات جاوید کو پہچانا اسے وہ سب یاد آیا جسے وہ بھول چکا تھا جو فطری تھا لیکن یہ لمحاتی تھا صرف ایک جھلک تھکن سے چور سے دھارت ناریل کے پیڑ کے نیچے بیٹ گیا اور بار بار غوم کی ادائیگی کرتے ہوئے پیڑ کی جڑکی سہارے گہری نیند سو گیا جانے کتنے دنوں سے اسے ایسی نیند نہیں آئی تھی خوب گہری کئی 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 گھنٹے کئی گھنٹے کے بعد وہ اوپر نیند 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 آسمان کو دیکھ کر متعجب ہوا اسے اچانک یاد آیا کہ وہ کہاں پر ہے اور کیوں آیا ہے اس کے جی میں آیا کہ وہ اسی طرح نیچے چپ چاپ پڑا رہے اسے اپنا ماضی ایک باریک پردے میں چھپا ہوا کہیں بہت دور بہت ہی حکیر لگا اسے صرف اتنا ہی حساس ہو رہا تھا کہ اس کی پچھلی زندگی ختم ہو گئی ہے شعور بیدار ہونے پر اسے لگا کہ اس نے دوسرا جنام لیا ہے اس نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا اس کی پچھلی زندگی مزمہل اور بیکار تھی اس نے اسے برباد کرنا چاہا تھا لیکن ایک ندی کے ذریعے اسے عرفان ذات حاصل ہوا تھا ناریل کے پیڑ کے نیچے مقدس عوم کا جاب کرتا ہوا وہ لٹا تھا پھر سو گیا تھا اور جاگنے پر اس نے ایک نئے آدمی کی طرح اس جہان کو دیکھا ہے اسے لگا کہ وہ نیند میں بھی عوم کا جاب کرتا رہا عوم کا خیال کرتا رہا عوم میں ہی ٹوبا رہا اسی بے نام آفاقی عوم میں تاقل ہو گیا تھا وہ کتنی عجیب نیند تھی کبھی نیند نے اسے ایسی تازگی نہیں بکشی تھی اتنا نایہ پن نہیں دیا تھا اتنا خوبصورت احساس نہیں دیا تھا شاید وہ سچ مچ مر گیا تھا شاید دوب گیا تھا اور دوسرے روپ میں پھر سے پیدا ہوا تھا نہیں اس نے بکشو ہمیشہ سفر پر رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اصولوں کے مطابق زندگی بتاتے ہیں مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں بھیک کہیں نہیں جا رہا ہوں میں بھی مسافر ہوں سفر پر نکلا ہوں گوویندہ نے کہا تم کہتے ہو کہ سفر پر نکلے ہو تو مال لیتا ہوں لیکن معافی چاہتا ہوں اسے درد تم ایک مسافر جیسے نظر نہیں آتے تم بیش قیمت لباس میں ہو تمہارے جوتے کسی شوقین جیسے ہیں اور تمہارے بال خوشبو میں بسے ہیں تم مسافر نہیں ہو کسی شرون کی بال ایسے نہیں ہو سکتے تم نے ٹھیک ہی دیکھا دوست تم اپنی تیز نظر سے سب کچھ دیکھ لیتے ہو لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی شرون ہوں میں نے کہا تب میں سفر پر نکلا ہوں اور سچ بھی یہی ہے تم سفر تو کر رہے ہو گویندہ گویندہ تراش تراش بھی فانی ہمارے دوست کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا پھر پھر اس نے چھک کر سلام کیا جیسے ایک شخص اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو کرتا ہے اور پھر خاموشی سے چل پڑا سدھارت مسکراتا وہ اسے جاتا دیکھتا رہا وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے اپنے معتبر اور عزیز دوست گووینتا سے اور اس لمحے عجیب نیند کے بعد اس عظیم لمحے جب اس میں عوم موجزن ہو چکا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی شخص اور کسی چیز کو پیار نہ کریں نیند میں یہی جادو تو ہوا تھا اور اس میں عوم اسی لیے موجزن ہوا تھا کہ وہ ہر ایک چیز سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا تھا جو اس کی آنکھوں کی سامنے تھی یہی وہ بات تھی جس کے نہ ہونے سے پہلے وہ بیمار رہتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی شخص اور چیز سے محبت نہیں کر سکتا تھا مسکراتا ہوا سدھارت شرون کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا نیند نے جیسے اس میں ایک قوت بڑھ دی تھی لیکن دو دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تیز بھوک محسوس کر رہا تھا وہ دن کپ کے بیٹھ گئے جب وہ بھوک کو روکتا تھا اس نے ان دنوں کو یاد کیا جب اس نے کملہ سے تین چیزوں پر دسترس کی شیخی بھکاری تھی وہ تینوں غیر مفتو فنون تھے بھوکا رہنا انتظار کرنا غور و فکر یہی اس کی دولت تھی اس کی طاقت اور قوت اور اس کا سہرہ بھی اپنی نوجوانی اور حصول علم کے دنوں میں ان تین فنون کے علاوہ اس نے کچھ نہیں سیکھا تھا مگر اب نہ اس کے پاس بھوکا رہنے کا فن تھا نہ انتظار کرنے کی صلاحیت اور نہ غور و فکر کی عادت اس نے انہیں حقیق چیزوں کے بدلے کھو دیا تھا فانی چیزوں کے بدلے جسمانی راحت کے تھاٹ باٹ اور دولت کے بدلے گوا دیا تھا وہ ایک عجیب راستے پر چل پڑا تھا وہ حقیقتا ایک عام آدمی کی طرح ہو گیا تھا صدھارت اپنی موجودہ حالت کے بارے میں سوچنے لگا اسے سوچنے میں دشواری ہوئی اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس نے بجبر سوچنا شروع کیا اس نے سوچا فانی چیزیں پھر مجھ سے دور چلی گئی ہیں میں ایک بار پھر آفتاب کے نیچے کھڑا ہوں جیسے اس وقت کھڑا تھا جب بچہ تھا میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں میں نے کچھ سیکھا بھی نہیں ہے یہ سب کتنا عجیب ہے اب جبکہ میں جوان نہیں رہا میرے بال سفید ہونے لگے ہیں اور قواہ کمزور ہونے لگے ہیں تو پھر میں بچوں کیسی معصومانہ زندگی کے ابتدا کر رہا ہوں وہ مسکر آیا ہاں اس کا مقدر عجیب ہی تھا وہ پیچھے کی طرف جا رہا تھا اور اب پھر ایک خالی اوریاں اور اجنبی دنیا میں کھڑا تھا لگن اسے اس پر افسوس نہیں تھا بلکل نہیں اس کی ہسنے کی خواہش ہوئی اپنے آپ پر ہسنے کی اس عجیب اور بے وقوف دنیا پر ہسنے کی تمہارے ساتھ چیزیں بھی پیچھے کو جا رہی ہیں اس نے خود سے کہا اور یک یک اس کی نظر ندی پر پڑی اسے ندی بھی پیچھے کی طرف بہتی محسوس ہوئی مستی میں گنگناتی ہوئی یہ اسے بہت اچھا لگا وہ ندی کی طرف دیکھ کر مسکر آیا کیا یہ وہ ندی نہیں تھی جس میں ایک بار اس نے خود کو غرق کر دینے کی بات سوچی تھی شاید سیکھڑوں برس قبل یا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا میری زندگی بھی کتنی عجیب ہے اس نے سوچا میں عجیب راہوں میں بٹکتا رہا میں جب بچہ تھا تو دیوتاں اور یوگیوں کے زیر اثر تھا جوان ہوا تو عبادات میں غور و فکر اور استغراق میں لگا رہا برہم کی تلاش میں رہا آتما میں موجود غیر فانی وجود کی عبادت کرتا رہا جب جوان تھا تو آتما کی صفائی کی طرف بھی راقب ہوا جنگلوں میں رہا گرمی اور سردی برداشت کی بھوک پر عبور حاصل کیا اپنے وجود پر فتح حاصل کی پھر گوتم بدھ کی تعلیمات سنی علم و یقین کی وعدانیت کو اپنے اندر خون کی طرح روان محسوس کیا آخر میں گوتم بدھ اور ان کی عظیم تعلیمات سے دور بھاگا میں گیا اور میں نے کملہ سے محبت کی مسررت حاصل کی کام سوامی کا کاروبار سیکھا دولت جمع کی فضول خرچی کی میں نے لذیذ کھانے کھائے آزائے جسم کو مشتعل کرنے کا فن سکھا عقل کو برباد ہونے غور و فکر کی صلاحیت کو ختم کرنے اور چیزوں کی بے معنویت بھولنے کے لیے مجھے کئی برس لگے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ نہ جانے کتنی تبدیلیوں سے گزرتا ہوا میں معصوم بچے میں تبدیل ہو گیا ہوں پھر بھی یہ گمرہی غنیمت رہی میرے اندر کی مینا مری نہیں لیکن یہ کیسا راستہ تھا مجھے اتنی ہماقتوں گناہوں بھولوں شرمناک آمال نا امیدی اور غموں میں صرف اس لیے جانا پڑا کہ میں پھر سے بچہ بنوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں لیکن یہ اچھا ہی ہوا اسی طرح ہی ہوتا ہے میری آنکھیں اور دل یہی کہتے ہیں مجھے نا امیدی کا مقابلہ کرنا پڑا مجھے من کی گہرائیوں میں ڈوبنا پڑا خودکشی کی بات سوچنی پڑی تاکہ میں اس عظمت کو حاصل کر سکوں پھر سے عوم سن سکوں گہری نین سو سکوں اور نئی تازگی کے ساتھ بیدار ہو سکوں مجھ سے آتمہ کی تلاش کے دوران کتنی ہماقتیں سرزد ہوئیں نئی زندگی کے لیے مجھے گناہوں میں ملوث ہونا پڑا اب مجھے میرا راستہ کہاں لے جائے گا یہ راستہ غیر دلچسپ ہے دائرہ نوہ ہے لیکن یہ جیسا بھی ہے میں اسی پر بڑھتا رہوں گا اسے ایک پر ازرار سکون اور مسررت کا احساس ہو رہا تھا اس مسررت کا مخرج کیا ہے اس نے خود سے دریافت کیا اس خوشی کے احساس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے طویل نین سے حاصل ہوئی یا اون کی ادائی سے یا اس لیے کہ میں نے ماضی سے فرار حاصل کر لیا ہے اور کامیاب رہا ہوں میں بلا آخر پھر ازاد ہوں اور آسمان کے نیچے بچے کی طرح کھڑا ہوں کتنی مسررت بخش تھی یہ پرواز ازادی کی یہ اڑان وہ جگہ جہاں سے میں بھاگ نکلا ہوں حسن خوشبودار لذیز بکوان اور بے عملی سے ملوث جگہ تھی میں اس دولت سے شرابیوں کی حلقے سے تائیوش کی اس دنیا سے کتنی نفرت کرتا تھا اس بدشکل خوفناک دنیا میں اتنے طویل عرصے تک رہنے سے مجھے خود سے کتنی نفرت ہو گئی تھی کتنی نفرت کی تھی میں نے اپنے آپ سے میں خود ہی اپنا مخالف تھا میں نے اپنے کو زہر دیا تھا اور تکلیف برداشت کی تھی میں نے اپنے کو بوڑھا اور بدصورت بنا ڈالا پھر ایسا کبھی نہیں سوچوں گا جیسا کہ میں نے اپنے بھولے پن میں سوچا تھا کہ سدھارت اقل مند ہے لیکن ایک کام میں نے بہت اچھا کیا ہے جس کی مجھے خوشی ہے جس کی مجھے تعریف کرنی ہی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ سے نفرت کرنے کے احساسات پر قابو حاصل کر لیا اب میرا وجود قابل نفرت نہیں میں تمہاری تعریف کرتا ہوں صرف دھارت کے برسو تک غلط راستے پر چلنے کے باوجود تم نے اچھے خیالات کو اپنا لیا ہے تم نے کامیابی حاصل کی ہے کہ تم نے اپنی اندر کی مینہ کا نغمہ پھر سن لیا ہے اور اس کے اشارے پر چل بھی رہے ہو اس طرح اس نے خود اپنی تعریف کی اپنے آپ پر مسررت کا اظہار کیا وہ بھوک سے پیٹ پہ پیدا ہونے والی آواز سنتا رہا اس نے محسوس کیا اس نے محسوس کیا کہ ماضی کے دکھوں بدقسمتی کے ایک حصے کو اس نے اچھی طرح برت کر اسے منتشر کر دیا ہے کیونکہ اس نے انہیں مایوسی اور موت کی سرحت تک جیا ہے لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہوتا مکمل بے معنویت اور مایوسی کا یہ لمحہ نہیں آتا اور وہ لمحہ بھی جب وہ خودکشی کے ارادے سے ندی کے اوپر جگ گیا تھا تو وہ کام سوامی کے ساتھ اب بھی طویل عرصے تک بنا رہ سکتا تھا خوب دولت کماتا اور فضول گھرچی کرتا پیٹ بھرتا رہ سکتا تھا اور آتما کو ٹالتا رہتا اور اس نرم اور خوبصورت دوزخ میں اور طویل عرصہ گزار سکتا تھا یہ نا امیدی اور شرمندگی جو وہ جھیلتا رہا کبھی اسے گرفت میں نہیں لے سکی اس کا ضمیر اور وہ شفاف آبشار اور آواز ابھی تک زندہ تھی اور یہی بات تھی کہ وہ مسروح تھا اسے ہنسی آ رہی تھی اور سفید بالوں کے باوجود اس کا چہرہ منور تھا ہر چیز کا تجربہ کرنا اچھی بات ہے اس نے سوچا جب میں بچہ تھا تو میں نے سیکھا تھا کہ دنیاوی عیش و عشرت اور دولت بیمانے ہے میں یہ کافی عرصے جانتا تھا لیکن تجربہ اب ہوا اب میں اس بات کو عقل سے نہیں بلکہ آنکھوں سے دل سے اور پیٹ سے بھی جانتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اب میں یہ حقیقت جانتا ہوں وہ اپنی استبدیلی پر دیر تک غور کرتا رہا اور مسرح سے اپنے اندر کی مینہ کی آواز سنتا رہا اس کے اندر کا یہ پرندہ مر جاتا تو کیا وہ خود بھی ختم نہیں ہو جاتا نہیں اس کے اندر کسی اور کی موت ہوئی ہے کسی ایسی چیز کی جس کے مر جانے کا انتظار وہ ایک عرصے سے کر رہا تھا کیا یہ وہی چیز نہیں تھی جسے برباد کرنے کی بعد اس نے شرونوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سوچی تھی کیا یہ اس کی انہ نہیں تھی حقیر مغرور انہ جس سے وہ برسوں سے لڑا رہا تھا جس سے وہ بار بار مغلوب ہو جاتا تھا جو بار بار ظاہر ہوتی تھی جو اس کی مسررتیں چھنتی رہیں اور اسے ڈراتی رہیں کیا یہ وہی چیز نہیں تھی جو اس ندی کے کنارے جنگل میں مری تھی کیا یہ اس چیز کی موت کا نتیجہ نہیں تھا کہ وہ اب معصوم تھا یقین اور مسررت سے لبریز اور بے خوف سدھارت کو اب لگنے لگا تھا کہ سنیاز کے زمانے میں وہ کیوں اس انہ سے لڑنے میں ناکام رہا اس علم کی زیادتی ہی رکاور تھی یگیہ جسمانی مشقت عملیات مشقیں ہی بھاری رکاور تھی وہ مغرور تھا وہ ہمیشہ ہی بہت ہوشیار اور متجسس رہتا تھا دوسروں سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہمیشہ طالب علم اور سائب نظر ہمیشہ عابد اور مہاتمہ بنا پھرتا رہا اس کی علمیت میں غرور اس کی دانشمندی میں انہ داقل ہو چکی تھی وہ جم کر بیٹھ گئی تھی اور پھیل رہی تھی اس وقت بھی جب وہ سوچتا تھا کہ وہ بھوکا رہ کے سبر سے اسے برباد کر رہا ہے اب وہ اس حقیقت سے واقف ہو گیا تھا محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ضمیر کی آواز درست ہے کوئی بھی مولم اسے نجات نہیں دلا سکتا یہی وجہ ہے کہ اسے سنسار میں داقل ہونا پڑا طاقت عورت اور دولت میں اپنی انہ کو گرگ کر دینا پڑا اسے ایک تاجر بننا پڑا جواری شاطر شرابی اور دولت مند آدمی بننا پڑا جب تک کہ اس کے اندر بسے پروہت اور شرمن نہیں مر گئے یہی وجہ تھی کہ اسے خوفناک تکلیفوں سے گزرنا پڑا شرمندی کی اٹھانی پڑی دیوانگی کا سبق پڑھنا پڑا خطرناک ناومیدی کی حد تک بیمانی زندگی گزارنی پڑی تاکہ عیش مسررت اور دولت کی تاقب میں جانے والا سدھارت مر جائے اب وہ مر چکا تھا اور ایک نیا سدھارت اپنی نید سے جاگ گیا تھا سدھارت جو جسم ہے بڑا ہوگا اور مر جائے گا مگر سدھارت جو آتما ہے جو غیرفانی ہے وہ نہیں مر سکتا اس کے دماغ میں خیال آ جا رہے تھے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے پیٹھ کی آواز سنی مسرور نگاہوں سے ندی کی طرف دیکھا اسے کسی ندی نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا آج اس ندی نے کیا تھا بہتے پانی کی آواز اور اس کی صورت کو اس نے پہلے کبھی بھی اتنا حسین نہیں پایا تھا اسے محسوس ہوا جیسے ندی اسے کوئی پیغام دے رہی ہو کوئی خاص بات جسے وہ نہیں جانتا تھا اور جس کی اسے ضرورت تھی سدھارت نے اس میں اپنے آپ کو غرق کر دینا چاہا تھا بڑا تھکا ہوا نا امید سدھارت اس میں ٹوک گیا تھا نئے سدھارت کے من میں اس بہتے پانی کے لیے گہرا پیار تھا اور اس نے تیہ کیا کہ وہ اب وہاں سے جلدی نہیں جائے گا باب نمبر نو ملا اب میں اسی ندی کے کنارے رہوں گا سدھارت نے سوچا یہ وہی ندی ہے جس سے میں نے شہر جاتے ہوئے پار کیا تھا ایک ملہ نے مجھے پار اتا رہا تھا اسی کے پاس جاؤں گا میری نئی راہ حیات جو اب پرانی ہو چکی ہے ایک بار اسی کی جھوپڑی سے شروع ہوئی تھی میری نئی زندگی بھی کیوں نہ یہی سے شروع ہو اس نے بہتے پانی کی طرف پیار سے دیکھا اس کا رنگ سبزی مائل تھا لہرہ حزن پیدا کر رہی تھی تیر کر اوپر آتے حباب موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور اس میں معاقوس نیلا آسمان تیر رہا تھا ندی اسے ہزاروں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی سبز سفید آبی اور آسمان کی طرح نیلی ندی وہ اس ندی سے کتنا پیار کرتا ہے اس نے اسے کس طرح مزہور کیا تھا وہ اس کا کتنا احسان مند تھا اس نے اپنے دل کی اس نو بیدار آواز کو کہتے سنا اس ندی کو پیار کرو اسی کے پاس رک جاؤ اس سے سیکھو ہاں وہ اس سے سیکھنا چاہتا تھا اس سے بہت کچھ سننا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ جس نے بھی اس ندی اور اس کے اسرار کو سمجھا ہوگا وہ بہت کچھ سمجھ گیا ہوگا بے شمار اسرار زندگی کے سارے اسرار اس کے سامنے اوریاں ہو گئے ہوں گے لیکن آج وہ صرف ایک راز سے واقف ہوا جس نے اس کی آتمہ کو باندھ لیا تھا اس نے دیکھا کہ پانی مسلسل بہ رہا تھا پھر بھی وہ وہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ اسی طرح تھا پھر بھی ہر لمحے نیا ہوتا تھا اسے کون سمجھ سکا ہے کون اس کا تصور کر سکتا ہے اس سے پہلے وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا اسے صرف شک ہوا تھا غیبی آواز کا ہلکا سا احساس سدھارت کھڑا ہو گیا بھوکی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی وہ ندی کے کنارے بے چینی سے ٹہلتا رہا اور لہروں سے نگلتی آواز سنتا رہا وہ گھاٹ پر پہنچا تو ناو وہاں تھی اور ملہ بھی جس نے نوجوان شرون کو ایک بار پار اتارا تھا ناو میں کھڑا تھا سدھارت نے اسے پہچان لیا وہ کافی بڑا ہو گیا تھا کیا تم مجھے پار اتار دوگے اس نے پوچھا ملہ کو اس محذب نظر آنے والے شخص کو تنہا اور پیدلاتے دیکھ کر تعجب ہوا پھر ملہ نے اسے ناو پر بٹھایا اور پتوار چلانے لگا بھائی تم نے شاندار زندگی کا انتخاب کیا ہے سدھارت نے کہا ندی کے پاس رہنا اور اس پر روزانہ چلنا یقیناً مسررت بکش ہوگا ملہ مسکر آیا وہ دھیرے دھیرے پتوار چلاتا رہا یہ زندگی بہت ہی اچھی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں لیکن کیا ہر زندگی اور ہر کام اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن تمہارے کام پر مجھے رشک آتا ہے اوہ آپ اس سے بہت جلد عوب جائیں گے یہ زندگی شہری لوگوں کی بس کی نہیں سدھارت ہنس پڑا آج ایک بار پھر ان کپڑوں کی وجہ سے وہ مشکوک نگاہوں سے دکھا گیا ہے کیا تم انہیں پہننا چاہوگے سدھارت نے کہا میرے لیے یہ لباس اب پریشان کن ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ ندی پار اتارنے کا محافظہ دینے کیلئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ مزاک کرتے ہیں ملہ ہسا میں مزاک نہیں کر رہا ہوں دوست تم ایک بار پہلے بھی مجھے بغیر پیسے کے اتار چکے ہو مہربانی کر کے اس بار بھی ویسا ہی کرو اس کے بدلے میرے کپڑے لے لو تو کیا آپ بینہ کپڑوں کے جائیں گے آگے جانے کی میری خواہش نہیں ہے میں چاہوں گا تم مجھے کچھ پرانے کپڑے دے دو اور اور اپنے معاون کی حیثیت سے یہی رہنے دو یا نوکر کی حیثیت سے سہی مگر مجھے ناؤ کھینا سیکھنا پڑے گا ملہ اجنبی سدھارت کو کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا میں تمہیں پہچان گیا اس نے آخر میں کہا تم ایک بار میری جھوپڑی میں سوئے بھی ہو بہت پہلے کی بات ہے بیس برس سے بھی پہلے کی ہو سکتی ہے میں نے تمہیں ندی بار کر آئی تھی اور دوز بننے کے بعد ہم ایک دوسرے سے ودا ہوئے تھے کیا اس وقت تم شرون نہیں تھے مگر مجھے تمہارا نام یاد نہیں آ رہا ہے میرا نام سدھارت ہے اور یہ سچ ہے کہ پچھلی بار جب تم نے مجھے دیکھا تھا تو میں شرون تھا تمہارا استقبال ہے سدھارت میرا نام وازدیو ہے مجھے یقین ہے کہ آج تم میرے مہمان کی ایسی ایسے رہو گے اور میری جھوپڑی میں سو گے اور مجھے یہ بھی بتاؤ گے کہ آج تم کہاں سے آ رہے ہو اور اپنے خوبصورت لباس سے کیوں بیزار ہو وہ ندی کے درمیانے حصے میں تھا وازدیو ناؤ کو جلدی جلدی کھی رہا تھا کیونکہ بہاو تیز تھا وہ اپنے طاقتور بازوں سے پتوار چلا رہا تھا اور اس کی آنکھیں ناؤ کے ایک سرے پر ٹکی تھیں سدھارت یاد کرنے لگا کہ اس وقت وہ شرون تھا اس کے مند میں اس شخص کے لیے کتنا پیار تھا اس نے وازدیو کی دعوت کو احسان مندی کے احساس کے ساتھ قبول کیا تھا جب وہ ندی کے کنارے پہنچے تو اس نے ناؤ کو بادنے میں وازدیو کی مدد کی پھر وازدیو اسے اپنی جھوپڑی میں لے گیا اسے کھانا کھلایا اور پانی پلایا پھر میٹھے آم کھلائے بعد میں جب سورج غروب ہونے لگا تو وہ دونوں ندی کے کنارے ایک درخ سے ٹک کر بیٹھ گئے اور سدھارت نے اسے اپنی زندگی کے حالات سنائے اور یہ بھی بتایا کہ آج اس نے اپنے آپ کو مایوسی کے اس لمحے کے بعد کیسے تبدیل ہوتے دیکھا اس کی کہانی رات دیر تک چلتی رہی وازدیو غور سے اس کی باتیں سنتا رہا اس نے اس کی جائر پیدائش اور بچپن کے بارے میں اس کے حصول علم، تلاش، عیش و عشرت اور ضرورتوں کے بارے میں سب کچھ سنا ملہ کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اسے اتمنان سے سننا آتا تھا اور یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اس کے ایک لفظ نہ بولنے پر بھی سدھارت نے یہ محسوس کیا کہ وازدیو اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنتا رہا ہے خاموشی اور تجسس سے اس نے نہ کچھ کہنے کی جلتبازی دکھائی نہ تعریف کی نہ خامی نکالی صرف سنتا رہا سدھارت نے محسوس کیا کہ ایسا سامر ملنا کتنا عجیب اتفاق ہے جو اس کی زندگی کاوشوں اور دکھوں میں اپنے کو ویسے ہی ڈبو سکے جیسے کہ وازدیو سدھارت نے جب اپنی کہانی کے آخر میں ندی کے درخت اور اپنی مایوسی اور مقدس عوم کے بارے میں بتایا اور یہ کہ نیند سے بتار ہونے کے بعد اس کے دل میں ندی کے لیے کس طرح پیار امڈا تو ملنا دگنے غور سے اس کی باتیں سننے لگا بلکل ڈھوپ کر آنکھیں بند کیے سدھارت کی کہانی ختم ہونے کے بعد ایک طویل خاموشی چھا گئی تو وازدیو نے کہا جو میں سوچتا تھا ٹھیک وہی بات نکلی ندی ہی نے تم سے وہ بات کہی تھی یہ تم سے بھی ہمدردی رکھتی ہے یہ تم سے گفتگو کرتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھی سدھارت میرے ساتھ ٹھہر جاؤ دوست جب میری بیوی زندہ تھی اس کا بستر میرے پاس ہی ہوتا تھا وہ بہت پہلے چل بسی آؤ میرے ساتھ رہو یہاں ہم دونوں کے لیے جگہ بھی ہے اور کھانا بھی میں ممنون ہوں میرے دوست سدھارت نے کہا میں احسان مندی کے احساس کے ساتھ تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں اتنی خور سے میری باتیں سننے کے لیے بھی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں وازدیف بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے سنا جاتا ہے اور میں نے اب تک تمہارے سیوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا جو اس طرحان سن سکتا ہو یہ چیز میں تم سے سیکھوں گا تم سیکھ جاؤ گے وازدیف نے کہا لیکن مجھ سے نہیں ندی سے ندی نے مجھے سننا سکھایا تم بھی اسی سے سیکھو گے ندی سب کچھ جانتی ہے انسان اس سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے تم ندی سے یہ سیکھی چکے ہوگے نیچے سے ہی کوئی کوشش شروع کرنی چاہیے ڈوب کر گھر آئے حاصل کرنی چاہیے دولت مند اور باعزت سدھارت ایک ملہ بنے گا عالم برہمن ایک کیوٹ بنے گا یہ بھی تم نے ندی سے ہی سیکھا ہے تم دوسری چیزیں بھی سیکھو گے ایک طویل خاموشی کے بعد سدھارت نے کہا دوسری کونسی چیزیں وازدیف وازدیف اٹھا رات کافی گزر چکی ہے اس نے کہا اب ہمیں سو جانا چاہیے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ دوسری چیزیں کیا ہیں تم خود ہی جان لوگے شاید پہلے ہی سے جانتے ہو میں کوئی عالم نہیں ہوں اگر میں بول سکتا اور تقریر کر سکتا تو شاید میں ایک معلم ہوتا لیکن لیکن میں لیکن میں صرف ایک ملہ ہوں میرا کام لوگوں کو ندھی پار کرانا ہے میں میں ہزاروں لوگوں کو پار اتار چکا ہوں ان سب کے سفر میں صرف یہ ندھی حائل تھی وہ دولت اور خاروبار شادی اور سفر کے لیے نکلتے ہیں ان کے راستے میں ندھی پڑی اور ان کو پار اتار کر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہاں ایک ملہ ہے پھر بھی ان ہزاروں میں سے توڑے ہی لوگ تھے چار یا پانچ ان کے لیے ندھی رکاوٹ نہیں تھی انہوں نے اس کی آواز سنی خوڑ سے سنی ندھی ان کے لیے مقدس تھی جس طرح میرے لیے ہے سدھارت اب چلو چل کر سو جائیں سدھارت ملہ کے یہاں ٹھہر گیا اور جلدی ناؤ کی دیکھ بال کرنا سیکھ گیا جب ناؤ پر کوئی کام نہ ہوتا تو وہ وازدیف کے ساتھ دھان کے کھیتوں میں کام کرتا لکڑی چنتا اور کیلے توڑ لاتا اس نے پتوار بنانا سیکھا ناؤ کی مرمت کرنا اور ٹوکری بنانا بھی سیکھا وہ اپنے کام سے اور جو کچھ بھی سیکھتا تھا اس سے خوش رہتا اس طرح دن اور مہینے بیتنے لگے لیکن وازدیف اسے جو کچھ سکھا سکتا تھا اس سے زیادہ اس نے ندھی سے سیکھا وہ اس سے مسلسل سیکھتا رہا سب سے اچھی بات جو اس نے سیکھی وہ توجہ اور انتظار کے ساتھ کھلی آتمہ سے بغیر جوش کے بغیر خواہش کے بغیر فیصلے کے بغیر اجازت کے ندھی کو سننا تھا وہ وازدیف کے ساتھ ہی رہا کبھی کبھی وہ بات چیت بھی کرتے طویل غور و فکر کے بعد تھوڑی سی بات چیت وازدیف کو الفاظ سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا سدھارت اسے بات چیت کے لیے کم ہی تیار کر پاتا تھا ایک بار اس نے اس سے پوچھا کیا ندھی سے تم نے یہ راز بھی سیکھا کہ کہ وقت جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے وازدیف کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہت پھیل گئی ہاں سدھارت اس نے کہا کیا تم بھی یہی سوچتے ہو کہ ندھی ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے مخرج پر بھی اور سنگم پر بھی آپشار میں گھٹا پر سمندر میں پہاڑ پر ہر جگہ اس کے لیے صرف حال ہی کا وجود ہے نہ ماضی کا نہ مستقبل کا بلکل ٹھیک سدھارت نے کہا اور جب میں یہ جان گیا تو میں نے زندگی پر اور اور کیا اور پایا کہ وہ بھی بلکل ندھی کی طرح ہیں بچہ سدھارت جوان سدھارت بڑا سدھارت صرف سایہ ایک دوسرے سے مختلف ہے حقیقتا نہیں سدھارت کی ماں قبل زندگی بھی ماضی نہیں موت اور برہم میں اس کی واپسی مستقبل نہیں سب حال ہے ہر چیز حق ہے اور ہر وقت موجود ہے یہ سب کہتے ہوئے سدھارت بہت خوش تھا اس کی اس کھوج نے اسے مسرور کر دیا تھا کیا سارے غموں کا سبب وقت نہیں ہے کیا دنیا میں وقت پر فتح حاصل کر کے ساری رکاوچوں اور برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا وہ بہت جوش میں بول رہا تھا لیکن مازدیو نے صرف ایک شفاف مسکراہت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا پھر اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے اپنے کام پر لوٹ گیا اور ایک بار جب برسات میں ندی تقیانی پر تھی اور گرجدار لہریں اٹھ رہی تھی سدھارت نے پوچھا کیا یہ سچ نہیں ہے میرے دوست کہ ندی کی بے شمار آوازیں ہوتی ہیں کیا اس کی آوازیں بادشاہ سپاہی بیل اللو حاملہ عورت آہ برت آدمی اور کئی دوسری آوازوں سے مشابہ نہیں ہیں ہوتی ہیں وازدیو نے ہاں میں سر ہلایا اس کی آواز میں سوی جاندہ لوگوں کی آوازیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور کیا تم جانتے ہو سدھارت نے بات جاری رکھی کہ یہ اس وقت کس لفظ کی ادائیگی کرتی ہے جب کوئی شخص اس کی دس ہزار آوازوں کو ایک ساتھ سننے میں کامیابی حاصل کر سکے وازدیو خوش ہو کر ہسا وہ سدھارت کی طرف جھکا اور سرگوشی کی مقدس اوم ٹھیک یہی لفظ تھا جو سدھارت نے سنا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی مسکراہت ملہ کی مسکراہت کی طرح شفاف لگنے لگی اس طرح روشن اسی طرح نرم اسی طرح ہزاروں جھریوں میں امٹتی ہوئی اسی طرح معصوم اسی طرح امر رسیدگی کے تجربات سے پر بہت سے مسافر دونوں ملہوں کو ساتھ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہیں ندی کے کنارے اکثر وہ شام کو ایک درخت کے تنے پر بیٹھا کرتے تھے وہ دونوں ہی خاموشی زندی کو سنتے تھے جو ان کے لیے صرف پانی کی آواز نہیں تھی بلکہ نوید حیات تھی وجود میں داخلے اور مسلسل تازگی کی احساس کی آواز تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ندی کی آواز سنتے ہوئے ایک ہی جیسی باتیں سوچتے شاید پچھلے دنوں کی کوئی بات یا اپنی قسمت اور حالت سے پریشان کسی مسافر کی بات یا موت اور بچپن کی بات ندی جب دونوں کو ایک ہی وقت اچھی بات بتاتی تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دونوں ایک ہی بات سوچتے ہوئے ایک ہی سوال کے ایک ہی جواب پر خوش ہوتے بہت سے مسافروں کو لگتا کہ ناؤں سے اور اس میں بیٹھے دونوں ملاہوں کے چہرے سے روشنی پھوٹتی رہتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مسافر ملاہوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر اپنی زندگی اور پریشانیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا اور ان سے تسلی اور مشورہ دینے کی خواہش کرتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی مسافر رات کو ان کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت پانگتا تاکہ وہ بھی ندے کی آواز سن سکے کبھی کبھی متجسس لوگ یہ سن کر کہ دو مہاتمہ گھاٹ پر رہتے ہیں درس حاصل کرنے آ جاتے متجسس لوگ کئی سوالات کرتے لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملتا نہ ساہر ملتے نہ دانشور وہ صرف دو اچھے مزاج کے بڑھوں کو وہاں پاتے جو بیشتر وقت خاموش رہتے اور دیکھنے میں گمار لگتے متجسس لوگ ہستے اور کہتے کہ وہ لوگ کتنے بے وقوف اور اندے ہیں جو ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں سال گزرتے گئے کسی نے کوئی گنتی نہیں کی ایک دن گوتنبوت کا ایک معتقد آیا اور اس نے ملاہوں سے درخواست کی کہ وہ اسے جلد از جلد ندی پار کروا دیں ملاہوں کو اس سے معلوم ہوا کہ وہ گوتنبوت کے پاس جا رہا ہے اور جلدی پہنچنا چاہتا ہے کیونکہ گوتنبوت کے سخت بیمار ہونے کی خبر ہے اور جلدی وہ دنیا فانی سے رخصت ہو کر نجات حاصل کریں گے اس کے کچھ ہی دیر بعد سادھوں کی ایک اور ٹکڑی آئی اور پھر تیسری بھی یہ سب گوتنبوت کے علاوہ کسی کی بات نہ کرتے تھے لوگ جیسے جنگ اور تاج پوشی کے وقت اکھٹے ہوتے ہیں اسی طرح وہ شہد کی مکھیوں کی طرح غول در غول وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں گوتنبوت بستر مرک پر پڑے تھے جہاں ایک عظیم حادثہ ہو رہا تھا اور جہاں ایک زمانے کا نجات دہندہ حق میں روپوش ہونے جا رہا تھا سدھارد نے اسی وقت اس سنیاسی کے بارے میں بہت کچھ سوچا اس کی آواز نے ہزاروں کی آتمہ کو متحرک کیا تھا اس کی آواز وہ بھی ایک بار سن چکا تھا اور اس کی صورت وہ بھی ایک بار دیکھ چکا تھا اس نے انہیں یاد کیا ان کی بتائی ہوئی راہ نجات کو یاد کیا اور مسکرا کر وہ الفاظ یاد کیے جو اس نے نوجوانی میں گوتنبوت سے کہے تھے اسے لگا کہ وہ بچکانے الفاظ تھے ایک عرصے تک اسے یہ محسوس ہوتا رہا کہ وہ گوتنبوت سے مختلف نہیں ہے اگرچہ وہ ان کی تعلیمات سے انکار کرتا تھا ایک سچا متلاشی کسی بھی درس کو قبول نہیں کر سکتا اگر وہ سنجیدگی سے کچھ تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو کچھ پا لیتا ہے اس کے ہر راستے ہر مقصد کو قبولیت دے سکتا ہے اسے اس سے جو پرماتمہ ہے اور عظمت کا درچہ حاصل کر چکا ہے کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی ایک دن جب قریب المرگ گوتنبوت کی زیارت کو بے شمار مسافر جا رہے تھے تو اپنے وقت کی خوبصورت ترین طوائف کملا بھی ان میں نظر آئی وہ اپنے ماضی سے سنیاس لے چکی تھی اور اپنا باغ گوتنبوت کے عقیدت مندوں کے لیے وقف کر دیا تھا وہ گوتنبوت کی شرن میں چلی گئی تھی اور مسافروں کی خدمت کرنے والی عورتوں میں سے ایک تھی گوتنب کی بیماری کی خبر سن کر وہ پیدل ہی سادے لباس میں اپنے بچے کو ساتھ لیے چا رہی تھی اپنے اس سفر میں وہ ندی تک آ پہنچے تھے لیکن بچہ بری طرح تھک چکا تھا اب وہ واپس گھر جانا چاہتا تھا آرام کرنا چاہتا تھا اور کچھ کھانا بھی چاہتا تھا وہ ناراض تھا اور رو رہا تھا کملا کو اس کے ساتھ بار بار آرام کرنے کے لیے رکنا پڑ رہا تھا وہ اکثر کملا کی مرضی کے خلاف اپنی خواہش ظاہر کرتا کملا کو اسے کھانا کھلانا پڑتا اس کے آرام کا خیال رکھنا پڑتا اور کبھی کبھی اسے ڈانٹنا بھی پڑتا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی ماں اس اجنبی جگہ جانے کے لیے جہاں کوئی اجنبی مقدس آدمی قریب المرگ ہے اتنا سخت اور تکلیف تے سفر کیوں کر رہی ہے وہ مر بھی جائے تو ان کا اس سے کیا واسطہ ہے مسافروں کی بھیڑ وازدیف کی ناؤں کے قریب آ گئی تھی بچہ اپنی ماں سے آرام کرنے کو کہہ رہا تھا کملا بھی کافی تھک گئی تھی اور جب بچہ کیلہ کھا رہا تھا وہ زمین پر لیٹی آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگی اچانک وہ درد سے چیخ اٹھی بچہ گبرا کر اسے دیکھتا رہ گیا اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا کملا کے کپڑوں کے نیچے ایک کالا ناغ اسے ڈس کا رینگتا ہوا جا رہا تھا ماں بیٹے جلدی سے کسی آدمی تک پہنچنے کے لیے بھاگے ناؤں کے پاس پہنچتے ہی کملا گر پڑی اب وہ آگے نہیں جا سکتی تھی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر اسے چھاتی سے لگا رہا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا ماں بھی چیخ رہی تھی ناؤں کے پاس کھڑے وازدیف نے ان کی چیخ سنی تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور عورت کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ناؤں کی طرف لے گیا لڑکا بھی ساتھ ساتھ آیا وہ جلدی جھوپڑی میں پہنچ گئے جہاں سے دارد کھڑا دیا جلا رہا تھا اس نے سر اٹھا کر پہلے لڑکے کو دیکھا اسے لگا اس نے اس بچے کو کہیں قریب سے دیکھا ہے پھر اس کی نگاہ کملہ پر پڑی وہ فوراں پہچان گیا حالانکہ وہ ملہ کی باہوں میں بہوش تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کملہ کا زخم دھویا گیا لیکن وہ سیاہ ہو گیا تھا اور جسم میں ورم آنے لگا تھا اسے ہوش میں لانے والی دوہ دی گئی وہ ہوش میں آ گئی وہ سدھارت کی جھوپڑی میں اس کے بستر پر لیٹی تھی اور وہی سدھارت جس سے وہ کبھی بے پناہ محبت کرتی تھی اس پر جھکا ہوا تھا اس نے سمجھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھا آہستہ آہستہ اسے حقیقت کا علم ہوا زخم کا خیال آیا اور اس نے بے چین ہو کر بچے کو پکارا فکر مت کرو سدھارت نے کہا وہ یہی ہے کملہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا زہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی اس نے کہا تمہارے بال بھی سفید ہو گئے ہیں لیکن تم اب بھی اس نوجوان شرون کی طرح لگ رہے ہو جو ایک بار میرے باغیچے میں پہنچا تھا اور جس کے تن پر کپڑے نہیں تھے اور پاؤں دھول سے بھرے تھے بلکہ تم اس شرون جیسے زیادہ لگ رہے ہو جو کام سامی کو اور مجھے چھوڑایا تھا تمہاری آنکھیں آج بھی ویسی ہی ہیں سدھارت اوہ میں بوڑی ہو گئی ہوں بلکہ بوڑی کیا تم نے مجھے پہچان لیا تھا سدھارت مسکر آیا میں تمہیں فوراں پہچان گیا تھا کملا کملا نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم نے اسے بھی پہچانا یہ تمہارا ہی بیٹا ہے اور تب اس کی آنکھیں پتھر آ گئیں لڑکہ رونے لگا سدھارت نے اسے اپنی گوت میں لے دیا اسے رونے دیا اور اس کے بال سیلاتا رہا بچے کے چہرے کو دیکھ کر اسے وہ دعا یاد آئی جو اس نے بچپن میں سیکھی تھی وہ دھیرے دھیرے اسے گانے لگا جیسے الفاظ اس کے ماضی اس کے بچپن سے چلے آ رہے ہوں اس کے گانے سے بچہ چپ ہو گیا کچھ دیر سسکیاں لیت رہا پھر سو گیا سدھارت نے اسے وازدیف کے بستر پر لٹا دیا وازدیف چولے کے پاس بیٹھ کر بھات پکا رہا تھا سدھارت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا وہ آخری سانسے لے رہی ہے سدھارت نے دھیرے سے کہا وازدیف نے ہاں میں سر ہلایا چولے کی آگ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا کملہ ایک بار پھر ہوش میں آئی اس کا چہرہ زرد تھا سدھارت نے اس کے زرد چہرے پر درد دیکھا اس نے اس کے درد کو چپ چاپ دھیان سے سبر سے پڑھا اور اسے باٹنے کی کوشش کرنے لگا کملہ سمجھ رہی تھی اس کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے رہنے کی درخواست کر رہی تھی سدھارت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اب میں تمہاری آنکھوں کو بھی بدلی ہوئی دیکھ رہی ہوں اس اچھ مچ کافی بدل گئی ہے پتہ نہیں میں کیسے شناخت کر پا رہی ہوں کہ تم اب بھی سدھارت ہو تم سدھارت ہوتے ہوئے بھی اس کی طرح نہیں رہ گئے سدھارت نے کچھ نہیں بولا چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا کیا تم نے اسے حاصل کر لیا اس نے پوچھا کیا تم نے زکون پا لیا وہ مذکر آیا اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا ہاں کملہ نے کہا میں محسوس کر رہی ہوں اب میں بھی زکون حاصل کر لوں گی تم نے تو پا ہی لیا سدھارت نے اپنے موہی موہ میں کہا کملہ اسے ایک ٹک دیکھتی رہی اس کی سفر کا مقصد گوتم بت کی زیارت تھا بت کا پر نور چہرہ دیکھنا تھا اس کے سکون سے کچھ حاصل کرنا تھا اس کے بدلے میں اسے سدھارت ملا یہ اتنا ہی حق تھا جتنا گوتم بت کی زیارت وہ اس سے یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان اس کا حکم ماننے سے انکار کر چکی تھی وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی سدھارت نے اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی ختم ہوتے دیکھی جب اس کی آنکھوں میں آخری تکلیف بھی گزر چکی جب اس کا جسم آخری بار لرزش کر چکا تو سدھارت نے انگلیوں سے اس کی پلکیں بند کر دی وہ کافی دیر تک بیٹھا ہوا اس کا مردہ چہرہ دیکھتا رہا اس کا بوڑا اور ضعیف چہرہ اور چھپکے ہوئے ہونٹ اسے اپنی زندگی کے بہار یہ لمحات کی یاد آئی جب وہ اس کے ہونچوں کا موازنہ تازہ کٹے ہوئے انجیر سے کرتا تھا بہت دیر تک وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا اس کی تھکن آلو جھوریوں کو اور اسے اپنا چہرہ بھی ویسے ہی لگنے لگا ٹھیک اتنا ہی سفید اور مردہ اور ٹھیک اسی وقت اسے اپنا اور اس کا جوان چہرہ سرخ ہونٹ شوخ آنکھیں نظر آئیں اور اس میں حال اور فانی زندگی کا احساس بھر گیا اس لمحے اس نے زندگی کی جاویدانی کو پوری آتمہ میں محسوس کیا جب وہ اٹھا تو دیکھا وازدیف اس کے لیے بھی بھات پکا چکا ہے لیکن کھانے کی اس کی طبیعت نہیں ہو رہی تھی جہاں بکری بندی ہوئی تھی اسی جگہ دونوں بڑوں نے گھاس بچھائی وازدیف لیٹ گیا لیکن زدہرد جہنپڑی سے باہر چلا آیا اور رات بھر ندی کنارے بیٹھا رہا اسے سنتا رہا اور اپنے ماضی میں ڈوبا رہا کبھی کبھی وہ اٹھ کر جھوپڑی کے دروازے کے نزدی چلا آتا اور آٹھ لیتا کہ بچہ سو رہا ہے یا نہیں جب وہ چتہ بنا رہے تھے بچہ سو رہا تھا علی صبح جب سورج نہیں نکلا تھا وازدیف اٹھا اور اپنے دوست کے پاس آیا تم سوئے نہیں اس نے کہا نہیں وازدیف میں یہاں بیٹھ کر ندی کو سنتا رہا آج اس نے مجھے کتنی ہی نئی باتیں بتائی ہیں اس نے میرے اندر کئی نئے خیالات بڑھ دیئے ہیں تم نے بہت کچھ پرداشت کیا ایسے دار لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پھر بھی غموں کی یلغار تمہارے قلب کو مس نہ کر سکی نہیں میرے پیارے دوست نہیں مجھے مغموم کیوں ہونا چاہیے میں جو کہ دولت مند اور مسرور تھا اور زیادہ امیر اور پرسکون ہوں مجھے میرا بیٹا مل گیا ہے تمہارے بیٹے کا میں بھی استقبال کرتا ہوں لیکن سدھارت اب ہمیں اپنے کام پر چلنا چاہیے ابھی بہت کام باقی ہیں کملہ کی موت بھی اسی بیستر پر ہوئی ہے جس پر میری بیوی مری تھی ہم کملہ کی چتہ اسی جگہ سجائیں گے جہاں میں نے اپنی بیوی کی چتہ سجائی تھی باب نمبر دس بیٹا خوفزدہ مغموم اور روتے ہوئے بچے نے اپنی ماں کی لاش کو جل کر خاک ہوتے ہوئے دیکھا اس نے سدھارت کو اسے بیٹا کہتے سنا جس جگہ اس کی ماں کی چتہ سجائی گئی تھی وہ وہاں کئی دن زرد چہرہ لیے بیٹا رہا دل کو تسلی دیتا رہا اور مستقبل کا سامنا کرتا رہا سدھارت اس کے لیے کھلا ذہن رکھتا تھا وہ اسے تنہا رہنے دیتا کیونکہ وہ اس کا دکھ جانتا تھا سدھارت سمجھتا تھا کہ اس کا بیٹا اسے پہچانتا نہیں ہے اسے باپ کا پیار دے پانا بہت مشکل ہے آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ ماں کے بیجا لاد پیار سے بگڑا ہوا گیارہ برس کا بچہ ہے اس کی پرورش امیر بچوں کی طرح ہوئی تھی وہ اچھا کھانا ملائم بستر اور ملازموں کو حکم دینے کا عادی تھا سدھارت جانتا تھا کہ بگڑی ہوئی عادتوں کے اس دکی بچے کو یک یک ایک اجنبی اور انجان جگہ پر مطمئن نہیں کیا جا سکتا اس نے بچے پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا بلکہ اس کی مدد کرتا رہا اس نے ہمیشہ اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا دھیرے دھیرے بے تکلف سلوک سے بچے کا دل جیت لینے کی اسے امید تھی پہلے پہلے جب یہ بچہ سے دھارت کو ملا تھا تو وہ اپنے کو سکھی مان بیٹھا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرا بچہ خوشک مزاج اور چڑ چڑا ہوتا گیا شرارتی اور گستاخ ہونے لگا کام چوری اور ان دونوں سے بتتمیزی کرنے لگا اور وازدیف کے پیڑوں سے پھل چورانے لگا تو سدھارت کو محسوس ہوا کہ اس کے بیٹے نے اسے کسی بھی طرح سکون نہیں دیا صرف دکھ اور مشکلات دی ہیں لیکن اس نے اس سے پیار کیا اور بدلے میں دکھ اور پریشانی پائی بچے کے ہونے کی خوشی اور مسررت اسے نہیں مل سکی سدھارت کا بیٹا بھی جھوپڑی میں رہنے لگا تھا دونوں بوڑے ملجل کر کام کرتے وازدیف نے کشتی کا سارا کام سمح لیا تھا سدھارت نے اپنے بچے کے ساتھ رہنے کے نظریے سے گھر اور کھیت کا کام کیا کئی مہینوں تک اس نے امید اور صبر کے ساتھ انتظار کیا کہ اس کا بیٹا اس کے جذبات کو سمجھنے لگے گا اس کی محبت قبول کر لے گا اور شاید بدلے میں محبت بھی کرنے لگے گا وازدیف کئی مہینے تک یہ سب دیکھتا رہا ایک دن جب بچہ شرارت سے اپنے باپ کو پریشان کر رہا تھا اور چاول کے دونوں پیالے اس نے پھولڈ ڈالے تو شام میں وازدیف نے سدھارت کو ایک طرف لے جا کر کہا معاف کرنا دوست کی احسیت سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہیں میں فکر مند اور مغموم دیکھ رہا ہوں دوست تمہارا بیٹا تمہیں پریشان کر رہا ہے اور مجھے بھی یہ ننہ پھرندہ کسی اور ہی آب ہوا کا پروردہ ہے دوسرے آشیانے کا اس نے گھر بار دھن دولت تمہاری طرح نہیں چھوڑے ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اسے اپنی مرضی کے خلاف چھوڑنی پڑی ہیں میں نے ندی سے پوچھا دوست میں نے کئی بار پوچھا اور اس پر اور اس پر اس کا کہہ کہہ سنائی پڑا اس نے میرا مزاک اڑایا اور اس نے تمہارا بھی مزاک اڑایا ہماری بیوقوفی پر وہ بار بار ہسی پانی پانی سے ملتا ہے جوانی جوانی سے تمہارا بیٹا یہاں خوش نہیں رہے گا تم ندی سے پوچھو اور جو وہ کہتی ہے سنو دھکی ہو کر سدھارت نے اپنے دوست کے مہربان چہرے کی جانب دیکھا جس پر اوبری ہوئی جھریاں اس کی نیک نیتی کا ثبوت دے رہی تھی میں اس سے کیسے الگ ہوں سکتا ہوں اس نے ان تھیرے سے کہا مجھے مجھے تھوڑا وقت اور دو دوست میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا دل چیچ سکوں میں محبت اور سبر سے اسے جیتوں گا کسی دن ندی اس سے بھی بولے گی ندی سب کو پکارتی ہے وازدیف کے چہرے پر مسکراہت اوبری ٹھیک ہے اس نے کہا اس زمین پر وہ بھی پیدا ہوا ہے وہ بھی تو غیر فانی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن کیا ہم تم جانتے ہیں کہ وہ کس نہیں آیا ہے اس کا راستہ کونسا ہے اسے کیا کام کرنے ہیں اسے کون سے دکھ ہیں یہاں اس کے دکھ کم نہیں ہوں گے وہ مغرور اور سخت دل ہے شاید وہ کافی مصیبت اٹھائے گا بے شمار غلطیاں کرے گا نہ انصافی کرے گا کئی گناہ کرے گا مجھے بتا دو دوست کیا تم اپنے بیچے کو تعلیم دے رہے ہو کیا وہ تمہارا حکم مانتا ہے تم اسے مارتے اور سزا دیتے ہو نہیں وازدیف میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا مجھے معلوم ہے سدھارت تم اس سے سختی نہیں مرت سکتے تم اسے سزا نہیں دیتے وہ تمہارے بس میں نہیں ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ نروی سختی سے زیادہ طاقتور ہے پانی چٹان سے زیادہ طاقتور ہے محبت قوت سے زیادہ طاقتور ہے اچھا ہے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں لیکن کیا یہ کیا یہ تمہاری خام خیالی نہیں ہے کہ تم اس سے سختی نہیں برتتے اسے سزا نہیں دیتے کیا تم نے اسے اپنی محبت میں بھاند نہیں رکھا ہے کیا تم اسے اپنی خوبیوں اور صبر سے شرمندہ اور مجبور نہیں کر رہے ہو کیا تم کیا تم اس شرارتی اور بگڑے ہوئے لڑکے کو جو بڑی میں کیلے کھا کر پڑے رہنے والے دو بڑوں کے ساتھ رہنے کے لئے مجبور نہیں کر رہے جن کے لئے چاول بہتنی انقضاء ہے جن کے خیالات اس جیسے نہیں ہو سکتے جن کے دل بڑے ہیں اور پرسکون ہیں جن کی دھڑکنیں اس کے دل کی دھڑکنوں سے مختلف ہیں کیا تم کیا تم ایسا کر کے اسے سزا نہیں دے رہے ہو کیا اس کی ازادی میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہو صدارد بے چین ہو کر زمین کی طرف دیکھنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے تم کیا سوچتے ہو اس نے دھیرے سے پوچھا وازدیف نے کہا اسے شہر لے جاؤ اس کی ماں کے گھر وہاں نوکر چاہ کر رہوں گے اسے ان کے پاس چھوڑ دو اور اور اگر وہ وہاں نہ ہو تو اسے کسی معلم کے سپرت کر دو صرف تعلیم کے مقصد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکے لڑکیوں میں گھل مل سکے اور اس دنیا میں رہ سکے جہاں سے وہ آیا ہے تم نے اس سلسلے میں کبھی سوچا بھی ہے تم میرا کلیجہ چیٹ کر دیکھ سکتے ہو سدھارت نے کہا میں اس بارے میں مسلسل سوچتا رہا ہوں لیکن وہ اتنا اتنا سخت دل ہے کہ کیا کہوں وہ اس دنیا میں کیسے چل پائے گا کیا وہ مغرور نہیں ہو جائے گا کیا وہ اپنے کو ایش و عشرت میں برباد نہیں کر ڈالے گا کیا کیا اپنے باپ کی ساری برائیوں کو وہ نہیں دھورائے گا کیا وہ اس دنیا میں کھو نہیں جائے گا وازدیف پھر مسکرایا اور اس نے سدھارت کا کندہ دیرے سے سہلایا پھر کہا ندی سے پوچھو دوست اس کو سنو پھر تمہیں اپنی باتوں پر حسی آئے گی کیا تم سچ مچ یہ سوچتے ہو کہ تم نے جو بھولیں کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ تم اپنے بیٹے کو ان سے بچا سکو کیا تم کیا تم اپنے بیٹے کو اس دنیا میں داخل ہونے سے روک سکتے ہو ایسا کرو گے درس سے دعاؤں سے اور لالت سے کیا تم براہون زیادہ سدھارت کی اپنی ہی کہانی بھول گئے جو تم نے خود مجھے ایک بار زنائی تھی سدھارت کو دنیا سے گناہ سے لالت سے خامیوں سے کس نے بچایا تھا کیا اس کے باپ کی پاکیزگی نے ایسا کیا تھا یا کہ اس کے استادوں کے درس نے یا اس کے اپنے علم نے یا اس کی اپنی تلاش نے تم چاہتے ہو کہ تمہارا ننہ لادلا زندگی کے دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا رہے ہیں صرف اس لیے کیا وہ بچ جائے گا اگر تم دس جنم تک کوشش کرتے رہو تو بھی تو بھی تم اس کے مقدر کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کر سکتے وازدیو نے اس سے پہلے کبھی اتنی کھلی بات چیت نہیں کی تھی صدھارت نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ دا کیا اور جھوپڑی میں چلا گیا مگر وہ سو نہیں سکا وازدیو نے اسے کچھ بھی نہیں کہا جس پر اس نے خود نہ سوچا ہو یا جسے وہ جانتا نہ ہو لیکن بیٹے کے لیے اس کی معبت اس علم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اسے بھی نہ کھو دے ایسے لگتا تھا کہ اس کے پہلے اس نے کبھی کسی کو اتنا پیار نہیں کیا تھا اتنا اندھا اتنا تکلیف دیں وہ پھر بھی پھر بھی اتنی خوشی دینے والا پیار صدھارت اپنے دوست کا مشورہ نہیں مان پایا وہ اپنے بیٹے کو ازاد نہیں کر سکا وہ بیٹے کو اپنے بس میں بھی نہ کر سکا الٹا خود اس کے بس میں ہو کر توہین برداشت کرتا رہا گونگا بنا رہا اور انتظار کرتا رہا اس نے صبر کی خاموش جد و جہد جاری رکھی وازدیو بھی خاموش اور منتظر تھا دوستانہ ہمدردی اور نرم دلی کے ساتھ ان دونوں میں بے پناہ صبر تھا ایک بار سوتے بچے کو دیکھتے ہوئے اسے کملہ کی یاد آئی وہ بات بھی یاد آئی جو کملہ نے اسے کہی تھی تم پیار نہیں کر سکتے کملہ نے کہا تھا اور وہ اس سے متفق تھا اس نے اپنا موازنہ ایک ستارے سے کیا تھا اور دوسرے لوگوں کا خزان رسیدہ سوکے گرتے پتوں سے پھر اس نے کملہ کے الفاظ میں توہین محسوس کی تھی مگر یہ سچ تھا کہ وہ کبھی کسی کے پیار میں اتنا نہیں کھویا تھا کہ خود کو بھول جائے اس نے پیار میں اندہ ہو کر کوئی بھول نہیں کی تھی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس میں اور دوسرے عام آدمیوں میں یہی ایک فرق ہے لیکن اب اس کے ویٹے نے اسے بھی انہی عام آدمیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا غم اور محبت اسے دیوانہ بنا رہی تھی وہ بے وقوفوں کی طرح سلوک کر رہا تھا زندگی میں پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت خصوصیت کا وہ جذبہ اب نہیں رہ گیا تھا اسے ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی تھی پھر بھی وہ خوش تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ اسے نئی زندگی ایک نئی دولت مل گئی ہے اسے لگا کہ بیٹے کے لیے اس کا یہ اندہ پیار فطری ہے اور یہی زندگی ہے گہرے سمندر میں اٹھتے مدو جذر جیسے زندگی یہ بے معنی نہیں ضروری ہے اور اس کی اپنی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے درد کی اس لہر تکلیف اور اس بے وقوفی کو اسے جھیلنا ہی تھا اسے ان سے مفر مناسب نہیں تھا اس نے بیٹے کو غلطیہ کرنے سے روکا نہیں اسے کوشش کرنے تھی اس کے غرور کو چور چور ہونے دیا باپ میں ایسا کیا تھا جو اسے متاثر کرتا یا اس کے اندر خوف پیدا کرتا اس کا باپ ایک شریف آدمی تھا نرم دل معصوم اور مذہبی تھا مگر ان تمام خوبیوں سے وہ بچے کا دل نہیں جی سکتا تھا وہ باپ سے نفرت کرتا تھا اس باپ سے جس کی سہوت بہت خوشک تھی اور جس نے اسے ایک گندی اور ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رکھ چھوڑا تھا بیٹے کی ہر گستاخی کا جواب مسکرہت سے دینا ہر توہین کا جواب دوستی سے دینا اور ہر بےہودہ حرکت کا جواب رحم سے دینا بیٹے کی نگاہ میں بوڑے کھوسٹ کی بدترین چلاکی تھی شاید بیٹا اسے اس سے زیادہ محبت اور عزت دیتا اگر وہ اسے ڈاٹتا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا پھر وہ دن بھی آیا جب بیٹے نے صدارت کو اپنے مند کی بات بتائی اور واضح طور پر اس کی مخالفت کی صدارت نے اس سے سوکھی لگڑیاں چننے کے لیے کہا مگر وہ جھوپڑی سے باہر نہیں نکلا اس نے غصے زمین پر پیر پٹکے اور مٹھیاں بیچے وہیں کھڑا اپنی نفرت اور ادول حکمی کا کھلنا اظہار کرتا رہا میں نہیں جاتا خود جا کر لے آؤ چیختے ہوئے اس نے کہا میں تمہارا غلام نہیں ہوں مجھے معلوم ہے تم میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو کیونکہ تم مبستل آدمی ہو حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک نہایت ظالمانہ انداز میں مجھے سزا دے رہے ہو اپنی مہربانی سے اور اپنے پیار سے تم مجھے مزلسل اپنی ہی نگاہ میں گرانا چاہتے ہو چھوٹا بنانا چاہتے ہو تم مجھے اپنی طرح بنانے پر تلے ہو ویسا ہی اقل مند اتنا ہی پاکیزہ اور شریف لیکن لیکن تمہارے جذب بننے کے وجہ میں چور اور قاتل بننے زیادہ پسند کروں گا تمہارے ساتھ جنت کی سیڑھیا چڑھنے کے بدلے مجھے دوزا قبول ہے میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تمہیں اپنا باپ نہیں مانتا بھلے ہی تم میرے ماں کے عاشق رہے ہو اس نے انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ اپنے باپ پر وار کیا پھر وہ باہر چلا گیا اور شام کو دیر سے واپس آیا دوسرے دن صبح وہ لا پتا تھا وہ تھیلی جس میں ملہا اپنی کمائی کے تانبے اور چاندی کے سکھے رکھتے تھے غائب تھے کشتی بھی ندارت صدارت نے اسے تھوڑی دور پر ندی کے دوسرے کنارے پر دیکھا لڑکا بھاگ گیا تھا میں اس کا تاکب کروں گا صدارت نے کہا حالانکہ وہ بچے کے الفاظ سے ابھی تک تکلیف محسوس کر رہا تھا بچہ جنگل کو اکیلا پار نہیں کر سکتا وہ آفت میں پھاس جائے گا واضح ندی پار کرنے کے لیے ہمیں بیڑا تیار کرنا پڑے گا بیڑا تو تیار کرنا ہی پڑے گا نہ اس پار سے لانا جو ہے مگر مگر اپنے بیٹے کو جانے دو دوست وہ بچہ نہیں رہا اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہے وہ شہر کی جانب جانے والے راستے کی تلاش میں ہوگا اور وہی ٹھیک بھی ہے تم کیوں بھولتے ہو کہ وہ ویسا ہی کر رہا ہے جس کی تم توقع رکھتے ہو اپنی حفاظت وہ خود کر رہا ہے اپنا راستہ خود بنا رہا ہے صدارت میں سمجھتا ہوں تم مغموم ہو تکلیف محسوس کر رہی ہو یہ وہ تکلیف ہے جس پر ایک دن آدمی خود ہستا ہے جس پر جلدی تم بھی ہسنے لگو گے صدارت نے خاموشے سے کلانی اٹھائی اور باز کا بیڑا بنانے میں جڑ گیا وازدیف نے بیڑے کو بیٹ سے بننے اور گھاس کی بنی رسی سے باندھنے میں اس کی مدد کی پھر انہوں نے ندی پار کی ندی کی دھار بیڑے کو دور تک بہا لے گئی دوسرے کنارے کی قریب پہنچ کر وہ بیڑے کو کھیچ کر کشتی تک لے آئے کلہاری کیوں لائے ہو وازدیف صدارت نے پوچھا شاید ناؤ کی پتوار کھو گئی ہو وازدیف نے کہا لیکن صدارت جانتا تھا کہ اس کا دوست کیا سوچ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ شاید بچے نے انتقام کے جذبے میں پتوار پھیک دی ہو یا توڑ دی ہو تاکہ وہ اس کا پیچھا نہ کر سکے وازدیف کا اندازہ صحیح تھا کشتی میں پتوار غیب تھی ناؤ کی تلی کی طرف اشارہ کر کے وازدیف یوں ہسا جیسے کہہ رہا ہو دیکھو تمہارا بیٹا تمہیں کیا جتانا چاہتا ہے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کا پیچھا کرو حالانکہ وازدیف نے مو سے کچھ نہیں کہا تھا اور پتوار بنانے لگا صدارت نے بچے کا پتہ لگانے کے لیے اس سے ودا لی وازدیف نے اسے روکا بھی نہیں صدارت اس وقت تک جنگل کے راستے پر چلتا رہا جب تک اسے اپنی تقدع کی بے مانویت کا احساس نہیں ہو گیا صدارت نے سوچا کہ یا تو وہ کافی پہلے جنگل سے نکل کر شہر پہنچ گیا ہے یا وہ کہیں چھپ گیا ہے اس نے پھر غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ بیٹے کے لیے پریشان نہیں تھا اس کا من جانتا تھا کہ نہ تو وہ مسئیبت میں پھسا ہے اور نہ ہی اسے لوٹایا جا سکتا ہے پھر بھی وہ لگتار آگے بڑھتا گیا اسے بچانی کی فکر میں نہیں بلکہ اسے ایک بار آخری بار سے ہی دیکھ پانے کی خواہش میں وہ شہر کی حد تک جا پہنچا شہر کی خاص راکے قریب ایک خوبصورت باغیچے کے دروازے پر صدارت کھڑا ہو گیا یہ وہی باغیچہ تھا جس کی مالکن کبھی کملہ تھی اور جہاں وہ اسے پالکی میں بیٹھی ہوئی پہلی بار نظر آئی تھی پورا ماضی اس کی نظروں میں گھنگ گیا ایک بار اس نے اپنے کو نوجوان صدارت کی بڑی ہوئی داری اور موچ والے پٹے آل دھول بھرے شرون کو دیکھا جو ٹھیک اسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا جہاں اس وقت وہ کھڑا تھا وہ کافی دیر تک کھڑا کھڑا باغیچے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر دیکھتا رہا اس نے خوبصورت درختوں کے سائے میں بکشوں کو ادھر ادھر گھومتے دیکھا وہ وہاں دیر تک کھڑا رہا سوچ میں ڈوبا پرانی یادوں کو تازہ کرتا اور اپنی گزری زندگی کو آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھتا رہا وہ دیر تک بکشوں کو دیکھتا رہا پھر ان کی جگہ نوجوان سے دھارت نے لے لی اور اس نے اوچھے گھنے درختوں کے نیچے ٹہلتی ہوئی کملہ کو بھی دیکھا اسے واضح طور پر نظر آیا کہ کملہ کس طرح پہلی بار اس سے ملی تھی اور اس نے کس طرح اس کا پہلا بوسا لیا تھا کس طرح نفرت سے اس نے اپنی شرونوں والی زندگی کو دیکھا تھا اور کتنے فخر اور جوش سے اس نے اپنی دنیاوی زندگی شروع کی تھی اس نے کام سوامی کو دیکھا نوکروں کو دیکھا دعوتیں دیکھیں جواریوں اور موسیقاروں کو دیکھا اس نے پنجرے میں گاتی کملہ کی مینہ کو دیکھا اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک بار پھر سے دیکھا دنیا ایک بار پھر اس پر حاوی ہوئی وہ پھر سے بڑا ہو گیا تھک گیا اسے پھر سے زندگی سے عوب ہوئی نفرت ہوئی اور مرجانے کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر سے اسے مقدس عوم سنائی پڑا دروازے پر کافی دیر تکھڑے رہنے کے بعد سے دارد کو لگا کہ وہ خواہش جو اسے یہاں تک کیچلائی تھی بےوقوفی تھی اور وہ اپنے بیچے کی کوئی مدد پھر بھی نہیں کر سکا بیچے کے اوپر اپنی مرضی تھوپنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا بیچے کے لیے اس کے دل میں ممتہ امٹ پڑی اسے لگا اس کے اندر ایک تازہ زخم تکلیف دے رہا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ زخم ناسور نہیں بنے گا بلکہ دیرے دیرے بھر جائے گا اس کی ٹیس ختم ہو جائے گی زخم ابھی تازہ تھا اس لیے وہ دکھی تھا اس لگن کی جگہ جو اسے یہاں تک کھیچلائی تھی اب صرف ایک سونہ پن تھا وہ وہیں بیٹھ گیا اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی چیز اُبھر رہی ہے کہیں کوئی خوشی نہیں رہ گئی تھی کوئی مقصد نہیں تھا وہ گھٹن اور انتظار میں بیٹھا رہا یہ اس نے ندی سے سیکھا تھا انتظار کرنا سبر کرنا اور سنتے رہنا وہ دھول بری سڑک پر خاموش بیٹھا سنتا رہا بہت سی آوازوں کے درمیان اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی پڑھا ہی تھی جو تکن اور دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی مگر وہ کسی اور آواز کا انتظار کر رہا تھا وہ گھنٹوں بیٹھا سنتا رہا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سونے پن میں ڈوبا ہوا سے دار اس تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھون پایا جب بھی زخم کی ٹیس محسوس کرتا تو عوم کی ادائیگی کرتا اس کے بھورے بالوں میں اڑ کر دھول جمتی رہی ایک بکشو نے اسے دیر سے وہاں بیٹھے دیکھا تو اس کے سامنے دو کیلے رکھ گیا مگر نہ اس نے بکشو کو آتے دیکھا نہ کیلے رکھتے دیکھا یکا یک اپنے کندوں پر ایک نرم لمس پا کر صدھارت اپنے آپ میں واپس آیا صدھارت اس لمس کو پہچانتا تھا وہ وازدیف کے ہاتھوں کا لمس تھا وازدیف اسے تلاش کرتا اس کے پیچھے وہاں تک آ گیا تھا اس نے وازدیف کے مہروان چہرے کو دیکھا جس کی جھریوں میں مسکرہ ہٹے چھپی تھی اس نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور مسکرہ آیا اب اس نے نیچے پڑے کیلوں کو بھی دیکھا اس نے انہیں اٹھا لیا ایک وازدیف کو دیکھ کر دوسرا خود کھانے لگا پھر بغیر کچھ کہے وہ وازدیف کے ساتھ ندی کے کنارے گھاٹ پر لوٹ آیا ان میں سے کسی نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی نہ ہی بچے کے فرار کی بات اٹھائی نہ اس کا نام لیا اور نہ ہی اس سے حاصل تکلیف کی طرف اشارہ کیا جھوپڑی میں پہنچتے ہی سدھارت اپنی بستر پر لٹ گیا اور جب تھوڑی دیر بعد وازدیف ناریل کا پانی لے کر اسے دینے گیا تو وہ گھری نیند میں تھا ایک طویل عرصے تک زخم میں ٹیس اٹھتی رہی سدھارت جب بھی کسی ایسے مسافر کو ندی پار کرواتا جس کے ساتھ اس کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ اس سے حسد کی بغیر نہ رہتا اتنے سارے لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہوئی مجھے کیوں نہیں ملی برے لوگوں چوروں اور ڈاکووں کی بھی اولادیں ہیں جو انہیں پیار کرتی ہیں اور جنہیں وہ پیار کرتے ہیں وہ ایسے ہی بچوں جیسی باتیں سوچتا وہ ایک دم معمولی آدمیوں کی طرح سوچنے لگا تھا اب وہ لوگوں کو بدلی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا تھا حالانکہ اس کے خیالات بہت واضح نہیں تھے اور نہ ہی ان میں غرور شامل تھا اس وجہ سے ان میں ہمدردی پیار اور تجسس کے احساسات بھرے تھے اب وہ عام مسافروں کو تاجروں کو سپاہیوں کو اور عورتوں کو ندی پار کرواتا تو وہ اسے پہلے کی طرح آجنبی نہیں لگتے تھے وہ ان کے خیالات اور نکتہ ہائے نظر سے اپنی منازبت نہیں پاتا تھا مگر ان کی زندگی کی حوثناک تصورات میں ضرور شامل تھا حالانکہ اس نے بلند مرتبہ اور داخلی توازن حاصل کر لیا تھا اپنے دل کے زخم کو بھی برداشت کر لیا تھا مگر اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب معمولی لوگ اس کے بھائی ہیں وہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی عزت بھی کرنے لگا تھا بچے کے لیے ماں کا اندہ پیار اکلوتے بیٹے کے لیے باپ کا احمقانہ فقر اور کسی مغرور دوشیزہ کی زیورات کی اور مردوں کی نگاہوں کو متوجہ کرنے کی پیاس یہ ساری حقیر خسلتیں اور ہماقتیں بہت طاقتور اور اہم تھیں مشتعل حوثناکیاں اور خواہشات اب صدارت کو حقیر نہیں معلوم ہوتی تھے ان خواہشات اور حوثناکیوں کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو بڑے سے بڑے کام کرتے دیکھتا ان کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو سفر کرتے دیکھتا جنگے کرتے بڑی بڑی تکلیف سہتے دیکھتا اور اس کے لیے انہیں پیار کرتا ان کی ان تمام حقیر ضروریات اور خواہشات میں اسے زندگی کی تجدید اور براہم کی جاویدانی کے دیدار ہوتے وہ اسے مہاتماؤں اور مفکروں کے ہمپلہ لگتے صرف ایک معمولی فرق کے ساتھ اور فجی ہے کہ وہ مہاتماؤں اور مفکروں کے مقابل عام لوگ دنیا کے تسلسل اور وعدانیت کے علم سے نواقف تھے صدارت نے باہرہا یہ سوچا کہ یہ علم یہ نظریات کیا حقیقتاً اتنے بیش قیمت ہیں یہ کہیں ان مفکرین کی خود پردازی تو نہیں جو صرف بچوں کے خیالات کی ہی طرح غیر اہم ہو رفتہ رفتہ سے دھارت کو یہ واقفیت حاصل ہوئی کہ حقیقت میں شعور کیا ہے اور اس کی جستجو کا مقصد کیا ہے دیرے دیرے اس کے اس خیال کو بھی تقویت حاصل ہوئی کہ خودشناسی کی قوت فکر کا پراثرار فن لمحہ لمحہ زندگی کی وعدانیت کو محسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مقصد ہے یہی وازدیف کے معصوم لیکن زمانہ شناس چہرے میں نظر آتا ہے اشتراک زندگی کا تسلسل اور احساس اور وعدانیت لیکن زخمیں ٹیس اب بھی اٹھتی تھی صدارت اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے سوچتے کبھی کبھی بہت بے چین اور افسردہ ہو جاتا تھا اس کے لیے ابھی وہ دل میں محبت کا احساس دبائے ہوئے تھا ابھی اس کا دل بیٹے کے لیے پریشان ہو جاتا تھا محبت کی ہماقتیں ابھی قتم نہیں ہوئی تھی شولہ ابھی بجا نہیں تھا ایک دن جب وہ زخم بے ترہاں تکلیف دے رہا تھا صدارت نہ اولے کر ندی پار چلا گیا ایک خواہش اسے اندر ہی اندر گھٹن میں مبتلا کر رہی تھی وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی نیت سے ناؤ سے اتر پڑا ندی آہستہ روی سے بہ رہی تھی گرمی کے دن تھے پھر بھی اس کی آواز میں ایک عجیب گونج تھی جیسے وہ ہنس رہی ہو بلکل واضح ندی پوڑے ملہ صدارت پر ہنس رہی تھی مستی بھری ہنسی تھی وہ صدارت تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر اس آواز کو اور اچھی طرح سننے کے لیے ندی کے قریب آیا پھر سکون اور روان پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا اس عکس میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے ایک بہت پرانی بات کی یاد دلا دی اسے اپنا چہرہ کسی دوسرے کمالوں ہوا جس سے وہ کبھی آشنا تھا اور خائف بھی اس کا چہرہ اس بارہ ہمن اس کے بڑے باپ سے مشابہ تھا اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے بہت پہلے ایک بار اپنی جوانی میں شرونوں کے ساتھ جانے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بڑے برہ ہمن اپنے باپ کو مجبور کیا تھا وہ کیسے رخصت ہوا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں گیا کیا اس کے باپ نے بھی اسی طرح کی تکلیف نہیں اٹھائی جیسے وہ اپنے بیٹے کے لیے اٹھا رہا ہے کیا اس کا باپ اپنے بیٹے کو بغیر دے کے خاموشی سے کافی عرصہ پہلے نہیں مر گیا کیا اس کی قسمت میں بھی یہی نہیں ہے کیا یہ ایک ناٹک نہیں ہے ایک عجیب ناٹک ایک حادثہ دوسری بار تواتر کے منہوس دائرے پر ظاہر ہونے والا ایک اور حادثہ ندی ہنس رہی تھی ہاں سب اسی طرح چلتا ہے ہر وہ چیز جو درد کے انجام تک برداشت نہیں کی جاتی مکمل نہیں کی جاتی وہ پھر سے رونما ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں سدھارت پھر ناو پر چڑا اور اسے جھوپڑی کی طرح واپس لے چلا اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوا ندی اس پر ہستی رہی وہ کشمکش میں مبتلا رہا وہ ناومیدی کے تھپیڑے کھاتا رہا اس کے اندر اپنے ساتھ ساری دنیا پر قیقہ لگانے کی خواہش بھی کم نہیں ہوئی اس کے زخم میں اب بیٹیس تھی وہ اپنے مقدر سے برسر پیکار تھا اب بھی اس کا دل سکون حاصل نہ کر سکا تھا پھر بھی وہ پر امید تھا اور جب وہ اپنی جھوپڑی میں پہنچا تو اس کے دل میں وازدیف کے سامنے اعتراف گناہ کی شدید خواہش بیدار ہوئی سب کچھ بتانے کی اس آدمی کو سب کچھ بتانے کی خواہش جو سننے کے فن کا ماہر تھا وازدیف جھوپڑی میں بیٹھا ٹو قریب بن رہا تھا ناؤ کا کام وہ اب نہیں کرتا تھا اس کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اس کی باہیں اور ہاتھ بھی لیکن وہ اب بھی پہلے جیسا مسرور تھا اس کے چہرے پر سکون اور دمک اب بھی باقی تھی سدھارت اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ بولنے لگا اس نے اب اسے وہ سب کچھ بتایا جو پہلے کبھی نہیں بتایا تھا اس بار وہ شہر تک کیسے پہنچا تھا کیسے اس کے اندر کے زخم میں ٹیس ہوتی رہی مسرور والدین کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور پھر کیسے اس حماقت کا احساس ہوا کیسے اس نے خود سے بے مانے جد و جہد کی اس نے ایک ایک بات بتائی اب وہ اسے سب کچھ بتا سکتا تھا یہاں تک کہ لا شعور میں پوشیدہ چیزیں بھی اس نے اسے اپنا زخم کرید کر دکھا دیا تھا اس نے اس دن کے اپنے سفر کے بارے میں بھی بتایا کہ شہر جانے کے لئے وہ ندی پار کس طرح پہنچا تھا اور ندی نے کس طرح اس کا مزاق اڑایا تھا وہ کہتا رہا اور وازدیو خاموشی سے سنتا رہا سدھارت کو لگا کہ وازدیو پہلے سے کہیں زیادہ متوجہ ہو کر سن رہا ہے اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے دکھوں اس کی پریشانیوں اور اس کی پوشیدہ امیدوں کا بہاؤ وازدیو کی طرف سے پھر اسی کی طرف تھا سننے والے کو اپنے زخم دکھانا اسے ندی میں اس وقت تک نہلانے جیسا ہے جب تک وہ تھنڈا نہیں ہو جاتا جیسے جیسے سدھارت کہتا گیا اور اعتراف کرتا گیا اسے یہ محسوس ہوتا گیا کہ وہ وازدیو نہیں رہ گیا وہ آدمی نہیں رہ گیا جو اسے سننے بیٹھا تھا اسے لگا کہ اس کا خاموش سامے اس کے اعتراف گناہ کو اسی طرح اپنے اندر جذب کر رہا ہے جیسے ایک درخت بارش کو کرتا ہے اور وہ خاموش شخص اپنے آپ میں ایک ندی ہے عبدیت ہے بھگوان ہے اپنے بارے میں اپنے زخم کے بارے میں جیسے جیسے سدھارت نے سوچنا کم کیا ویسے ویسے ہی وازدیو میں رونما تبدیلیوں کا احساس گہرا ہوتا گیا اور اسے وازدیو کم سے کم آجنبی اور فطری لگنے لگا اسے لگا وازدیو بہت پہلے سے شاید ہمیشہ سے ویسا ہی تھا سادہ اور فطری صرف اسے سدھارت کو پہچاننے میں در لگی تھی دراصل وہ خود بھی پہلے سے مختلف نہیں تھا اس کے دل میں وازدیو کے لیے ویسا ہی اعترام کا جذبہ پیدا ہوا جیسے عام لوگوں کے دلوں میں دیوتاؤں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ اس طرح زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گا وازدیو کے ساتھ اس کی دوستی مستقل نہیں ہو سکتی اس نے اندر یندر وازدیو کو الودا کہنا شروع کر دیا پھر بھی وہ مسلسل بولتا گیا اس کی بات ختم ہوئی تو وازدیو نے اس کی طرف اپنی کمزور آنکھوں سے دیکھا اس نے کہا تو کچھ نہیں لیکن اس کا چہرہ محبت اور سکون ہمدردی اور علم سے منور تھا اس نے سدھارت کا ہاتھ پکڑ لیا اور ندی کے کنارے لے گیا اور اس کی بغل میں بیٹھ کر معصومیت سے مسکرائیا تم نے اسے ہستے ہوئے سنا ہے اس نے کہا لیکن تم نے سب کچھ نہیں سنا ہے چلو دونوں سنیں تم اور بہت کچھ سنوگے وہ دونوں سنتے رہے بے شمار آوازوں سے مزین ندی کی موسیقی دھیمے دھیمے گونج رہی تھی سدھارت نے ندی کے بہاؤں میں کئی تصویریں دیکھی اس نے دیکھا اس کا باپ اکیلے اپنے بیٹھے کے لیے رو رہا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی تنہا اپنے بیٹھے کے لیے روتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے بیٹھے کو بھی تنہا دنیاوی ہوسناکیوں کے تپتے رگستان پر چلتے دیکھا ہر ایک اپنے نشانے پر مرکوز ہر ایک اپنے نشانے سے متاثر ہر ایک مغموم ندی کی صدائیں مغموم تھی وہ چاہت اور دکھ کے گیت گا رہی تھی اور اپنے نشانے کی سمت روان تھی کیا تم سن رہے ہو وازدیف کی خاموش نگاہوں نے دریافت کیا صدہرد نے اس بات پہ گردن ہلا دی اچھی طرح سنو وازدیف نے سروشی میں کہا صدہرد نے اچھی طرح سننے کی کوشش کی اس کے باپ کی تصویر اس کی اپنی تصویر اس کے بیٹھے کی تصویر ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی کملہ کی تصویر بھی نظر آئے اور ان پر بہنے لگی گوویندہ اور دوسرے لوگوں کی تصویریں نظر آئے اور بہ گئیں وہ سب ندی کا حصہ بن چکی تھی ندی ان سب کا مقدر تھی ان سب کی چاہت امیدوں اور تکلیفوں کا نشانہ اور ندی کی صداوں میں چاہتوں کی روانی درد کی کسک فانی خواہشات کی لہریں تھی ندی اپنی منزل کی سمت روان تھی سدھارد نے دیکھا کہ ندی اسے اور اس کے تمام آشناوں بھائیوں اور ان سب لوگوں کو جو کبھی اس کی نظر کی زد میں آئے تھے خود میں سمیٹھے تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی ساری لہریں اور ندی کی روانی اپنے اپنے نشانوں کی طرف بڑھ رہی تھی بے شمار منزلوں کی طرف آبشار کی طرف سمندر کی طرف اور وہ سبھی اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے پانی بھاپ بنتا تھا اور اوپر اٹھتا تھا پھر بارش بن کر نیچے آتا تھا آبشار ندی اور نالے بناتا تھا نیا ہوتا تھا اور پھر اپنے نئے روح میں روان ہو جاتا تھا مگر وہ متجسس صدا تبدیل ہو چکی تھی وہ ابھی بھی تلقی محسوس کر رہا تھا کسی تلاش میں مصروف مگر ان میں بے شمار دوسری صدایں شامل ہو گئی تھی سکھ اور دکھ کی صدایں ہستی اور روتی صدایں سینکھڑوں آوازیں ہزاروں صدایں صدار سنتا رہا وہ اب غور سے سن رہا تھا پوری طرح ہمتن متوجہ بلکل خالی الزہن ہو کر ہر چیز کو مرکز بنا کر اسے تجربہ ہوا کہ وہ سننے کے فن کو مکمل طور پر سیکھ گیا ہے وہ انہیں پہلے بھی سن چکا تھا ندی کی بے شمار صداوں کو لیکن آج ہی آوازیں مختلف تھیں وہ اب مختلف آوازوں کے فرق کو واضح نہیں کر پا رہا تھا وہ جوش کی صدا اسے رونے کی آواز معصوم صدا سے جوان آواز کو الگ نہیں کر سکتا تھا وہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں خواہشات کے غلاموں کا رونا اقل مندوں کی حسی غصے درد کی چیخ و پکار اور قریب المرکی کا راہ سب ایک دوسرے سے گتے ہوئے تھے ایک دوسرے سے الجے ہوئے تھے اور ہزاروں طرح سے منسلک تھے اس نے دیکھا کہ سب ہی آوازیں سب ہی نشانیں ساری تمنہیں سب ہی دکھ سب ہی سکھ سب ہی سچ اور جھوٹ مل کر دنیا کی تعمیر ہوتی ہے سب ہی مل کر حادثات کے بہاو کو بناتے ہیں اور زندگی کی موسیقی میں سوز بڑھتے ہیں ندی اور اس کی ہزاروں صداوں کی موسیقی کو سنتے ہوئے سے دارت جب اتنا مہب ہو گیا کہ وہ دکھ اور سکھ اس کی آوازوں میں تمیز کرنا بھول گیا اس کی آتمہ کسی ایک آواز سے بندی نہیں رہ گئی اور ان ساری آوازوں کو سنتے ہوئے بھی اس نے ان سبھی کو اپنی آتمہ میں جذب کر لیا تب اس اکمل کے اس یکتہ کے اندر سے ہزاروں آوازوں کا نچوڑ ایک عظیم آواز سنائی پڑی اور وہ آواز تھی اوم کیا تم سن رہے ہو وازدیف کی آنکھوں نے اس سے پھر پوچھا وازدیف کی مسکراہٹ میں ایک دنیا بات تھی اس کے بھوڑے کمزور چہرے کی ایک ایک جھری پر روشنی ایسے چمک رہی تھی جیسے ندی کی تمام صداوں میں اوم منڈلا رہا ہو جیسے ہی اس نے اپنے دوست کے چہرے کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں ایک بجلی چمکی اور اب وہی مسکراہٹ سدھ دارت کے چہرے پر نظر آ رہی تھی اس کا زخم بر رہا تھا اس کا درد ختم ہونے لگا تھا اس کی شکست آواز اہم برہمہ سمی پہ تعلیل ہو رہی تھی اسی لمحے اسے دھرد کی اپنی قسمت سے نبرد آزمائی ختم ہو گئی اس کے چہرے پر علم و عرفان کی روشنی نظر آئی اس کا درون خواہشات اور انتقام سے پاک ہو گیا اب وہ ایسا زیروح تھا جسے نجات حاصل ہو چکی تھی زندگی کے بہاؤ سے جس کا انسلاک حادثات سے ہو گیا ہو جو ہم دردی اور مہربانی سے لبریز ہو جس نے روانی کے سامنے خود سپردگی کر دی ہو جو مکمل چیزوں کا غیر منقسم حصہ بن چکا ہو وازدیف اٹھا اس نے سدھ دارت کی آنکھوں میں دیکھا اور انہیں عرفان سے لبریز پایا اپنے رحم دل اور بزرگانہ اتوار کے مطابق اس نے سدھ دارت کے کندے کو تھپ تھپ آیا اور کہا میں اسی لمحے کا منتظر تھا دوست اب وہ آئی گیا ہے تو مجھے چانے دو بہت دن تک میں نے ملہ وازدیف نے خانگی زندگی کا تجربہ کیا اب یہ مکمل ہو گیا الودا جھو پڑی الودا ندی الودا سدھ دارت ودا ہوتے وقت اس عظیم انسان کے سامنے سدھ دارت نے احتراما اپنا سر جھکایا یہ میں جانتا تھا اس نے دیرے سے کہا کیا تم جنگل کی طرف جاؤ گے ہاں میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں میں مکمل چیزوں کے غیر منقسم اجزہ میں رہنے جا رہا ہوں وازدیف نے جوش میں کہا اور چلا گیا سدھ دارت اسے دیکھتا رہا جوش اور سنجیدگی سے وہ اسے جاتے دیکھتا رہا اس کے روشن چہرے کو مکمل پور نور جسم کو وہ دیکھتا رہ گیا پیش خدمت ہے عالمی عدب کا مشہور نوبل سدھ دارت جسے جرمن نوبل نگار اور شاعر ہرمن حیزے نے تحریر کیا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے یعقوب یاور صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام باب نمبر بارہ گوویندہ گوویندہ نے ایک بار کچھ بکشو کے ساتھ اس باغیش میں آرام کیا تھا جسے کملہ نے ایک توائف نے گوتم کے عقیدت مندوں کے لیے وقف کر دیا تھا اس نے ایک ضعیف مللہ کے بارے میں سنا تھا جو وہاں سے ایک دن کی پیدل سفر کی دوری پر ایک ندی کے کنارے رہتا تھا اور جسے لوگ رشی مانتے تھے جب گووندہ نے اگلا سفر شروع کیا تو اس نے اسی گھاٹ کا راستہ پکڑا اسے مللہ کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی اگرچہ اس نے اپنی زندگی اصولوں کے مطابق پرہزگاری سے گزاری تھی اور جوان بکشو بڑی عمر اور شرافت کے سبب اس کا بڑا احترام کرتے تھے پھر بھی اس کے دل میں ایک بیچینی تھی اس کی تلاش ابھی ادھوری تھی وہ ندی کے گھاٹ پر پہنچا اور اس نے بڑے مللہ سے ندی پار اتارنے کی درخواست کی دوسرے کنارے پر اس نے بڑے سے کہا تم سادھوں اور بکشو کے بڑے ہمدرد ہو تم نے ہم میں سے بشمار لوگوں کو ندی کے پار اتارا ہے کیا ہماری طرح تم بھی تلاش حق میں ہو سدارد کی بڑی آنکھیں ہسنے لگیں کیا تم بھی اپنے آپ کو متلاشی کہتے ہو تم جو اتنے عقیدت مند اتنے عمر رسیدہ اور گوتم کے بکشو کا سال لبادہ میں کوشش جاری رکھوں گا میرے یہی مقدر ہے مجھے لگتا ہے تم نے کھوچ کی ہے کیا تم اس سلسلے میں مجھے کچھ بتانا چاہوگے میرے دوست سدارد نے جواب دیا میں تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتا جو بیش قیمت ہو سوائے اس کے کہ تم بہت زیادہ کی توقع رکھتے ہو اور حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ زیادہ تلاش کرتے ہو اس کا مطلب گوویندہ نے پوچھا جب کوئی تلاش میں ہوتا ہے سدارد نے کہا تو وہ آسانی سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی کھوج میں لگا ہے اور وہ اور کچھ پانے میں نہ کام رہتا ہے کسی بھی چیز سے منسلک نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ اسی کی بارے میں سوچتا رہتا ہے جس کی اسے تلاش ہو کیونکہ اس کا ایک ہی نشانہ ہوتا ہے اور وہ اپنے نشانے سے ہی جڑا ہوتا ہے تلاش کا مفہوم ہے ایک مقصد لیکن حاصل کا مفہوم ہے آزاد ہونا صلاحیت قبول ہونا کوئی مقصد نہ ہونا باصلائیت شخص تم شاید ایک سچے کھوجی ہو اپنے مقصد کی طرف بڑھتے وقت تم ان بے شمار چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے جو ٹھیک تمہاری ناک کے نیچے ہوتی ہیں میں تمہارا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھ با رہا ہوں گوویندہ نے کہا تم ایسا کس طرح کہ سکتے ہو صدار نے کہا باصلائیت شخص ایک بار کئی برس قبل تم اس ندی تک پہنچے تھے اور تم نے ایک آدمی کو سوتے دیکھا تھا جب وہ سو رہا تھا تم اس کی حفاظت کے لئے اس کے پاس بیٹھے رہے لیکن گوویندہ تم نے اس سوتے ہوئے شخص کو پہچانا نہیں تھا متعجب اور سہر زدہ سا گوویندہ ملہ کو دیکھتا رہا کیا تم کیا تم سدھارت ہو اس نے ججکتے ہوئے پوچھا میں تمہیں اس بار بھی نہیں پہچان پایا میں تمہیں پھر سے دیکھ ہاں اب میں ملا ہوں کئی لوگوں کو بہت کچھ بننا پڑتا ہے اور ہر طرح کا لباس پہن نہ پڑتا ہے میں انہی میں سے ایک ہوں میرے دوست میں تمہیں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج رات اپنی جھوپڑی میں ٹھینڈ نے کی دعوت دیتا ہوں گوویندہ رات میں سدھارت کی جھوپڑی میں رکا اور اس بستر پر سویا جو کبھی وازدیف کا تھا اپنے بچپن کے دوست سے وہ کئی باتیں پوچھتا رہا اور سدھارت کے پاس اسے بتانے کیلئے تھا بھی بہت کچھ اگلی صبح جب گوویندہ کے ودا کا وقت آیا تو اس نے کچھ ہیچ کے چاہتے ہوئے پوچھا اس سے پہلے کہ میں اپنے راستے پر آگے بڑھوں تم سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں سدھارت کیا ایسا کوئی اصول کوئی یقین کوئی علم ہے جس کی تم تائید کرتے ہو جو تمہارے اندر زندہ رہنے اور نیک عمل کرنے میں معاون ہو سدھارت نے کہا تم جانتے ہو دوست کہ جب میں نوجوان تھا جب ہم جنگلوں میں شرون کے ساتھ رہتے تھے اصول اور معلم اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا تھا میں نے ان سے مو مور لیا تھا آج بھی میرا یقین یا بھی یقین قائم ہے حالان کہ تب سے آج تک میرے کئی معلم ہو چکے ہیں کافی عرصے تک ایک دوائف میری معلم رہی میں نے ایک دولت من تاجیر اور ایک جواری سے بھی تعلیم حاصل کی ایک بار گوتم بود کا ایک عقیدت من بھی میرا معلم بنا جب میں جنگل میں سویا ہوا تھا اس نے میری حفاظت کی غرصے اپنا سفر ملتوی کر دیا تھا میں نے کچھ اس سے بھی سیکھا اور میں اس کا احسان من ہوں بہت احسان من لیکن زیادہ تر میں نے اس ندی سے اپنے ماقبل ملہ بازدیف سے سیکھا ہے وہ ایک عام آدمی تھا وہ کوئی مفکر نہیں تھا لیکن اس نے گوتم کی طرح زندگی کی اہمیت کا احساس کر لیا تھا وہ مقدس روح تھا مہاتمہ تھا گوویندہ نے کہا مجھے ایسا لگتا اسے دارد کے تھوڑی بہت دل لگی کرنا تمہیں آج بھی اچھا لگتا ہے میرا تم پر یقین ہے کہ تم نے کسی بھی استاد کی تقلید نہیں کی لگن تمہارے پاس اگر کوئی اصول نہیں ہے تو کیا کچھ یقینی خیالات بھی نہیں ہے کیا تم نے خود کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جو تمہارے زندہ رہنے میں معابنت کرتا اگر اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی صدار نے کہا ہاں ادھر ادھر سے کچھ خیالات میں نے پائے کبھی کبھی ایک پہر یا ایک دن کے لئے مجھے عرفان کا احساس بھی ہوا اسی طرح جیسے کوئی اپنے دل میں زندگی کا وجود پاتا ہے میرے دل میں کئی خیالات آتے رہے لیکن تمہیں ان سب کے بارے میں بتانا میرے لئے مشکل ہی ہوگا لیکن ایک خیال ہے جو مجھے متاثر کی رہا اور وہ یہ کہ عرفان دوسروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور وہ علم جسے عارف دوسروں میں باتنا چاہتا ہے ہماقت ہے کیا تم سچ مجھ مزا کر رہے ہو کوویندہ نے پوچھا نہیں کے ذریعے قوی بنا سکتا ہے اسے کرامات دکھا سکتا ہے لیکن نہ کوئی اسے بتا سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے مثلا حق اگر واحد ہے تو الفاظ میں ظاہر کیا جا سکتا ہے ہر چیز جو الفاظ میں سوچی اور ظاہر کی جا سکتی ہے ستھائی اور یک طرفہ ہوتی ہے صرف آدھی سچائی اس میں تکمیل اور اکملیت کی کمی ہوتی ہے جب کتنبود نے دنیا کے بارے میں درز دیئے تو انہوں نے بھی اسے کائنات اور عرفان میں ناحق اور حق میں دکھ اور نجات میں تقسیم کر کے پیش کرنا پڑا درز دینے والوں کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں لیکن دنیا لیکن دنیا اپنے آپ میں جو ہمارے اندر اور چہار سمت ہے واحد نہیں ہے کوئی عمل کبھی بھی مکمل شکل میں نہ عرفان کوئی آدمی مکمل شکل میں نہ سادو ہے نہ گناہگار ایسا اس لیے دکھائی پڑتا ہے کہ ہم غلط نقطہ نظر سے میں نے اسے بار بار محسوس کیا ہے اور اگر وقت حقیقت نہیں ہے تو آفاقی اور کائناتی زندگی کے درمیان دکھ اور سکھ کے درمیان حق اور ناحق کے درمیان خط انقسام ایک دھوکہ ہے وہ کیسے گوویندہ نے بے چائن ہو کر پوچھا سنو میرے دوست میں بھی گناہگار ہوں تم بھی گناہگار ہوں لیکن کسی دن گناہگار براہم ہو جائے گا کسی دن وہ بھی عرفان حاصل کر لے گا کسی دن گوتم بد بن جائے گا اب یہ کسی دن ایک دھوکہ ہے یہ صرف توقع ہے گناہگار بد بننے کے راستے پر نہیں چلتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے ہماری قوت فکر چیزوں کا ظاہر سے مختلف تصور کر ہی نہیں سکتی نہیں نہیں اس گناہگار میں پہلے سے گوتم بد موجود ہوتا ہے اس کا مستقبل وہاں پہلے سے ہی ہوتا ہے اس کے اندر پوشیدہ گوتم بد کو پہچانا جا سکتا ہے جو اس میں ہے تم میں ہے اور سب میں ہے دنیا نہ مکمل نہیں ہے گووندہ اور نہ تکمیل کے طویل راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے نہیں یہ ہر لمحہ مکمل ہے ہر گناہ میں کاوش پہلے ہی سے ہوتی ہے سبھی ننے بچوں میں عمر رسیدگی پوشیدہ ہوتی ہے ہر مرنے والے میں آبدی زندگی بھی ہوتی ہے استغراق کی حالت میں وقت کی حدود سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے ماضی حال اور مستقبل کو ایک ساتھ مکمل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اور تب ہر چیز حق ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے براہ ہم ہو جاتی ہے ہر چیز ضروری ہے ہر چیز کو صرف میری منظوری اور والحانہ حمدرتی چاہیے تب میرے لئے سب کچھ صحیح ہے اور مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں نے اپنے جسم اور آتمہ سے سیکھا کہ میرے لئے گناہ کا عمل لازمی تھا میرے لئے عیاشی ضروری تھی مجھے مال و دولت کے لئے جد و جہد کرنا لازمی تھا اور نفرت اور ندامت کی کہرائی کی مخالفت کرنا سیکھنے کے لئے تجربہ کرنا ہی تھا مجھے دنیا سے محبت کرنا سیکھنا ہی پڑا تا کہ میں زندگی اور کائنات سے محبت کر سکوں کسی خیالی زندگی اور خیالی دنیا سے اس کا موازنہ نہ کرنے لگوں اور بجائے اس کے کہ تکمیل اور غیر منقسم کے جھوٹے تصورات میں الجا رہا ہوں اسے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دوں اور اسے پیار کروں اور احسان مند رہوں کہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں اسی طرح کی کچھ خیالات میرے پاس پتھر کو الٹتے پلٹتے ہوئے کہا یہ ایک پتھر ہے اور ایک یقینی عرصے کے بعد یہ شاید مٹھی بن جائے گا اور مٹھی سے پودا جانور یہ آدمی بن جائے گا اس سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہیئے تھا یہ پتھر صرف ایک پتھر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں یہ فانی دنیا کی چیز ہے لیکن لیکن تبدیلی کے دائرے میں ہونے کی وجہ سے شاید یہ آدمی یا زیہ روح بن سکتا ہے اس لیے اس کی بھی اہمیت ہے یہی مجھے سوچنا چاہیئے تھا لیکن اب میں سوچتا ہوں یہ پتھر پتھر ہے جانور ہے انسان اور گوتم بد بھی ہے میں اسے پیار اور عزت اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ ابھی یہ ایک چیز ہے اور پھر کسی اور شکل میں تبدیل ہو جائے گا بلکہ اس لیے کہ یہ بہت پہلے ہی سے سبھی کچھ تھا اور ہمیشہ سبھی کچھ رہے گا گویندہ چپ چاپ سن رہا تھا تم نے مجھے پتھر کے بارے میں کیوں بتایا طویل خاموش کے بعد اس نے چیز رکھتے ہوئے پوچھا میں نے یہ انجانے میں ہی کیا لیکن شاید اس سے واضح ہوتا ہے کہ میں پتھر کو ایسے ہی پیار کرتا ہوں جیسے نتھی کو اور ان سب چیزوں کو بھی جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں میں ایک پتھر سے پیار کر سکتا ہوں گوویندہ ایک درخت سے بھی یا درخت کی چھال سے بھی یہ سبھی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو کوئی بھی پیار کر سکتا ہے لیکن الفاظ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا ہے اس لیے درس میرے لیے بے معنی ہے شاید یہی بات تمہیں حصول سکون میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے شاید وہاں بہت زیادہ الفاظ ہیں یہاں تک کے نچات اور نیک عمال کے لیے بھی بے شمار الفاظ ہیں اور دنیا اور عرفان بھی صرف الفاظ ہیں گوویندہ عرفان کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک لفظ ہے گوویندہ نے کہا عرفان صرف ایک لفظ ہی نہیں ہے میرے دوست یہ تصور بھی ہے صدار نے اپنی بات جاری رکھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تصور ہو لیکن میں یہ واضح کر دوں دوست کہ میں تصورات اور الفاظ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں میں چیزوں کو زیادہ امیت دیتا ہوں مثلا میں اس آدمی کو لیتا ہوں جس کی یہ ناؤ ہے اور جو میرا ما قبل اور معلم تھا وہ ایک مقدس روح تھا اس نے برسو تک ندی پر یقین کیا اور کسی پر نہیں اسے ایک بار لگا تھا کہ ندی اس سے باتے کرتی ہے اس نے اس سے سیکھا تھا اس سے تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے درس سنے تھے ندی اس کے لئے دیوتا کے ہم پلا تھی اور برسو تک اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہر ہوا ہر بادل ہر پرندہ ہر بھورا اسی ندی کی طرح دیوتائی صفات کا حامل ہوتا ہے لیکن کتابوں کے صرف ندی پر یقین کر گوویندہ نے کہا لیکن تم چیز کو کیا کہتے ہو کیا اس میں کچھ حق ہے کچھ غیر فانی بھی ہے کیا یہ صرف دھوکہ اور فریب نہیں ہے صرف سایہ اور شکل تمہارا پتر تمہارے درخ کیا حق ہے مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں صدارت نے کہا اگر یہ فریب ہیں تو میں بھی ایک فریب ہوں اور اسی طرح ان کی بھی ہمیشہ وہی صورت ہوگی جو میری ہوگی یہی وہ بات ہے جو انہیں محبوب بناتی ہے محترم بناتی ہے اسی لئے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ایک اصول ہے جس پر شاید تم ہسوگے مجھے ایسا لگتا ہے گوویندہ کہ دنیا میں محبت ہی سب سے اہم چیز ہے میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں محبت کرنا ہی سب سے اہم ہے اس کی توہین نہیں میں سمجھتا ہوں گوویندہ نے کہا لیکن یہ وہ ہی ہے جسے گوتم نے ناحق بتایا ہے فانی بتایا ہے مایا بتایا آئے وہ دوسروں پر احسان کرنا ہمدردی کرنا دوستی کرنا اور سبر کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن محبت کو نہیں میں جانتا ہوں سدھارت نے مسکراتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں گوویندہ اور اور یہی ہم اپنے کو مفاہیم کی بھول بلائی اور الفاظ کے ٹکراؤں میں گھرا پاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ میرا موضوع محبت لفظ بسائر گوتم بدکی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے دوست یہی وجہ ہے کہ میں الفاظ پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ میں مانتا ہوں کہ یہ فرق ایک فریب ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گوتم اور میں ایک جگہ آکر ملتے ہیں وہ محبت کو کیسے فرموش کر سکتا ہے جو سارے عالم کی بیمانویت کو جانتا ہے جبکہ وہ انسانیت سے اتنی زیادہ محبت بھی کرتا ہے کہ اپنی زندگی لوگوں کی مدد کرنے اور درز دینے کے لیے وقف کر چکا ہے کافی دیر تک وہ دونوں قاموش رہے پھر چلنے کی تیاری کرتے ہوئے گوویندہ نے کہا سدھار تم نے اپنے خیالات مجھ بتا اس کیلئے میں تمہارا ممنون ہوں ان میں کچھ اتنے عجیب ہیں کہ میں فوری طور پر انہیں سمجھ نہیں سکا پھر بھی میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں میں واضح ہیں سادہ ہیں سمجھ میں آنے والے ہیں ان میں عجیب کچھ بھی نہیں کچھ بھی مذہہ کا خیز نہیں ہے لیکن سدھارت کے آت پاؤں اس کی آنکھ ہے اس کی پیشانی اس کا تنفس اس کی مسکرہت اس کی عداب اس کی چال اس کے خیالات سے مختلف اثر چھوڑتے ہیں گوتم بت کے حضور عرفان کے بات سے میں سدھارت کے سوا کسی دوسرے آدمی سے نہیں ملا جس کے بارے میں میں نے سوچا ہو کہ یہ مقدس روح ہے اس طرح کے خیالات میں غرق اور ذہنی کشمکش میں الجے گویندہ نے پھر سکون انداز میں بیٹھے اس آدمی کے سامنے سر جھکایا سدھارت اس نے کہا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اس جنب میں شاید ہم پھر ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں میں دیکھ رہا ہوں دوست کے تم نے سکون حاصل کر لیا ہے میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں اسے نہیں حاصل کر سکا مجھے ایک بات اور بتاؤ میرے محترم دوست گووینہ محمسے میں پڑ گیا لیکن دوست کے ل battlefield محبت اور اس کا حکم ماننے کی خائش سے وہ اس پر جھکا اور اپنے ہوتو سے اس کی پیشانی کا بوسا لیا ایسا کرنے کے بعد ہی اسے ایک عجیب احساس ہوا حالانکہ وہ سدھارت کے عجیب خیالات میں ابھی ڈوبا تھا وقت کے تصور کو چھوڑ دینے کے لیے عرفان اور دنیا کو واحد سمجھنے کے لیے جب وہ فضول جد و جہد کر رہا تھا یہاں تک کہ جب دوست کے اعترام اور محبت کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے کہے گئے الفاظ کے لیے ہلکی ادول حکمی کا جذبہ بھی اس کے دل میں تھا پھر بھی اسے یہ عجیب و غریب احساس ہوا اس کے بعد اسے سدھارت کا چہرہ پھر نظر نہیں آیا اس کے بجائے اس نے دوسرے چہرے دیکھے کئی چہرے چہروں کی ایک لمبی قدار چہروں کی بہتی دار سیکڑوں اور ہزاروں چہرے جو آتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے اور پھر بھی سبھی ایک ہی وقت ایک ساتھ موجود لگتے تھے جو بار بار تبدیل اور بار بار زندہ ہوتے رہتے تھے اور سبھی سدھارت لگتے تھے اس نے ایک مچھلی کا موں دیکھا اس نے ایک نومولود بچے کا چہرہ دیکھا لال اور جھریوں سے بھرا ہوا اور رونے کو تیار اس نے ایک قاتل کا چہرہ دیکھا ٹھیک اسی لمحے اس گنہگار کو گھٹنوں کے بل جھکا ہوا اور بدہ ہوا دیکھا اور ایک جلات کو اس کا سر کاٹتے دیکھا اس نے عورتوں مردوں کو انیاں مباشرت کرتے دیکھا اس نے بکری ہوئی بے جان سرد سونی لاشے پڑی دیکھی اس نے جانوروں خنزیروں مگروچوں ہاتھیوں بیلوں اور پرندوں کے سر دیکھے اس نے پانی اور آنکھ کو دیکھا اس نے ان شکلوں اور چہروں کو ایک دوسرے سے سیکڑوں تعلقات سے بندے دیکھا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خاتمہ کرتے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے ہر چیز فانی اور ختم ہو جانے کی تکلیف دے مثال تھی پھر بھی ان میں سے کوئی بھی مرتی نہیں تھی وہ سب شکلیں اور چہرے آرام کرتے تھے بہتے تھے اور نئی زندگی پاتے تھے دور تک تیرتے تھے ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے تھے اور ان سب کے اوپر مسلسل کوئی باریک چیز غیر حقیقی پھر بھی موجود چیز پتلے کانچ یا برف کی پتلی پرت کی طرح آر پار پھیلی ہوئی تھی صدھارت کے مسکرات چہری کی طرف جسے گوویندہ نے اس لمحے اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا اب اسے یہ بھی پتا نہ رہا کہ وقت کا وجود ہے یا نہیں کہ یہ ابتدا ایک لمحے کے لیے ہے یا سو برسوں تک کے لیے وہاں پر صدھارت تھا یا گوتم بُتھ تھا کوئی آتمہ تھی یا کچھ اور ایک آفاقی تیر سے مجروع سہرزدہ اور پرجوش گوویندہ ایک لمحے کے لیے کھڑا صدھارت کے پرسکون چہرے پر جھکا رہا جس کا اس نے ابھی ابھی بوسا لیا تھا جو کہ مکمل ماضی حال اور مستقبل کی شکلوں کی حالت تھی اس سینکھڑوں شکلوں کے آئینے کے غائب ہونے کے بعد اس کا چہرہ ویسے کا ویسا تھا وہ سکون کے ساتھ اور دیرے سے مسکر آیا ٹھیک اسی طرح جیسے گوتم بُتھ مسکراتے تھے گوویندہ نے جھک کر اسے تعظیم دی اس کے بڑھے چہرے پر آنسوں کی اگدھار بے نکلی عظیم محبت نرم دلی اور احترام کی جذبے سے مغلوب وہ نیچے جھکا نیچے زمین تک غیر متحرک بیٹھے اس شخص کے روبرو جس کی ایک مسکرات نے اسے ان سبھی چیزوں کی یاد دلا دی تھی جس سے اس نے کبھی زندگی میں پیار کیا تھا اور جو اس کی زندگی میں بیش قیمت اور مقدس تھی موسیقی موسیقی